کہ ماتر آزادی کے پچاس سال میں اس دیش کی آزادی بچانے کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمارے دیش کی شوکانتکہ ہے یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آزادی چلی گئی تھی جب ہمارے دیش میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعبار کرمے کا لائسنس ملا تھا آج سے چار سال پہلے جہانگیر نام کے راجہ نے بھارت میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعبار کرنے کا لائسنس دیا تھا اور اس ایسٹ انڈیا کنپنی کو جب بھارت میں بیعبار کرنے کا لائسنس ملا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ایسٹ انڈیا کنپنی ہمارے پورے دیش کو گلام بنائے گی ایسٹ انڈیا کنپنی نے پہلے بیعبار کیا اور سارے کسارے دیش کو آرٹھک روچ سے گلام بنایا اس کے بعد بھارت راجنے تک روپ سے گلام ہوا اور پھر انگریجوں نے بھارت کی ساماجی کو اور سانسکتک ویوستان کو توڑنا شروع کیا تو چرن بد طریقے سے ہمارے دیش میں گلامی آئی پہلے آر تک گلامی آئی پھر راجنے تک گلامی آئی اور پھر سانسکتک گلامی آئی دنیا کے جو بھی دیش پچھلے پانچ سو سال میں گلام ہوئے انگریجوں کے پرانٹیٹیوں کے ڈچ لوگوں کے یا یورپ کی دوسری جاتیوں کے ان سبھی دیشوں کی کہانیاں لگ بھگ ایک جیتی ہیں دکشن افریقہ بھی گلام ہوا انگریجوں کا تو پہلے دکشنی افریقہ میں آر تک گلامی آئی پھر راجنے تک گلامی آئی پھر اس کے بعد ان کی سانسکتی اور سبتہ کی بربادی ہوئی آسٹریلیا گلام ہوا تھا انگلینڈ کا ایک جمانے میں تو آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا تھا نیوزیلنڈ گلام ہوا تھا انگریجوں کا تو نیوزیلنڈ میں بھی یہی ہوا تھا دنیا کے جو بھی دیش گلام ہوئے ہیں یورپ کی پر جا کے ان سبھی دیشوں کی کہانی لگ بھگ ایک جیتی ہے کہ ہر دیش پہلے آر تک روپ سے گلام ہوا پھر راجنے تک روپ سے ان دیشوں میں گلامی آئی اور اس کے بعد سانسکرٹک اور ساماجک روپ سے ان دیشوں کی سبتہوں کا ٹوٹن شروع ہوا خراش شروع ہوا ہمارے دیش میں انگریجوں نے آر تک گلامی کو لانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپونی کے ویاپار کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام کیے تھے جیسے وہ دھارن کے لیے انگریجوں نے بھارت کی آر تک گوستہوں کو توڑنے کے لیے ایک نیم بنایا تھا ایک کانون بنایا تھا سن 1820 میں اور 1820 میں انگریجوں کی سرکار نے بھارت میں ایک نیتی لاغو کی تھی جس کا نام تھا پالیسی فور فری ٹریڈ مکت ویاپار کی نہیں تھی انگریجوں نے جب اس دیش میں پالیسی فور فری ٹریڈ لاغو کی تو اس کے پیچھے کا سنکل کیا تھا انگریجوں کا کیا وہ چاہتے تھے تو پالیسی فور فری ٹریڈ میں انہوں نے ایک نیم بنایا تھا جو اس دیش میں قریب دیوڑ سو سال تک لاغو رہا وہ نیم یہ تھا کہ انگریجوں کے دیش سے جو بھی سامان بھارت میں دکھنے کے لیے آئے گا وہ ٹیکس فری ہوگا اس پر ٹیکس نہیں لگے گا لیکن بھارت کی کمپنیاں جتنا تامان بناتی ہیں سوڈیشی کمپنیاں بھارت میں جتنا تامان بناتی ہیں ان پر بھینکر ٹیکس لگایا جائے گا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ اگر ہیسٹ انڈیا کمپنی کا مال انگریجوں کا مال بھارت میں ٹیکس فری آئے گا بینا پیسے کے بینا ٹیکس کے آئے گا تو وہ سپا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں پر جب بھینکر ٹیکس لگا دیا جائے گا تو بھارتی کمپنیوں کا مال مہنگا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں کا مال جب مہنگا ہو جائے گا تو بھارتی سامان بھارت کے بازار میں نہیں بکھے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جیادہ بکھے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جب جیادہ بکھے گا تو انگریجوں کو یہاں سے منافع زیادہ ملے گا اور اس منافع سے انگریجوں کی اپنی جو گریبی ہے اس کو وہ دور کر لیں گے اس درشتی کون سے انہوں نے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگائے تھے اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس پری کیا تھا آپ شاید جانتے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سمیں ہمارے دیل میں ٹیکسیشن کے جتنے قانون چل رہے ہیں وہ سب انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں ادھارن کے لیے ہم لوگ ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں کندریہ اتفاد شید یہ جو سینٹرل ایکسائز کا قانون ہے یہ انگریجوں کا بنایا ہوا ہے اور یہ اٹھارے سو چالیس میں اس کی کلبنہ آئی تھی انگریجوں کے من میں اور اٹھارے سو ساٹھ میں اس کو لاغو کیا تھا ٹھی کسی طرح سے ہمارے ہاں جو انکم ٹیکس کا قانون چلتا ہے اور لاغو ہے آج تک اس دیش پر یہ بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے سیلس ٹیکس کا قانون جو ہمارے دیش میں چلتا ہے یہ انگریجوں کا فاشن ختم ہونے کے کچھ سال پہلے شروع کیا گیا تھا آکٹروی ٹیکس اور ٹول ٹیکس کے جو قانون ہمارے دیش میں چلتے ہیں یہ لگ بگ دیڑ سو سال پرانے ہیں اٹھارے سو چھتیس میں شروع کیا گیا تھا ٹول ٹیکس اور آکٹروی ٹیکس کا قانون تو یہ جتنے ٹیکسیشن کے قانون ہمارے دیل میں ہیں یہ سب انگریجوں کے زمانے کے ہیں انگریجوں نے یہ قانون بنائے تھے اور سارے دیل میں لاغو کرائے تھے اس کے پیچھے ان کے مند میں درشتی یہ تھی کہ بھارتی کمپنیوں کا سامان مہنگا بنانا ہے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگانا ہے اور انگریجی کمپنیوں کے مال کو ٹیکس پری کرنا ہے اب آپ اس کی کلپنہ دیکھئے کہ بھارت کا کوئی بھی بھیاپاری اگر سامان کا اتفادن کرے تو اس پر انگریجی سرکار اتفاد کا کر لگائے گی ایکسائیڈ دیوٹی لگائے گی اسی سامان کو بھارتی بھیاپاری جب بازار میں بیچنے کے لیے جائے تو پھر انگریجی سرکار اس پر ٹیکس لگائے گی جس کو ہم سلس ٹیکس کہیں گے بکری کا کر اور اس سامان کی بکری سے جب بھیاپاری کچھ منافع کمائے گا اس کو کچھ آمند نہیں ہوگی تو اس پر بھی انگریجی سرکار ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے انکم ٹیکس وہ سامان جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیجا جائے گا جب اس کا ٹرانسپورٹیشن ہوگا تو انگریجی سرکار اس پر بھی ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے آکٹرائی ڈیوٹی یا آکٹرائی ٹیکس اور اس جوانے میں ایک عجیب طرح کی ستھی ہوئی تھی کہ جب جب انگریجوں کی سرکار دوارہ بنائی گئی سڑک پر سے بھارتیے کمپنیوں کا سامان گجرتا تھا تو ان کو ٹول ٹیکس بھی دینا پکتا تھا تو سینٹرل ایکٹائیز ہے انکم ٹیکس ہے سیلز ٹیکس ہے ٹول ٹیکس ہے آکٹرائی ڈیوٹی ہے یہ سب کی سب انگریجوں نے لگا دی بھارت کے اوپر اور بھارتیے کمپنیوں کے اوپر تاکہ بھارتیے کمپنیوں کا سامان لگا تار مہنگا ہوتا جائے اور انگریجی کمپنیوں کے سامان کو ٹیکس پری کیا تو ان کا سامان سختہ ہوتا جائے یہ قانون اٹھارے سو چالیس سے شروع کیے گئے تھے اٹھارے سو بیس میں یہ کلپنا پوری ہو گئی تھی اور انگریجوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اٹھارے سو ساٹھ میں آ کر پوری سختی کے ساتھ یہ قانون لاغو کرا دیے گئے تھے اور اٹھارے سو نفرے تک آتے آتے بھارتی ارثویوثہ لڑکھالانے لگی تھی اور انگریجی قانونوں کا اثر بھارت کی ارثویوثہ پر دکھائی دینے لگا تھا برٹس پارلیمنٹ کے کچھ دکھتا ویجوں کا عدیان ہم لوگ پچھلے کچھ برشوں سے ایک بہت بڑے اتحاف کار ہیں بھرمتا جی ان کے ساتھ مل کر کر رہا ایک دکھتا ویج ہے ان کے پاس جس میں ایک ذکر ہے کہ انگریجوں کے ان قانونوں کو لگانے کے پہلے بھارت کی آرثی کسٹی کیا تھی تو انگریجوں کے ان قانونوں کے بھارت پر لاغو کرنے کے پہلے ہمارے دیش کا ویعہ پار ساری دنیا کے ویعہ پار کا لگ بس تیس پردشت ہوتا تھا 33% ہمارا ٹریڈ آف پورے برڈ مارکیٹ میں انگریجوں کے دکھتا ویج میں اس بات کو ایسے کہا گیا ہے کسن اٹھارے سو بیس سے اٹھارے سو پہنٹیس کے بیچ میں بھارت کا ٹوٹل ایکسپورٹ ورڈ مارکیٹ میں 33% تھا ہمارا کھل نریاض دنیا کی بازار میں 33% تھا اب پرشنی یہ آتا ہے کہ اگر ہمارا نریاض دنیا کی بازار میں 33% تھا آج سے ماسر ڈیوڑ سا سال پہلے تو جرور ہمارے دیش میں ایسا انڈسفیل انفرائس پرچر رہا ہوگا کہ جس سے ہم مال نریاض کرتے تھے اور ہمارے دیش میں سامان نروب سے ہم ایک بات کہتے آئے ہیں کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے یہ سب سے جاننے کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش تو ہے اس کے تاست ادھیو پردھان دیش آن کیونکہ ہمارا اگر اتنا بڑا ایکسپورٹ تھا تو بینا ادھیوگوں کی کیسے تنبھ گئی ہے ایکسپورٹ کرنا اور ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا نہیں ہوتا تھا آئرن کا ایکسپورٹ یہاں سے بڑی ماترہ میں ہوتا تھا اس جمانے اتحاد کے دستاویز بتاتے ہیں کہ آئرن کا اتفادن اس جمانے میں یورپ میں صرف دین مارک میں ہوتا تھا برٹیج میں تو آئرن بنانا اس میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیسے آئرن بنتا ہے اور دین مارک کی بنائی ہوئی آئرن بھارت کی بنائی ہوئی آئرن سے کوالیٹی میں کم ہوتی تھی یہاں کی آئرن بہت اچھی کوالیٹی کی ہوتی اور یہ بھی جانکاریاں ہیں اتحاد کے دستاویز میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے جہاز بنائے پانی کے وہ سب بھارت کے لے جائے گئے آئرن اور اسٹین سے بنائے تھے تو یہاں سے آئرن جیسی چیزوں کا اگر ایکسپورٹ ہوتا تھا تو ہمارا انڈسٹریل انفرائیس پرچر کتنا وقتت رہا ہوگا اس پر نئے سرے سے شود کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے دستاویز موجود ہیں لندن کی انڈیا آفیس لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں ہاؤس آف کومنز کی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر ٹھیک سے اگر شود کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جا تو پتہ چلے گا کہ اٹھاروی شتابی کا بھارت کتنا سمرد تھا کتنا پیسے والا تھا کتنا ایکسپورٹنگ تھا وہ صدقہ سب نشت ہوا انگریجوں کی ان نیتیوں کے قارن جو بھارت تاری دنیا میں تیسیس تکا میریات کرتا تھا سرکی سری پرسنٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اس بھارت کی حالت اٹھارے سے نبھے میں آتے آتے اتنی خراب ہوئی کہ ہمارا ایکسپورٹ دنیا کے وازار میں بھٹ کر رہ گیا صرف دس پرتیشت تیسیس پرتیشت سے ہم نیچے آئے اور دس پرتیشت ہمارا میریات رہ گیا اس کا قارن کیا تھا اس کا قارن بالکل اس پشت تھا کہ انگریجوں نے بھارتی کمپنیوں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیئے تھے کہ بھارتی کمپنیوں کا مال دکھنا مشکل ہو گیا اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس بھی کر دیا تھا اس لئے انگریجی کمپنیوں کا مال جیادہ دکھتا تھا تو بھارت کے کارکھانے دھیرے دھیرے کر کے بند ہوتے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ انگریجوں نے بھارت کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے نہ صرف قانون کا سہارہ لیا بلکہ ہمارے دیش کے لاکھوں کاریگروں کے ہاتھ بھی کاٹے تھے انگوٹے بھی کاٹے تھے سورت کے علاقے میں ڈھاکہ میں ملبل بنانے والے ہمارے جو ہزاروں کاریگر تھے جن کی سنکھا سترکتی ہزار کے آس پاس تھی ان سب کے انگوٹے کاٹنے کا کام سورت کے علاقے میں جو ٹیکسٹائل کے کاریگر ہوتے تھے ان کے انگوٹے کاٹنے کا کام یہ سارا برنن آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہمارے دیش کے ایک مہتفونی جہازکار کی دو پسطفوں میں سندر لائی جی نے دو کتابیں لکھتی ہیں بھارت میں انگریجی راج وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انگریجوں نے ہماری انڈسٹریز کو کس طرح سے برباد کیا تھا اس میں ایک مہتفونی نیتی تھی فری ٹریڈ کی اور وہ فری ٹریڈ کی نیتی کے چلتے ہمارے دیش کے عرصے عوصہ لگاتا اور کنظر ہوتی گئی انیس سو سیتالیس تک اس نیتی کو انگریجوں نے چلایا اور انیس سو سیتالیس تک آتے آتے دنیا کے دازار میں ہمارا کل نریاف بھٹ کر رہ گیا پانچ دشملت دو پرتیشت انیس سو اکیانوے سے وہی نیتی پھر شروع ہوئی اس کا نام بدل گیا پہلے انگریجوں نے اس نیتی کی شروعات کی تھی فری ٹریڈ کے نام پر انیس سو اکیانوے میں وہی نیتی کی ہمارے دیش میں شروعات کی گلوبلائیزیشن کے نام پر لیبرلائیزیشن کے نام پر اس گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن میں پچھلے سات ورشوں سے جو ہوا ہے اس میں ایک مہتفور بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر لگاتار ٹیکس میں کٹوٹیاں کی گئی لیکن بھارتی ایک کمپنیوں پر ٹیکس اس ماسترہ میں کم نہیں کیے گئے جس ماسترہ میں باہر سے آنے والے سامانوں پر ٹیکس کم کیے گئے ادھارن کے لیے انیس سو اکیانوے کے پہلے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے سامان تھے جن کو باہر سے انپورٹ کرنے پر چار سو ٹکا تک کی ڈیوٹی لگتی تھی 400 پرسن کٹم ڈیوٹی تھی ابھی ان سامانوں پر مشکل تھی چالیس پرتشت کٹم ڈیوٹی لگتی ہے ایسے بہت سارے سامان تھے انیس سو اکیانوے کے پہلے جن پر 300 سے 350 پرتشت تک کی کٹم ڈیوٹی لگتی تھی آیات پر لگتا تھا ابھی ان سامانوں پر صرف 30 پرتشت کٹم ڈیوٹی لگتی ایسے بہت سارے سامان ہیں جن پر انیس سو اکیانوے کے پہلے سو سے لے کر ڈیڑھ سو پرتشت تک کی کٹم ڈیوٹی لگتی تھی ابھی ان سامانوں پر صرف دیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی لگتی اور بہت سارے ایسے سامان ہیں جن پر انیس سو اکیانگرہ کے پہلے اسی سے سو پرتیشت تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں کو ڈیوٹی فری کر دیا گیا بینا کسی سیکس کے یہ دو دن پہلے کے اندر سرکار کا جو بجٹ آیا وہ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے انیفہ پچھلے ساتھ ورشوں میں لگاتار باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی میں بھینکر کٹوٹی تھی اور پچھلی سرکار جو تھی جس میں شدنبرم ویتی منتری تھے انہوں نے تو حد کر دی تھی ان کا ایک ترک تھا کہ ہم تو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی میں اس لیے کمی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے ورڈ فریڈ اورگنائزیشن میں ایگریمنٹ سائن کیا گیٹ قرار لاغو کیا تو وہ جو گیٹ قرار بھارت سرکار میں جسکت کیا اور اس کو بھارت سے لاغو کیا گیا اس گیٹ قرار میں بھی یہ نیم ہے یہ پرویزن یہ کلاغ ہے کہ کوئی بھی دیش باہر سے آنے والے سامانوں پر کم سے کم چالیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی رکھ سکتا ہے یہ پرویزن گیٹ تو ہماری سرکار نے تو وہ چالیس پرتیشت والے پرویزن کو دس پرتیشت پر لے آیا میں نے گیٹ قرار کہتا ہے کہ ہم باہر سے آنے والے سامان پر کم سے کم چالیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی لگا سکتے ہیں بھارت سرکار میں صرف دس پرتیشتی کسٹم ڈیوٹی لگائیں گے میں نے مدعی سست لیکن گواہ چست گیٹ قرار کہتا ہے کہ آپ چالیس سکا کسٹم ڈیوٹی لگا لیجئے باہر سے آنے والے سامانوں ہماری سرکار کہتی ہے نہیں ہم تو صرف دس سکا لگائیں گے بے وقوف بنانے کا کام پچھلے پاکٹ سال سارلیمنٹ نے کیا کہ باہر سے آنے والے سامانوں کا ہم کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہم گیٹ قرار میں شامل ہے اور ان کے لیوں کا اُلنگن ہوگا وہ بات سچ نہیں تھی گیٹ قرار میں چالیس سکا تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کی بات بہت اسپسٹ ہے لیکن بھارت میں نہیں کیا گیا اس کا الٹا ہوا اور اس کے نتیجے ہمارے تام میں آگئے جب باہر سے آنے والے سامانوں پر زیادہ ماترہ میں ٹیکس میں کٹوٹی کی جاتی ہے اور دیش کی اندر بننے والے سامانوں پر ٹیکس ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے تو ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے خودشی مال مہنگا ہوتا ہے اور جب ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے تو ویدیشی مال زیادہ بچتا ہے خودشی مال نہیں بکتا اور خودشی مال جب بکنا بند ہو جاتا ہے تو کارکھانے بند ہو جاتے ہیں کارکھانے بند ہو جاتے ہیں تو پھر عبدیو کی قد پادن گر جاتا ہے عبدیو کی قد پادن گر جاتا ہے تو بازار میں کئی طرح کی مندی اور بہت ساری شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں پچھلے دو سال سے اس دیش میں یہی ہو رہا ہے آپ لوگ جو گیاپار میں لگے ہوئے ہیں عبدیو میں لگے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ چالیس سال میں ایسی مندی نہیں آئی بھارت کے بازار میں جو مندی پچھلے دو سال سے چل گئی اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے باہر سے آنے والی کمپنیوں پر ٹیکس میں بھینکر کٹھوٹی ان کے مال کو بازار میں بھکنے کے لیے زیادہ کلی چھوٹ اور بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس میں اتنی کٹھوٹی نہیں جتنی پردیشی کمپنیوں کے ٹیکس میں تو ودیشی مال زیادہ بھکنا ہی ہے سودیشی مال نہیں بھکنا ہے اور اس کے نتیجے کیا نکلے ہیں اب تک ہمارے دیش میں پچھلے سات ورلوں میں یہ جو گلوگلائیزیشن کی نیتیاں چلتی رہیں لیبرلائیزیشن کی نیتیاں چلتی رہیں قریب قریب ان کے کارن دو لاکھ باسٹ ہزار پرڈکشن یونٹ تمہارے بند ہیں کارکھانے بند ہو گئے اور دو لاکھ باسٹ ہزار کارکھانوں کے بند ہونے کا سیدھا دش پر بھاو یہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے کرونوں لوگ بیروزگار ہوتا ہے جب کوئی بڑا کارکھانہ بند ہوتا ہے تو اس میں پرتکش روح سے جتنے لوگ بیروزگار ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پرتکش بیروزگاری ہوتی ہے اداران کے لیے مان لیجئے ان دور میں کوئی کارکھانا چلتا ہے اور وہ بند ہو گیا تو اس کارکھانے میں کام کرنے والے اگر مان لیجئے ایک ہزار مزدور ہیں تو وہ تو بیروزگار ہوئی جائیں گے لیکن اس کارکھانے کے لیے جوپر کرنے والے تو چھوٹے چھوٹے کارکھانے ہوں گے جو انسی لیاریز ہوں گی جو فقدی لیاریز ہوں گی وہ بھی بند ہو جائیں گے اس کارکھانے میں اگر ایک ہزار مزدور کام کرتے تھے اب ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس کوئی پگار نہیں ہے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ بازار میں سامان خریدنے سے بھی لاچار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی اور جب ان کے سامان خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی تو بازار میں مال کم دکھے گا اور بازار میں مال کم دکھے گا تو مال بیچنے والے لوگ بے روزگار ہو جائیں تو پچھلے سات ورشوں کے اندر ہمارے دیش میں جو دو لاکھ باسٹھ ہزار کار کھانے بند ہوئے ان کے کارن ہمارے دیش میں کتنی بے روزگاری ہوئی ہے انٹرنیشنل لیور اورگنائزیشن کے آنکھوں کے انتار ہمارے دیش میں پرتیت اور پروک شروع سے پچھلے سات ورشوں میں آٹھ کروڑ لوگ ارد بے روزگار یا پور بے روزگار ہو گئے جن کے پاس ابھی کوئی بھی پرچیسنگ کیپسٹی نہیں آئے لوگ کے آنکھ رہے یہ بتاتے ہیں کہ آٹھ کروڑ لوگوں کی پرچیسنگ کیپسٹی پچھلے سات ورش میں بھارت میں ختم ہو گئی ہے اور وہ گریبی کی ریکھا کے نیچے چلے گئے بھارت کرکار بھی اس کو مانتی ہے پچھلی بار چھدنبرم جب ویتی منتری تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سن 1991 میں گریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والوں کی سنکھیا 32 کروڑ تھی اب اس دیش میں گریبی کی ریکھا کے نیچے رہنے والوں کی سنکھیا 40 کروڑ ہوئی تو آٹھ کروڑ لوگ گریب ہو گئے گریبی کی ریکھا کے نیچے پہنچ گئے اس کا مطلب بہت طاف ہے کہ ان کے پاس پہلے کوئی کام تھا کوئی روزگار تھا کوئی دھندہ تھا اب ان کے پاس کوئی کام نہیں کوئی روزگار نہیں کوئی دھندہ نہیں تو وہ بے روزگاری کی ریکھا کے نیچے چلے گئے گریبی کی ریکھا کے نیچے چلے گئے یہ بربادیاں پچھلے ساتھ آٹھ سال میں ہمارے دیش کو جھیلنی پڑ رہی ہیں اور ایسی ہی کچھ اور بھی بربادیاں ہوئی ہیں اس دیش میں ادھارن کے لیے گلوبلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کے نام پر ہماری مدرہ کو بھارت سرکار نے کنورٹیبل بنایا کیپیکل ایک آنٹ میں بنایا چالیس ٹھکا بنایا پہلے سے پاٹ ٹھکا بنایا اور اس کے بعد ابھی چرچہ ہے کہ پورا کا پورا بھارتی مدرہ کو پور پرورتنی بنا دیا جائے پھلی کنورٹیبل بنا دیا جائے یہ پھوڑا سا کنورٹیبل بنایا ہم نے ہماری کرنسی کو اسی کا نقصان یہ ہوا ہے اس دیش میں کہ ڈالر کی تلنامہ روپے کی قیمت آج اکتالیس اور بیالیس کے آس پر انیس سو اکیانوے میں ڈالر کی تلنامہ روپے کی قیمت اٹھارے تھی مئی انیس سو اکیانوے میں ایک ڈالر میں اٹھارے روپیا تھا آج ایک ڈالر میں لگ بھگ بیالیس روپیا ہے اس کا مانے کیا ہے لگ بھگ ایک سو پچھیس پرتشک مدرہ کا اغمولین ہو گیا ہے ہمارے دیش میں ان گلوبلائزیشن کی نیتیوں کے کارن یا ادھاری کرنکی نیتیوں کے کارن جاگتے کرنکی نیتیوں کے کارن اور یہ جو برگٹنا ہوئی ایک سو پچھیس ٹکا اغمولین ہوا ہمارے روپے کا اس کا بھینکر نفطان ہوا ہے دیش کو جو اس سال کے بجٹ میں آپ کو دکھائی دیتا اس سال جو بجٹ آیا ابھی دو دن پہلے ایک بجٹ میں سب سے جیادہ چنتہ کی بات کیا ہے سب سے جیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھارت ترکار کا بھیاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر ہے یہ جو نئی ترکار آئی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پچھلے سات ورسوں سے جو نیتیاں چل رہی ہیں اس لیے دوش پر نام ہمارا بھیاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ پر ہے پچھلے پچاس سال میں اتنا بھیاپار گھاٹا بھارت کے کسی بھی بجٹ میں نہیں ہوا یہ ریکارڈ ہے سن 1991 کے سال میں جو بجٹ آیا تھا اس بجٹ میں ہمارا بھیاپار گھاٹا ماتر دو ہزار کروڑ روپے کا تھا ابھی اس سال ہمارا بھیاپار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا پرسوں کے بجٹ سے آنکھوں کے انسا یہ ہوا کیسے ہمارے روپے کی قیمت میں جو گھراوٹ آئی اس کے کارن جو کب سے پہلا نقصان ہم کو ہوا وہ یہ کہ پہلے انتراشری بزار میں جب ہم اپنا کوئی مال بیچنے کے لیے جاتے تھے دولر ہم کو ملتا تھا اب اسی انتراشری بزار میں ہم کو بیالیس روپے کا مال بیچنا پڑتا سب ایک دولر ملتا اس کا مطلب کیا ہے اٹھارے روپے کا مال بیچتے سے سب ایک دولر کماتے سے اب بیالیس روپے کا مال بیچ کر ایک دولر کمارا ہے اس کا مانے چوبیس روپے کا مال ہمارا کھڑے میں جا رہا ہے جس کی کوئی قیمت ہم کو نہیں مل گئی تو لگاتار نریاض کی آمندنی میں کمی آ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں نئے ویتی منتری اشون سنہ نے جب پارلیمنٹ میں بجٹ پیش گیا تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے دس ورشوں میں اتنا کم نریاض کبھی نہیں ہوا جو انیس سب تانوے اٹھانوے میں ہوا ہے نریاض کے بکات کی در پچھلے سال کی سلنا میں رنانک مک ہو گئی ہے نیچے چلی گئی زیرو سے بھی نیچے چلی گئی تو یہ جو نریاض میں کمی دکھائی دے رہی ہے ترکار کو آمندنی میں اس کمی کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت اتنی جبرجست گری کہ انتراشوی وزار میں ہم کو جیادہ جیادہ مال بیچنا پڑا رکھا ہے لیکن آمندنی اتنی ہی ہے دوسرا نقصان کیا ہوا کہ آیات جو ہم کرتے تھے سن 1991 کے پہلے تو اٹھارے روپے میں جتنا مال ہم خرید لیتے تھے اوہی موہی مال خریدنے کے لیے 42 روپے خرچ کرنا پڑتا ہے تو پہلے اٹھارے روپے میں ہم کچھ مال خرید کے لاتے تھے انتراشوی وزار سے اب وہی سامان ہم کو 42 روپے خرچ کر کے خریدنا پڑتا ہے اس کا معنی ہے ہمارے آیات کا خرچ بڑھ گیا اور جب بھی کسی ترکار کی نریاض کی آمندنی کم ہوتی ہے اور آیات کا خرچ بڑھ جاتا ہے اسی کو بیعفار گھاٹا کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تو نریاض کی آمندنی اور آیات کے خرچے میں اس سمیں جو فاصلہ ہے وہ 26 ہزار کروڑ روپے کا ہے اتنا بڑا بیعفار گھاٹا اس دیش میں کبھی نہیں ہوا جو پچھلے سال 1998 کے کارن ہوا ہے اور اس بیعفار گھاٹے کی پورتی کرنے کے لیے ورطمان سرکار کے پاس بہت بڑی مجبوری دکھائی دے رہی ہے جس کا ایناؤنسمنٹ ابھی بجٹ میں تو انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں شاید سکتا ہے اپنے اس بیعفار گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے اور ایک اور بھینکر نفتان ہوا ہے جو اس بار بجٹ میں دکھائی دیا آپ لوگ جو بجٹ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے آپ لوگوں نے محفوظ کیا ہوتا کہ پچھلے پچاس سال کے بجٹ میں کبھی بھی اتنا راجکوشیہ گھاٹا نہیں ہوا کبھی بھی اتنا فسکل دیفیسٹ نہیں ہوا جتنا اس سال کے بجٹ میں پچھلے سال ہمارے دیش کا جو فسکل دیفیسٹ تھا جو راجکوشیہ گھاٹا تھا وہ قریب پینسپ ہزار کروڑ روپے کا تھا اور اس سال ہمارا راجکوشیہ گھاٹا سرسوں کے بجٹ آنکروں کے انصار اکیانوے ہزار کروڑ روپے کا اتنا بھینکر فسکل دیفیسٹ پچھلے ساتھ آٹھ سال کی میتیوں کا دل پرنام اور یہ فسکل دیفیسٹ کیسے ہوا یہ فسکل دیفیسٹ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے روپے کا ابو مولین روپے کے ابو مولین کی اس میں کیا ذمہ داری ہے ہم نے انیس سو اکیانوے کے سال میں کچھ پردیشی کرج لیا تھا وہ کس حساب سے لیا تھا ایک ڈالر اٹھارے روپے کے حساب سے ہم نے لیا تھا انیس سو اکیانوے میں پردیشی کرج نرسی ماراو نے لیا منمون سنگھ نے لیا فائیو پوائنٹ پور بلین ڈالر کا کرج لیا تھا اب انیس سو اٹھانوے کے سال میں اس پردیشی کرجے کا بیاج چکانا پڑ رہا ہے ایک ڈالر بیالیس روپے کے حساب کرجہ ہم نے لیا ایک ڈالر اٹھارے روپے کے حساب اور کرجے کا بیاج ہم چکا رہے ہیں ایک ڈالر بیالیس روپے کے حساب تو اس کے نتیجے کیا ہوئے ہیں اس سال بھارت ترکار کو کرجے کا بیاج چکانے میں بجٹ کا پچھتر ہزار کروڑ روپیا کرچ کرنا پڑ گا جو پسلے پچاس سال میں سب سے جارہا ہے دو دن پہلے کے بجٹ میں آپ جب آپ دھیان کریں کہ بھارت ترکار کا سب سے بڑا خرچ کہاں ہیں بجٹ میں تو آپ کو پتا چلے گا کرجے کا بیاج چکانے میں جس کو ہم انٹرس پیمنٹ کہتے ہیں اور ہمارے کرجے کا بیاج چکانے کی در کتنی زیادہ ہے پورے بجٹ کے جو کل خرچے ہیں ان میں سے 25% لگ بگ کرجے کا بیاج چکانے میں جا رہا ہے بجٹ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کا 25% ہیں تو یہ جو روپے کا عظمولین ہوا اس کا ایک اور جس پرنام اس تیش کی ارثے وسطہ پر یہ ہوا کہ ہمیں پہلے لیے گئے کرجوں کے بیاج اب زیادہ دینے پڑ گئے ہیں روپیا 18 اور ایک ڈالر کے حساب سے کرچ ہم نے لیا تھا اب روپیا 22 سے ایک ڈالر کے حساب سے کرج کے بیاج ہم چکا رہے ہیں اس کے لیے اس تیش میں راج کوشی اے ڈھاٹا ہوا اور راج کوشی اے ڈھاٹا جب جب بڑھتا ہے جب جب پردیشی کرجے کا بیاج چکانے کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے اور سرکار کی آمندنی لگاتار کم ہوتی چلی جاتی ہے ایک اور نقصان ہوا جو اس تال کے بجٹ میں بلکل ساتھ پاک دکھائی دے رہا وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری سرکار کا ودی اے ڈھاٹا فینینشل ڈیپیسٹ فینینشل ڈیپیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں فینینشل فینینشل ایک ہی بات ہے ودی اے ڈھاٹا اس تال بھارت سرکار کا کچھ 33 ہزار کروڑ گوپی سے آتا ہے اور یہ ودی اے ڈھاٹے کا مطلب کیا ہے ودی اے ڈھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سرکار نے پچھلے سال ٹیکس کے کلیکشن سے جتنی امید کی تھی پیسہ اکٹھا ہونے کی اس میں سے 33 ہزار کروڑ روپیہ کم اکٹھا ہوا معنی ایک سائز ڈیوٹی کے کلیکشن میں کمی آئی ہے انکم ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے سیل ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے آفرو ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کیوں سیدھی سی بات ہے ایکسائز ڈیوٹی کا کلیکشن تب بڑھے گا جب اتبادن تو ہو دیش میں جب سامان کا اتبادن ہی بند ہو گیا ہے اور کارکھانے بند ہو گئے ہیں جو آپ کو پہلے ایکسائز ڈیوٹی دیا کرتے تھے آپ کو کارکھانے نہیں چل رہے ہیں تو ایکسائز ڈیوٹی آئی بھی کہاں سے ادیوگ اور بیاپار جگت میں لگے ہوئے لوگوں کی آمندنی نہیں بڑھی پچھلے ایک جو سال میں تو انکم ٹیک کا کلیکشن آئے گا کیسے آپ کے پاس سامانوں کا اتبادن جب کم ہو گیا ہے بازار میں سامانوں کی بھکری کم ہو گئی ہے کیونکہ مندی چل رہی ہے تو سیل سیکس آئے گا کہاں سے آپ کے پاس اور جب آپ کے پاس سامان نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسورٹ کرنے کے لیے تو آفٹرائی ٹیکس آئے گا کہاں سے ٹول ٹیکس آئے گا کہاں سے تو نشت روز سے ڈیفیسٹ آنا ہی تھا ریونیو کلیکشن میں پینینشل ڈیفیسٹ ہونا ہی تھا لیکن یہ بہت زیادہ ہے تی تیس ہزار کروڑ کا ہے اس ایک بات سے پرسوں جو میرے مند میں فرق کریا آئی وہ یہ کہ انیس سو ستانلے اٹھانلے میں چیزنبران فہر نے جو بجٹ پیش کی آتا پارلیمنٹ کے اندر اور اس بجٹ کو بھارت کے بڑے بڑے عزیوگ فتیوں نے اور ویدیشی کمپنیوں نے ڈریم بجٹ کہا تھا ہمارے بیش کے بڑے بڑے عزیوگک سنگٹھنوں نے فکی نے ایسو کیم نے سی آئی آئی نے اور ایسے تمام سنگٹھنوں نے گھوشنا یہ کی تھی کہ اتنا اچھا بجٹ کبھی آ نہیں پکتا جو انیس ستانوے اٹھانوے میں چیزنبرم نے پیش کیا تھا اور اسی آدھار پر چیزنبرم کو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ بلا تھا امریکہ میں اور لندن منسٹر کا ایوارڈ دیا جس آدمی کے بجٹ کو ہم نے ڈریم بجٹ کہا اسی کے کارن ہمارے دیش کو تیتیس ہجار کروڑ کا رونیو ڈیفیسٹ ہے فیننشل ڈیفیسٹ تو میری من کی بات یہ ہے کہ اب پنسک کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ فیننس منسٹر چیزنبرم کو جو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دیا ابھی ان کو ایک سرٹیفیکٹ اور دینا چاہیے ورکس فائننس منسٹر کا ہندوستان کا سب سے ردی ویتی منفری پچھلے پتا سال میں اگر کوئی ہوا تو میرے انپار وہ چیزنبر جس کی نیتیوں کے کارن اس دیش میں رونیو ڈیفیسٹ ہو گیا تیتیس ہجار کروڑ کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا اکیاندہ ہزار کروڑ کا اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا چھبیس ہجار کروڑ کا اور یہ کوئی تامان نباتیں نہیں یہ باتیں یہ دکھا رہی ہیں کہ بھارتی ارتھ میں وثہ کبجے کے باہر جا رہی ہیں دیرے دیرے انڈین ایکانومی کنٹرول کے باہر جا رہی ہے اور میں آپ کو صرف چیتاب نہیں دے رہا ہوں کہ یہ جو لکشہ دکھ رہے ہیں اور اس بجٹ میں سے بہت ساری چیزیں اجاگر ہو کے سامنے آئی ہیں وہ تب سے بڑی چیز اجاگر ہو کے سامنے آئی ہے کہ لاکھ تیئر کا جو ڈریم بزر تھا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوا اور پچھلے ساتھ ورشوں کی جو گلوگلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن کی نیتیاں تھی وہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوا کیونکہ گلوگلائیزیشن اور لیبرلائیزیشن جب شروع کیا گیا تھا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مانموہن سنگھ نے پارلیمنٹ میں بھاشن کیا تھا لگ بک دیر گھنٹے تھا ایک جولائی انیس سو اکیانوے اور ایک جولائی انیس سو اکیانوے تو مانموہن سنی نے پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ ہم روپے کا اگمولین کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے من کا سنکل دیئے ہیں کہ ہم بھارت کے نیریات کو زیادہ سے زیادہ بہا دیں گے اور پورا کا پورا ڈبلپمنٹ ہم ایکسپورٹ اورینٹیز کر دیں گے ابھی وہی گلوگلائیزیشن نیریات بڑھانے کا کام جو کر کے شروع کی گئی تھی نیتیاں ان نیتیوں نے نیریات کو لگاتار گھٹانے کا کام کیا نیریات بڑھانے اس کا مانے ساتھ اٹھ سال کی ساری نیتیاں فیل ہو گئیں اور بحث اس بات پر ہونی چاہیے دیش میں کہ ان فیل ہونے والی نیتیوں کا جبابتے کون ہیں اور ذمہ دار کون ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح بھارت کے اندر ٹھیک ویسا ہی آندولن چلنا چاہیے جو انڈونیسیا میں چل رہا ہے انڈونیسیا میں ایک بہت بڑا آندولن چل رہا ہے جس آندولن کی ایک ہی مانگ ہے کہ سہارتو کو فانسی کے پندے پر لکھتایا جائے سہارتو کو کیوں فانسی کے پندے پر لکھتایا جائے یہ سہارتو وہ آدمی ہیں جس نے سن 1991 کے سال میں انڈونیسیا میں گلوبلائیزیشن شروع کیا تھا لبرلائیزیشن شروع کیا اور انڈونیسیا میں سہارتو نے جب گلوبلائیزیشن شروع کیا لبرلائیزیشن شروع کیا تو انڈونیسیا کی جنتہ سے جو وائدے کی تھے سہارتو نے وہ ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا اس کا ٹھیک الٹا پرنام نکلا انڈونیسیا کی جنتہ کو سہارتو نے وائدہ کیا تھا امیس اکیانگرم ہے کہ ہم جب گلوبلائیزیشن پورا کر لیں گے لیبرلائیزیشن پورا کر لیں گے تو اتنی سمرت بھی ہو جائے گی انڈونیشیا میں کہ یہاں کوئی آدمی بھوکھا نہیں رہے گا بھوکمری سے ایک بھی موقع نہیں ہوگی ہر آدمی وہ کھانے کے لیے بوجن ملے گا کپڑا ملے گا رہنے کے لیے گھر ملے گا اور آج انڈونیشیا کی یہ حالت ہے کہ پرسیدن سو پچاس لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انڈونیشیا میں بھوک سے کیسے مر رہے ہیں نوجوان پندرہ بیس دن پہلے کا قصہ ہے جتارتہ میں ایک کسی دکان میں دبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے کچھ سو نوجوان گز گئے اندر کیونکہ بھوکے تھے کئی دنوں سے بوجن نہیں کیا اور سو نوجوان اندر گزے دبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے دکان کے باہر دوسرے سو موجوان کھڑے ہوئے تھے جن کو ایسا لگا کہ یہ اندر والے لڑکے اگر سب دبل روٹی کھا جائیں گے تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گی کھانے چلیں گے تو باہر والے سو لڑکوں نے دکان میں ہی آگ لگا دی تو دبل روٹی کے ساتھ وہ سو لڑکے جل کر مر گئے ابھی انڈونیشیا میں امریکہ کی سرکار کے کچھ پلین جاتے ہیں ہیلی کافٹر جاتے ہیں فود پیکٹ گرانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے انڈونیشیا میں جہاں پر ایک ہزار لوگ کھڑے ہوں وہاں صرف دس فود پیکٹ گرائے جائیں تاکہ کوئی کھا نہ سکے اور آپ اس میں لڑکے تمبر جاتے ہیں تو جس انڈونیشیا کو بھوک سے مخت کرنے کا وائدہ کیا تھا سوہارتوں نے گلوبلائیزیشن اور لیبرائیزیشن کے دم پر وہ انڈونیشیا آج بھکمری کا تب سے بڑا شکار ہے تو انڈونیشیا کے نوجوانوں نے ایک آندولن شروع کیا ہے اس آندولن کا پہلا چرن پورا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے مان کی تھی کہ سوہارتوں کو راشترپتی بنے رہنے کا کوئی نیزک عدکار نہیں کیونکہ سوہارتوں دوارہ چلائی گئی ساری کی ساری نیتیاں پورے دیش میں فیل ہو گئیں اس نے استیفہ تو دیا لیکن اب انہی نوجوانوں کی دوسری مانگ ہے کہ اسی سوہارتوں کے قارن ہمارا دیش کرجے کے دوسرکر میں پھتا اس دیش کا سارا استادن ٹھپ ہو گیا کھیتی کا استادن ٹھپ ہو گیا ان کے اوپر پردیشی کرجے کا بیاد چکانے کے لیے تاسا نہیں ہے تو ان کی راشترپی سمپتی گروی رکھی گئی ان کے سارے کے سارے مائنس اور کھدان گروی رکھ دئیے گئے ہیں سارا کا سارا سائفہ پردیشی بینکوں کو چکانا ہے اس کے لیے انہوں نے پوری نیشنل پروپرٹی مورگیج کر دی ہے تو وہاں کے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ راری دیش کیوں بھگتے گا سوارتوں کا بھگتنی چاہیے کیونکہ اتنے ہی نیتیاں کلائیں تھیں ہمارے دیش انڈونیشیا کی جنتہ نے کبھی بھی گلوبلائیزیشن مانگا نہیں انڈونیشیا کی جنتہ نے کبھی بھی لیبرلائیزیشن مانگا نہیں انہوں نے کبھی پردرشن نہیں تھی ہے کبھی اس بات کی مانگ نہیں تھی کہ ہم کو ادھاری کرن چاہیے ہم کو جاگتک کرن چاہیے یہ تو وہاں کی سرکار تھی جتنے جبردستی توپا وہاں کے لوگوں پر اور اس کے ندیجے یہ نکلے ہیں کہ پورا کا پورا دیش آرتک روح سے بھکاری ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے بینک رکٹ ہو گیا ہے تب وہاں کے نوجوانوں نے ایک دوسری بات شروع کی ہے کہ سہارتوں کو فاسی کے فندے پر لگتایا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ پوری کی پوری منٹری اس کا فائننس منٹر اس کا کامرس منٹر اس کا اتیوب منٹری ان سب کو بھی فاسی کے فندے پر لگتایا جانا چاہیے جنہوں نے انڈونیشیا کا تتیا ناش کیا ہے میں یہی مانگ اپنے دیش میں کرنا چاہتا کہ میرے دیش میں پتلے ساتھ اٹھ ورسوں سے جو ہیٹیاں کلی جلوبلائزیشن کی لیبرلائزیشن اداری کرن کی جاگتک کرن یہ ہم میں سے کوئی نہیں گیا تھا سرکار سے کہنے کہ ہم کو جاگتک کرن چاہیے ہم کو اداری کرن چاہیے ہمارے دیش کی جنتہ نے کوئی مانگ نہیں کی تھی نہ اس دیش میں دھرنے ہوئے تھے نہ پردرشن ہوئے تھے کہ پردیشی کمپنیوں کے لیے دروازہ کھولا جائے اور ہندوستان میں جاگتک کرن اور زاری کرن لائے جائے یہ تو منوہن سنگھ نرسن بھار آؤ اس کے بعد چھنم بھرم اور بعد کی سرکاروں سے کیے گئے سکرمہ کا دلپنیان ہے ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا یہ لیبرلائزیشن ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا لیبرلائزیشن لیکن جبرجت تھی بھارت کے اونگر تھوپا گیا اور اس کے دشترنام اس بجٹ میں ہماری آنکھوں سے تامنے ہیں کہ پچھلے پچاس سال میں جو فسکل ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا وہ 91 ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا وہ 26 ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا سرجے کا بیاد ہم نے کبھی نہیں چکایا جو 75 ہزار کروڑ اس سال چلا گیا اور اس سے بھی زیادہ تکلیف ایک اور ہے کہ بھارت میں یہ جو میتیاں چلیں اُڈاری کرن جاگتک کرن کی ان کے دشترنام دیش کے اندر ہوئے اُدھیوگوں میں مندی آئی دیاپار میں مندی آئی کروڑوں لوگ بے روجگار ہو گئے کھیتی کے اُتپادن میں بھین کر کمی آئی 1991 سے لگاتار جو گلوبلائزیشن کیا گیا اس میں کیا کیا گیا کھیتی کے لیے ترکار کا جو پونجی نمیل تھا اس کو لگاتار کم دیا گیا لگاتار گھٹایا گیا 1991 کے سال میں بھارت میں جو پھیتی کا حصہ ہوتا تھا کہ اندریہ اس سر پر قریب پچاس سے ساکھ سکا سک اس کو پرانی سرکاروں نے گھٹا کر تیس سکا اٹھائی سکا پچیس سکا پہ لاچے چھوڑ دیا پچیس سکا تک رہ گیا توٹل انیویسمنٹ ایگری کلچرل تیکچر میں اس کے نتیجہ یہ ہوئے کہ لگاتار اس پادن میں کمی آئی اور آج کسانوں کے سامنے بھکمری کی حالت پیدا ہو گئی ہے آپ مسیح کر رہے ہیں ہمارے کسان آپ پڑھتے ہوں گے اس پاروں میں خبر سنتے ہوں گے اب تک مہراش کے پاسکوں سے زیادہ کسان آپ مہتیا کر چکے ہیں سب سے زیادہ ودھر مہت اور ودھر میں ابھی میں گیا تھا دورے پر تو وہاں ایک جلہ ہے یوتمال اور اس کے باجوں میں ہے بردہ تو بردہ اور یوتمال جلے میں تین کسان مر گئے بھوک سے کیونکہ ان کی کھیسی چوپٹ ہو گئی اور ان کے پاس کرجا اتنا زیادہ تھا تو بھوک سے مرے سلسات کی گھولی کا کہنی بھوک سے مرے تو ہنگامہ ہوا مہراش کی بھی دھان تمام ہے تو ہنگامہ ہونے کے بعد وہاں کے مکہ منتری نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تینوں کسانوں کے پریوار میں جائیں گے اور کچھ کمپنسیشن دیں گے کچھ معاوضہ دیں گے تو تین پریواروں کو ایک ایک لاکھ روپیہ معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا سرکار نے تو وہ تین لاکھ روپیہ کا معاوضہ دینے کے لیے وہ مکہ منتری گئے وردہ اور یوتمال کے ان گاؤں میں تو ان تین کسانوں کو تین لاکھ روپیہ کی مدد دی گئی اور وہ تین لاکھ روپیہ کی مدد دینے میں مکہ منتری نے سبتائیس لاکھ روپیہ خرج کیے سبتائیس لاکھ روپیہ کا خرجہ کر کے مہاراست سرکار کا مکہ منتری تین کسانوں کو تین لاکھ روپیہ کی مدد دینے گیا اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ ہیلی کوپٹر نہ اڑاتا وہ مدد تو سرکار کا کوئی پرسنیدی بھی ان کو دے سکتا تھا تو وہ مدد تیس لاکھ روپیہ کی بھی ہو سکتی تھی جو ہیلی کوپٹر اڑانے میں انہوں نے خرج کرتی یہ ہمارے دیش کے راجلیتاؤں کی سنبیدن شیلتہ کا ایک نمونہ ہے اور اس کا پرمان تو پچھلے ساتھ ایک سال کی جو گلوبلائیزیشن کی نیتیاں چلیں ان میں کھیتی بری طرح سے پربابت ہوئی ہے اور کھیتی کا نویش کم ہوا تو اس میں اور بری حالت ہوئی ہے اس سال بارش کچھ بے موسم ہو گئی بے موسم ہو لے پڑ گئے بے موسم کی بارش ہو گئی اس سے بھی اتفادن کم ہوا ہے تو لاہزاروں کسانوں کے سامنے بھوکمری کا تنکٹ ہے میں جب مہاراست میں ابھی گھوم رہا تھا ویدر میں پندر بیس دن کے میرے دورے تھے رالے گاؤں نام کے ایک گاؤں میری سبا ہوئی تھی کسانوں کے بیچ میں میں نے کسانوں سے پوچھا کہ آپ کی اسکتی کیا ہے تونن کا راجیب بھائی جون اور جولائی کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم کو کدھ نہیں مانتے ہیں اور یہ حالت ہمارے صرف مہاراست کے کسانوں کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں مہاراست اس دیش کا پرتشک کے حساب سے ترقی والا اور پیسے والا پردیش مانا جاتا پرکیپیٹا انکم کے حساب سے پنجاب کے بعد دوسرا نمبر مہاراستہ ہی آتا ہے اور مہاراست کی کھیتی بھی پرتشک کے روم پر سارے دیش کی کھیتی سے سبتے ہونچی مانی جاتی ہے وہاں کسانوں کی یہ حالت ہے کہ پانچ سو کسان تو اب تک مر چکے ہیں بھکمری سے یا تلفات کی گولیاں کھا کر تجھرہ کلپنا کریے اڑیتا کی حالت کیا ہوگی بیہار کی حالت کیا ہوگی پوروی اتھر پردیش کی حالت کیا ہوگی ہمارے ہندوستان کے ان علاقوں کی حالت کیا ہوگی جہاں پر کسان کو سوائے بھکمری کے سالوں سال کچھ لکھتا ہی نہیں ہے ملتا بھی نہیں ہے میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ اس گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن نے ایک اور بھلا ستیا ناش کیا اس دیش میں اس ستیا ناش کے کارن بھی ہمارے دیش کے ان میتاؤں سے تلال کچھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ نیتیاں لگائیں کہ ایک طرف کتانوں کی آمندنی میں کمی آئی سیتی کے اتتادن میں کمی آئی دوسری طرف ادیوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ادیوگوں کی اتتادن میں کمی آئی ویاتار میں کمی آئی ویاتاریک لوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ہر طرف ہی سیش میں مندی ہے ہر طرف آمندنی میں کمی ہے ویتی استطی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کسان دھوکے مر رہے ہیں ادیوگوں میں بھین کر مندی ہے ویاپار میں بھین کر دھاٹے چل رہے ہیں سارے دیش کا ریونی کلیکشن تیس ہزار کرو کم ہوا اس کا مالکہ سرکاری آمندنی میں تیس ہزار کرو روپے کی کمی آئی ہے ویتی استطی میں سرکاری کرمچاریوں کی پنکھا کیسے بڑھ سکتی ہے اور ایسی پرستطی میں پانچویں ویتنائیوں کی رفت لابن کیسے ہو سکتی ہے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب اس دیش کے نیتا اتنے سمویدن ہی نو جائے کہ ان کو جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جنتہ بھوکی مرے یا مرے لیکن سرکاری کرمچاریوں کا ویتن دینا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بھی سرکاری کرمچاری بھوکا نہیں مر رہا ایک بھی بھوکا نہیں مر رہا ہے آج تک اتوار میں ایک بھی ایسی خبر میں نے نہیں پڑھی ہے کہ کوئی سرکاری کرمچاری کے پروار میں آج نتیہ کی وہ بھوک سے تنگ آ کر لیکن کسانوں کی سنشاہ روز ہم دیکھ رہے ہیں پیش اور میری اپنی مانتہ یہ ہے کہ جو ورگ ہندوستان میں سب سے کم کام کرتا ہے اسی کو سب سے زیادہ تنکھائیں کیسے دی جا سکتی جس ورگ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی شرم نہیں ہے سوائے فائل کو ایک میج سے دوسرے میج تک لے جانا اور دوسرے سے تیسرے میج تک لے جانا اور ہندوستان کے لوگوں کے سامنے سمجھ سے آئیں کھڑی کرنا نتنہی نہیں اس ورگ کو تنکھائیں کیسے بن سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اور یہ جو ورگ ہے اس دیش کا یہ وہ ورگ ہے جس کو انگرے جو نے پیدا کیا تھا ہمارا کھون پینے کے لیے آپ یہ جان دیجئے ایک دن ایک بحث آئی تھی ٹیلی ویزن پر اور اس بحث میں ایک بہت ہی دردناکھ بندو میرے گلے کے نیچے اترا اور میں اس کو پچا نہیں پایا آج تک میں صورت میں کسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا تھا چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترنباد کی بات ہے یہ چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترنباد آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویزن پر چناؤ کے وشلیشن آ رہے تھے چناؤ کے نتیجے آ رہے تھے پرنام آ رہے تھے تو ٹیلی ویزن پر ایک کارکرم آتا تھا آپ کا فیصلہ ایسے ہی سونی ٹیلی ویزن نام کا کوئی چینل ہے اس پر بھی ایسا کارکرم آتا تھا تو میں جن کے گھر میں گیا اس دن کھانا کھانے تو سونی ٹیلی ویزن چل رہا تھا ان کے گھر میں سامن میں روک سے میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو بول دیتا ہوں کہ بھائی یہ ٹی وی بند کر دو کیونکہ یہ بہت نیو سینس کھڑا کرتا کچھ بھی بات نہیں کرنے دیتا کسی کے بھی گھر آپ چاہئے انہوں نے کہا کہ راجی بھائی آج آپ ٹی وی بند مت کرائیے پانچ منٹ آپ اس کو دیکھ لیجے آپ میں سے دیکھتے نہیں لیکن آج آپ دیکھ لیجے آپ کے مطلب کی بات آرے تو میں بیٹھ گیا تو سونی ٹیلیویزن پہ پینل ڈسکشن چل رہا تھا اور اس پینل ڈسکشن میں تین لوگ شامل تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ہارے ہوئے گیتی جسون سی جو اس سمیں پلیننگ کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمن ہے وہ ایک ویدیشی پترکار مارک تلی جو بریٹش براؤڈ کارپوریشن کا پترکار رہا بھارت کا ناغریک ہو گیا نوکری اس نے چھوڑ دی بی بی سکی کی اور تیسرا تھا وینوز دعا یہ تینوں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے مارک تلی نے جسون سنگ جی سے ایک سوال پوچھا کہ جسون سنگ صاحب آپ چناؤ کیوں ہارے آپ تو بہت لوگ پر یہ نہیں تھا تو جسون سنگ جی نے ان کا جواب دیا کہ میں اس لیے چناؤ ہار گیا کہ میں جس پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی سے کھڑا ہوا تھا وہاں کا جو کلیکٹر تھا وہ میرا ویرودی تو کلیکٹر کا ویرودی ہونے کے قارن میں چناؤ ہار گیا تو مارک تلی نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کہ جسون سنگ صاحب اگر کلیکٹر جیسا آدمی آپ کو چناؤ ہرا سکتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس آدمی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے معنی کلیکٹر کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو جسون سنگ جی نے پوچھا کیوں تو جانتے کیا کہا مارک تلی نے مارک تلی نے یہ کہا کہ یہ کلیکٹر نام کی پوست ہم نے بنائی تھی جب آپ کے اوپر ہم نے ساشن کیا تھا اٹھارے سو ساٹھ میں آئی تلی ایس کانون آیا تھا انڈیان سیویل سرویسیز ایکس آیا تھا تو انڈیان سیویل سرویسیز ایکس کے بعد انزوستان میں کلیکٹر نام کی پوست بنائی گئی تھی اور سیکریٹریٹ کارہ دولپ کیا گیا تھا اور سرکاری کرمچاریوں کی پوری فوج بننا وہیں سے شروع ہوئی تو وہ مارک تلی کہہ رہا جسون سنگ جی سے کہ یہ جو سرکاری کرمچاری کلیکٹر نام کا ہے اس کو تو ہم نے پیدا کیا تھا تاکہ ہم آپ کے اوپر پاشن کریں آزابی کے پچاس سال کے بعد آپ نے یہ پوست ختم کیوں نہیں کیا تھا اور اس پر سے میرے مند میں ویسار جو آیا وہ یہ کہ جس ساشک ورگ کو انگلے جو نے پیدا کیا تھا ہندوستان کی جنتہ پر غلامی لادنے کے لئے اور ہمارا سوشل کرنے کے لئے اسی ساشک ورگ کی تنخائیں سب سے زیادہ بڑھائی گئی ہیں پانچ میں مہتنا یوک کے نام پر اور کتنی تنخائیں بڑھائی گئی ہیں ایک دو گنی نہیں چار چار گنی پانچ پانچ گنی جن سیکریٹریز کو دس بارے ہزار روپے مہینے کی تنخاں ملتی تھی اب ان کو پیتالیس ہزار پچاس ہزار کی تنخاں ملتی تھی جن لوگوں کو دس بارے ہزار کی تنخاں ملتی تھی اب ان کو پچپن پاک ہزار سک چلی جائے تو یہ کیسے سمدھ ہوگا ہے ایک ایسے دیش میں جہاں آرثک آمندنی سرکار کی کم ہوتی ہو اُدیوگوں کا اُتفادن کم ہوتا ہو ویابار کی قیمت میں لگاتا گر رہی ہو ویابار میں مندی آ رہی ہو کروڑوں لوگ دیوچگار ہو رہے ہو بھوک سے لوگ مر رہے ہو گریبی سے تنگ آ کر مر رہے ہو ویابار پرستی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنخاں کیسے بڑھ سکتی ہے آمندنی کیسے بڑھ سکتی ہے یہ تو تب ہوتا تھا جب اس دیش میں انگریجوں کا راج چلتا تھا انگریجوں کا ساسن چلتا تھا انگریجوں کا ساسن جب چلتا تھا تو انگریجوں کے ساسن میں جب بجٹ آتا تھا تو اس بجٹ کا تین چوتھائی حضہ انگریجوں کا تنسر اپنے اُن پر خرچ کرتا تھا انگریجوں کا وائسر آئے تھا وائس رائی کی اپنی کاؤنسل تھی ان کی اپنی اڈوائزری کاؤنسل تھی لیگل کاؤنسل تھی پھر سیکرہٹ فریز سے پھر انڈر vulnerable یہ پر جوئران سیکرہٹ فریز سے یہ پورا جو اسکرکچر انگریجوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے اون پر پورے بجٹ کا تین چوتھا ہی خرچ ہوتا تھا اور جنتہ کے اوپر صرف ایک چوتھا ہی خرچ ہوتا تھا آج بھی وہی اسکتی اگر پیدا ہو رہی ہے کہ تنتر کے اوپر سب سے زیادہ خرچ ہے اور لوگ ہمارا بھوکے مر رہا ہے کیسا لوگ تنتر اور اس لوگ تنتر میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سال کیا نتیجہ ہے بجٹ میں وہ دکھا ہا ہے کہ اس سال بھارت ترکار کو ترکاری کرمچاریوں کی تنکھا دینے کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے جو پچھلے سال ماتر دف ہزار کروڑ میں ہو گیا تھا اب وہ ترکاری کرچے کرمچاریوں کی تنکھا میں پندرہ ہزار کروڑ بڑھ گئے ہیں پچیس ہزار کروڑ پر پہنچ گئے ہیں تو یہ پچیس ہزار کروڑ ترکار کہاں سے لائے گی ترکاری کرمچاریوں کی تنکھا دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہیں سے کرج لینا پڑے ترکاری کرمچاریوں کو تنکھا دینے کے لیے اور وہ کام شروع ہو گیا ہے انٹرنل کرج لینے کی بیوستہ شروع ہوئی ہے اور ایکسرنل کرج لینے کی بیوز کا بھی شکل اور یہ سب سے زیادہ چنتہ جنگ بات ہے کہ ہمارے سرکاری کرمچاریوں کو تنکھائیں دی جائیں گی پردیشی کرج لے کر یا دیشی کرج لے کر تو ہمارے دیش کی حالت وہی ہو سکتی ہے جو ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا میں آگیا ہی بھوڑا ساؤتھ کوریا میں جتنے سرکاری کرمچاری ہیں ان کی تنکھا دینے کے لیے سرکار کے پاس ایک پیزہ نہیں ہے تو ساؤتھ کوریا کے سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا دینے کے لیے پردیشوں سے کرج لیتے ہیں ورڈ بینک سے کرج لیتے ہیں آئی ایم ایس سے کرج لیتے ہیں اور کرج لے لے کر اس سال انہوں نے تنکھا دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سال ساؤتھ کوریا کی سرکار نے سکسٹی بلینڈ ڈالر کا لون لیا ہے ساکھ ارب ڈالر کا لون لیا ہے اس میں سے بڑا حصہ تو کرمچاریوں کی تنکھا دینے میں چلا جائے گا اس دیش کی حالت ہوئی ہماری حالت بھی وہی ہو سکتی اگلے سال دو سال کے اس لئے گمبیر تا سے یہ وشار کرنے کی ضرورت ہے اور سرکاروں پر دباؤ بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سال دیش کی آمندنی میں بھین کر کمی آئی ہو اس سال سرکاری کرمچاریوں کی تنکھائیں نہیں بڑھائی جانی چاہیے مانے پانچوے ویتنائیوں کی رپورٹ رب کرنی چاہیے اور یہ اس لئے بھی رب کرنی چاہیے کہ پانچوے ویتنائیوں کی رپٹ کے نام پر اس دیش میں ایک نیا دشکر اور شروع ہو گیا ہے ہمارے دیش میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے شاید آپ نے اکھواروں میں خبر پڑھ لی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا کہ بھارت سرکار کے تارے کرمچاریوں کی تنکھا جیسے ہی بڑھی ویسے ہی ہمارے راشترپتی مہودے کی تنکھا بھی بڑھائی کیونکہ نیم یہ ہے کہ راشترپتی سے زیادہ تنکھا کوئی نہیں لے سکتا ہاں تو اس نیم کو پورا کرانے کے لئے راشترپتی کی تنکھا بڑھائی گئی کتنی بڑھائی گئی ہمارے دیش کے راشترپتی مہودے کو اب تک ایک مہینے میں بیس ہجار روپے کی بیسک سیلری ملتی تھی مول بیتن بیس ہجار روپے کچھ کرمچاری بیٹے ہوں گے تو میری باپ تمجھے گئے ابھی اس میں ڈی اے شامل نہیں کیا ہے یہ مول بیتن ہے بیس ہجار روپے مہینہ تو اب تک راشترپتی مہودے کو بیس ہجار روپے مہینے کا مول بیتن ملتا تھا اب ان کو ستر ہزار روپے مہینے کا مول بیتن ملے گا اور ابھی جب میں ڈلی گیا تو ایک جوائنٹ سیکریٹری سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ ستر ہزار روپے کا تو مول بیتن ہے اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا ساڑھے تین تو پرتیشت کم سے کب تو ساڑھے تین سو پرتیشت دیئے پھر میں نے پوچھا اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا آپ الگ لگ کیوں پوچھ رہے ہیں پھر آپ پوچھیں گے اے چارے کتنا تو سیدھے پوچھ لیجئے کہ کل پیسہ کتنا ملے گا راچ پتی میں نے کہا وہی میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ بتا دو تو اس نے کہا آپ راچ پتی مہودے کو ایک مہینے میں لگا ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے کی تنکہ ملے گی میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ جس رتی کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی کو سب سے زیادہ تنکہ ملے گی آپ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہمارے مہا مہم راچ پتی مہودے کے کام کیا کیا ہیں یا تو کسی کو انام بانٹنا میڈن بانٹنا یہ چکر وہ چکر یہ انام وہ انام یا تو سرکیسکٹ بانٹنا ان انام کے ساتھ ساتھ یا تو کہیں ادھگاٹن کرنا فیتہ کاٹنا یا تو کہیں سے کوئی جدیشی پرتنی بھی آیا اس کے ساتھ ملاقات کرنا ہاتھ ملانا بڑا باری کام ہے یہ اور ہاتھ ملانے کے کام میں کیا ہوتا ہے وہ باہر والا پرتنی ایک فائل ان کو پکڑاتا ہے دوسری فائل وہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں بڑا باری کام چلتا ہے پورے دن بر چلتا مہینوں مہینوں یہی کام چلتا آپ مجھے بنم برتا اور ایمانداری سے جرائے بتائیے کہ کونتا شاری رکشم ہمارے راسترپتی مہودے کرتے ہیں کونتا پونجی کے نرمان کا کام ہمارے راسترپتی مہودے کرتے ہیں معنی جس وقتی کے پاس کرنے کے لیے سب سے کم کام ہے اسی کو تنکھا سب سے زیادہ ملے گی اور جو آدمی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے گاؤں میں کھیٹی کرتا کتانی کرتا وہ اس طرح بھوکے مر رہا ہے یہ ہمارے لوگ سندر کی حال ہے مزدور بھوکے مرے کتان بھوکا مرے جو دیش میں پونجی کا نرمان کرے جو کپیٹل فارمیشن کرے وہ بھوکا مرے جو دوسروں کے پیٹ کو بھرتا ہے وہ بھوکا مرے لیکن ہمارے راسترپتی مہودے کی تنکھا سب سے زیادہ میرے مند میں ایک اور بیچار تھا وہ بیچار یہ تھا کہ بھارت ترکار نے یہ جو پانچ پریچھن کیے چھے پریچھن کر لیے اب تک پانچ ابھی تادکالک روک سے کیے پاکستان کی ترکار نے بھی کیے چھے پریچھن کر لیے ہیں انہوں نے بھی اب اس میں صحیح غلط یہ غلط بحث کا سوال ہے لیکن انہوں نے بھی چھے پریچھن کر لیے پاکستان کی ترکار میں چھے پریچھن کرنے کے بعد ایک گھوشنا کی ہے جس کا میں سواگت کرنا چاہتا انہوں نے اپنی ساری تنکھائیں آدھی کر دی پاکستان کی ترکار نے سارے کینورگی کرمچاریوں کی تنکھائیں آدھی کر دی ہیں پردان منطری نے گھوشنا کی ہے نہیں رہیں گے پاکستان میں تنکہ لینے نہیں جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ پر کٹی باندیں گے امریکہ اور دنیا نے لگائے گئے آرکھک سینکشن کا مقابلہ کریں گے اور وہ آرکھک سینکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک رابطہ دکھایا وہ یہ کہ سرکاری خرچے میں ہم بھینکر کمی لائیں گے اور کٹوٹی لائیں گے اور وہ انہوں نے کل سے نوٹیفیکیشن کر دیا اور لاغو ہو گیا پورے پاکستان میں بھارت پرکار سے ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں نہیں چاہی کیونکہ ہمارے دیش پہ بھی آرکھک پابندیاں لگیں ہیں پرتبند لگے اور ہمارے روپر جو آرکھک پابندیاں لگیں ہیں پرتبند لگے ہیں ان سے بھی ہم کو کچھ نہ کچھ نفتان تو ہو نہیں جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نفتان پاکستان کی طلعہ میں کم ہوگا ہم کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا جس پاکستان کو ہوگا لیکن ایک راشت کی خاطر وہاں کی سرکار اگر اتنے کٹھور فیصلے کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کم ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ سویم پریرنا سے ہمارے راشت کی مہتے ہیں یہ گوچنا کریں کہ اس طالب میں بڑی ہوئی سنکھائیں نہیں لوں گا سویم پریرنا سے کیونکہ ان کو آخر کار دکھائی تو دے ہی رہا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے راشت بکتی مہتے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی ان کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ سچی میں راشت بکت اور دیش بکت کون کتنا ہے اطلی راشت بکتی آپ کو تب سمجھ میں آئے گی دیش بکتی تب سمجھ میں آئے گی جب راشت اور دیش کے لیے اپنی ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں اپنا ہم کتنا کسٹ اٹا سکتے ہیں وہ گوشت کرنے کی چھمت آئے گی کہ اندر سرکار کے کرمچاریوں سے بھی میرا نویزن ہے کہ یہ جو آردک مندی آئی ہے اور یہ جو دیش کا حضیبک استادن گرا ہے یہ جو سرکاری بردنیو کلیکشن میں بہت کمی آئی ہے اور اوپر سے آردک تابندیاں لگائی گئے ہیں امریکہ اور جاپان کی طرف سے تو میرا انتے بھی نویزن ہے کہ وہ اپنے اپنے استر پر اس آندولن کو چلائیں کہ ہم پانچ میں بیتن آئیوک کو نہیں مانتے راشتر کے حتمیں دیش کے حتمیں ہم یہ بڑی ہوئی تنکھائیں لینے تو تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں گا وہ بھی کتنے راشتر بکت ہیں یا دیش بکت ہیں کالی باتیں کرنے سے راشتر بکتی دکھائی نہیں جا سکتی کر کے دکھانا پڑے گا اور یہ ایک اچھا موقع ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات تمہیں آ رہی ہے اور انہوں نے شروع کیا ابھی میں نے جانکاری ہوئی مجھے سیٹ بینک آف بی کا نے رن جاپور کا ایک میینیجر مجھے ملا تھا ایک ریلی آترا میں میرے ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا راضی بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے سیٹ بینک آف بی کا نیرند جاپور کے سارے کرمچاری اپنے ایک ایک مہینے کی تنکھائیں دان کریں گے تو میں نے کہا اچھا ان میں اتنی جاگرتی تو آئی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک مہینے کی تنکہ دان کریں ابھی پونے میں میرا ویاکشان تھا ایک جنتہ سہکاری بینک ہے پونے میں بہت بڑی بینک ہے کوپریٹر سیکٹر کی انہوں نے میرا ویاکشان آلجیت کیا میں نے ان سے کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک آف بیگا نیرن جیپور کے کرمچاری یہ تسلہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہم بھی کریں تو یہ چھٹکت پریاستہ شروع ہوئے ہیں لیکن ایک تامونک آندولن کے روپ میں سارے دیش میں یہ چلیں تو ہمارے دیش کے سامنے بھی یہ ایک نیا راستہ کھل تکے گا جو چنوٹی کے سامنے ہمارے دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے آخر یہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو آپ اگلے ایک ڈیو سال کے اندر اس دیش میں مجبور ہو جائیں گے دوبارہ انترم بجٹ لانا پڑے گا اس بجٹ کے پورتی نہیں ہو پائے گی نہیں تو اگر کیندر سرکار کے کرمچاریوں کو بڑی ہوئی در پر تنکھائیں ملتی رہیں اگلے ایک سال تو بھارت کی ارثی وستہ ویتے ہی کھلا سو سکتی ہے جیسے ساؤس کوریا کی ہوئی ہے جیسے انڈونیشیا کی ہوئی ہے کیونکہ سرکاری آمندنی میں لگاتار کمی اور سرکاری خرچے کا لگاتار بڑھتا جانا یہ ایک 90 ہزار کروڑ کا جو فسکل ڈیپیسٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ سرکار کو اپنے خرچوں پر کٹوٹی کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سال کے بجت میں کینر سرکار نے ایک اچھا کام کیا کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی ہے لیکن ایک دوسرا اس سے بھی زیادہ اچھا کام جو ہو سکتا تھا وہ یہ کہ سرکاری خرچوں میں کٹوٹی آنے کی ضرورت تھی کٹوٹی لانے کی ضرورت تھی وہ حمد نہیں کی ابھی تک اس سرکار اور وہ حمد دلانے کا کام مجھے لگتا ہے دیش کے لوگوں کو کرنا چاہیے آندولن انہی پرشنوں پر ہونے چاہیے اور آندولن کرنے کا مصدب بھی یہی ہونا چاہیے جس میں دیش کی جنتاؤں کی بھاونہوں کا ریپلیکشن وہاں پر ہو کہ ایسی بھینکر مندی کی حالت میں آرثک پرتیبندوں کی حالت میں ہم اس پانچ میں ویسن آئیوک کی رپٹ کو نکارتے ہیں کیونکہ اس سے پندرہ بیس ہجار کرون کا ہمارا خرچ بڑھتا ہے پھالتو نہ بڑھتا ہے ہم پرانے خرچے پر بھی اپنے جیون کو چلا سکتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے لے جا سکتے ہیں اس دیش کو آگے تو اس راستے کی طرف اس دشاہ کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور اس بحث کو پراغ کے بیچ میں چلانے کی ضرورت ہے ایک اور چیتاونی کے روپ میں مجھے بات کہنی ہے کہ یہ جو بربادی آئی ہے ہمارے پڑھوٹی دیشوں میں اس بربادی کو گمبیر ساسے سمجھنے کی ضرورت ہے انڈونیشیا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر تھا ساؤس کوریا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر یہ بھی تھا اور انڈونیشیا ساؤس کوریا کی طرح سے تھائیلنڈ بھی برباد ہوا ہے تھائیلنڈ تو کچھ پہلے سے ہی برباد ہونا یورو ہوا ہے انہی نیتیوں کے کاران لکشن پورو ایشیا کے دیش برباد ہوئے ہیں اور انہی نیتیوں کے قارن لیکن امریکہ کے دیش بھی برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کتزاری کا برباد ہوا کولمبیا برباد ہوا انہی آرتھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے ستر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کتزاری کا برباد ہوا کولمبیا برباد ہوا انہی آرکھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے سب سر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں اس لیے ان سارے دیشوں کی بربادی سے ہم کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم بھی اسی راستے پر چل کر نہ برباد ہو جائیں جس راستے پر یہ سارے دیش چل کر برباد ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل انڈونیسیا جیسا آمدولن ہم کو اس دیش میں نہ چلانا پڑے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ان پرستیتیوں سے سجگ ہو اور اپنے دیش کے راج میتاؤں کو مجبور کریں کہ وہ ان نیتیوں کو بدلنے کی کوشش کریں ایک چھوٹا سا پریاس ہوا ہے شروع کسٹرم ڈیوٹی کا بہنہ پچھلے سات آٹھ برشوں میں یہ ایک میں شب سنکیت مانتا ہوں ہممت کا کام کیا ہے انہوں نے کسٹرم ڈیوٹی بڑھا کے کیونکہ ملٹی نیشنل کا بہنگ پر پریشر ہوتا ہے کسٹرم ڈیوٹی نہیں بڑھانے دیں گے ان کی لابنگ اتنی جبرجت ہوتی ہے لیکن اس لابنگ کو ڈیپائی کر کے انہوں نے کسٹرم ڈیوٹی بڑھائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دیش کی جنتہ تھوڑی تھی طاقت اور لگائے تو کچھ اور دوسری نیتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان نیتیوں کا ریفلیکشن ہمارے پارلیمنٹ میں ہو سکتا تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن کرنا ہے کہ آپ کے چھتر کے جو ایم پی ہیں جو بھی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کون ہے جو بھی آپ کے چھتر کے ایم پی ہیں جو آپ کا پتنیز تو کرتے ہیں لوگ صلاح میں ان کے ساتھ آپ ان مددوں پر چرچا کریے اور ان کے کہیے کہ بجٹ کا جو سیشن چل رہا ہے اس سیشن میں ہر ایم پی کو بولنے کی چھوٹ ملتی ہے تو یہاں ان دور کے پرتنیزی کے مادیم سے آپ ان سارے سجاوہوں کو پارلیمنٹ میں اندر لے جائیں آپ چاہیں تو کچھ چیزوں کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں اور آپ ان چیزوں کو لکھ کر آپ کے ایم پی کو دی دی تھوڑا ان کو عدیان جرور کرنا پڑے گا لیکن بہت ضروری ہے میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہر جگہ کے لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ایم پیز کے مادیم سے اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیو کے مادیم سے ان پرشنوں کو پارلیمنٹ کی اندر لے جائیے جتنی زیادہ بحث ان پرشنوں پر پارلیمنٹ کی اندر ہوگی اتنی ہی سرکار کو آسانی ہوگی اس طرح کی نیتیاں بنانے میں اور گروبلائیزیشن کے راستے سے بھارت کو باہر لانے میں تو وہ ایک طرح کا دباؤ کام کرتا ایک طرح کا پریشر گوب بنانے کی ضرورت اور ساتھ کالک روپ سے اس طرح یہ پریشر گوب بہت ضروری ہے اس دیش کی آرسک سمسیاؤں کا نراکران اگر ہم کو کرنا ہے مندی اور ان چیزوں کو دور کرنا ہے کئی چیزیں ہیں جو ہم چاہیں تو اس دیش کو باہر لانے میں مدد کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت لوگوں کے من میں یہ پرشنات آئے کہ راضی بھائی اتنی بہن کر بربادی ہو گئی ہے آرسک روپ سے اب اس بربادی کو دور کرنے کا اپائی کیا ہے مندی کو دور کرنے کا اپائی کیا ہے سب سے پہلا اپائی تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کمپنیاں جندہ رہیں اور بیاپار تیجی سے چلے ادیوب بھی تیجی سے چلے تو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی اور بڑھائی جانے چاہیے آگ سکا زیادہ نہیں میرا ماننا ہے کہ بیس سے پچیس سکا بڑھا دینی چاہیے تو بھی ڈیوٹیو کے پریسکرپشن کے نیچے ہی رہے گا اور دیش کے اندر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کو لگاتار کم کرنا ہوگا گھٹانا پڑے گا ایک سائز ڈیوٹی میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے انکم ٹیکس میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے دل ٹیکس میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے تمام طرح کے ٹیکسیشن میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے میرا ویچی رد روپ سے یہ ماننا ہے کہ بھارت سرکار کو پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس کر دینا چاہیے پوری اکانومی پانچ سال تا کس دیش میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا نہ انکم ٹیکس لگے گا نہ سنٹرل ایکسائز لگے گا نہ ٹول ٹیکس لگے گا نہ آسٹروی ٹیکس لگے گا کچھ نہیں لگے گا اور یہ بات ابھی میں نے دلی میں بھی کہی میرا اپریل کے مہینے میں ایک جاکھان تھا دلی میں کچھ ایمپیز ہیں ان لوگوں کے بیچ ایک بادشیت تھی ایک برک شاپ جیسا تھا میں نے ان سے بھی کہا کہ پارلمنٹ کے اندر آپ یہ ڈیمانڈ کریے کہ اگر دیش کو مندی کی حالت سے باہر نکالنا ہے اور ادیوگوں کو برابر فیل سے اسے سان پر لانا ہے کھیتی کو بھی آگے بڑھابا دینا ہے تو آپ دیش کے اندر جو ٹیکس لگ رہا ہے ان کو کم کریے اور سب سے پہلا میرا سجیشن ہے کہ انکم ٹیکس پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اگلے چار پانچ سال سے تو ایک ایمپی نمج سے پوچھا کہ راجی بھائی اگر انکم ٹیکس ختم کر دیں گے تو روینیو کا گھاٹا تو اور بر جائے گا آپ ویسنگ چلاتے ہیں کہ فسکل ڈیسیسٹ بلگا روینیو ڈیسیسٹ بلگا انکم ٹیکس کم کریں گے تو اور کم ہو جائے گا میں نے کہا اس کو ہم پورتی کریں گے دوسرے طریقے پر اس بات کو سمجھیں پہلے کہ انکم ٹیکس آتا کتنا ہے ایک سال میں تو سرکار کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ کچھ پچیس ہزار کروڑ کا آتا ہے لیکن اس پچیس ہزار کروڑ کے انکم ٹیکس میں پندرہ ہزار کروڑ کا انکم ٹیکس سرکاری کمپنیوں کا ہے بی ایچی ایل کا ہے سینٹرل الیکٹرنک لیمٹیٹ کا ہے اینٹی پی سی کا ہے این ایچ پی سی کا ہے من جو پبلک سیکٹر کے کار کھانے ہیں انکا پندرہ ہزار کروڑ کا ہے لگ بک تو مطلب کیا ہے سرکار ایک جیب سے پاسہ نکال رہی ہے دوسری جیب میں ڈال رہی ہے یہ تو پوری بے وکوفی اور یہ پندرہ ہزار کروڑ کا سرکاری کمپنیوں سے بسول رہے ہیں تو اس میں آپ کی طاقت کیا ہے اس میں آپ کی واہوائی ہے انکم ٹیکس جپارٹمنٹ اگر پچیس ہزار کروڑ میں پندرہ ہزار کروڑ سرکاری کمپنیوں سے بسول رہا ہے تو اس میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کی پرشلتا کی بات کہاں سے آتی تو یہ پندر ہزار کروڑ تو آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بھی مل سکتا ہے جو سرکاری کمپنیاں آپ کو چاہیں گے تو دوسرے طریقے سے بھی دے دیں گی پرشن ہے کہ دس ہزار کروڑ کا آپ کا پرائیوٹ کلیکشن ہے انکم ٹیکس کا سارے دیش میں اور یہ دس ہزار کروڑ کا پرائیوٹ کلیکشن کرنے میں بھارت سرکار کا خرش کتنا ہوتا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو لگ دب تین ہزار کروڑ ہو گیا تو تین ہزار کروڑ کھرچا کر کے دس ہزار کروڑ اکٹھا کرتے ہیں نیٹ انکم کتنی ہے سات ہزار کروڑ کی تو یہ سات ہزار کروڑ کی نیٹ انکم کو ہم سبسٹی کیوں نہیں کر دیں ہم مان لیں کہ سات ہزار کروڑ کی سبسٹی دے دیں بیس بائیس ہزار کروڑ کی سبسٹی ہے وہ سبسٹی اچھائیس ہزار کروڑ کی ہو جائے گی لیکن فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب سات ہزار کروڑ کا انکم ٹیک تک اٹھا ہوتا ہے ایک سال میں نیت ہوں سے تو ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی جنریٹ ہوتا مارکٹ کیا بے وکوفی ہے ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی پادا کراتے ہیں سات ہزار کروڑ اٹھا کرنے کے لئے تو یہ سات ہزار کروڑ اٹھا ہی نہ کریں مانے انکم ٹیک دپارٹمنٹ ہی بند ہو جائے اور انکم ٹیک کا قانونی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا دیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی وائٹ منی ہو جائے گا منی منی ہوتا ہے بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا کبھی ہاں منی منی ہے وہ بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا آپ نے قانون بنا دیا تو کچھ منی بلیک ہو گیا کچھ منی وائٹ ہو گیا وہ قانون واپس لے لیجے تارہ منی وائٹ ہو جائے گا بلیک رہے کا نہیں تو جیسے ہی آپ اس قانون کو واپس لیں گے سب منی وائٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا جو وائٹ منی ہے پھر کیا ہوگا مارکیٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے اگر ہمارے مارکیٹ میں آ جائے سرکولیشن میں آ جائے تو مندی تو ایک سال میں زور ہو جائے گی آپ اس بات کو ایسے سمجھیں مان لیجی آپ کے پاس ایک کروڑ روپے آ یا آپ کے کسی دوست کے پاس ایک کروڑ روپے آ آپ کیا کریں گے اُس کا چھاٹیں گے پھوڑی شاہد لگا وہ ایک کروڑ روپے آ ہے آپ مارکیٹ میں انگریسٹ کریں گے یا تو دھندے میں لگائیں گے یا تو کار کھانا چلائیں گے یا تو دکان کھولیں گے یا تو گیاپار چلائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو ایک کروڑ روپے آ سیونگز میں تو رکھیں گے اور وہ سیونگ سے بھی مارکٹ میں آ سکتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی بلوک منی ہے وہ سب مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیڑھو لاکھ کروڑ کا اگر بلیک منی مارکٹ میں آتا سرکولیشن میں آتا ایک سال کے اندر تو پاس سال میں جانتے ہیں کتنا آئے گا سات سالے سات لاکھ کروڑ کا اور یہ تو کتنا ہوتا بھارت پرکار کے روانیو کلیکشن کے سات سال کے برابر ہے تو پھر ہم کو ضرورت کیا ہے ویدیشن سے کرج مانگنے کی کٹوڑا لے کے بھی مانگنے بس تکلیف اتنی ہوگی ہم کو کہ ہمارے دیش کے تین ہزار دو سو انکم ٹیکس کے آفیسر بے روجگار ہو جائیں گے بس اتنا ہی تو ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف ہونے والی اور ان کے لیے بھی کام ہے میرے پاس یہ جو تین ہزار دو سو انکم ٹیکس آفیسر بے کار ہو جائیں گے ان کو ایک ایک جوڑی حل دیں گے کھیس میں جوتیں گے اپنی روزی روٹی چلائیں گے اور میرا ہنڈرڈ پرسنٹ کنوکشن ہے اس بات پر کہ آپ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ بند کر دیجئے ہندوستان کا سبتر ٹکا کرپشن اپنے آپ کنٹرول ہو جائے سیونٹی پرسنٹ کرپشن اس دیش میں انکم ٹیکس ایکس کے کاراں تو کرپشن کم ہو جائے گا آپ کے دیش میں اور کرپشن کم ہوگا تو لیگل بنی آپ کے پاس سب سے زیادہ ہوگا مارکٹ میں ایک بات دوسری بات ایک اور خائدے کی ہوگی کہ اگر یہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ بند ہو جائے اور یہ کانونی ختم ہو جائے تو ہمارے دیش میں برین ہے تاپ کوالٹی کا جن کو ہم چارٹڈ ایکاونٹنٹ کہتے ہیں اس تب کو مکتی مل جائے گی ہمارے دیش میں بتیس ہزار چارٹڈ ایکاونٹنٹ ہیں ایک کلاس کے بی کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں سیچی پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایک کلاس جن کو میں بیس برین مانتا ہوں اس دیش کا وہ کر کیا رہے ہیں ایک روپیا اس جیب سے اس جیب میں اس جیب سے اس جیب میں پورا کال وہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر کیسے جائے جس کو ہم ٹیکس پلیننگ کہتے ہیں یا شد بھاشا میں کہوں تو ٹیکس کی چوری کہتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں بیچارے تو ان کی کی گئی محنت آپ تو معلوم ہے کوئی چارٹڈ ایکاونٹن بھائی بیٹھا ہوگا کتنے سال محنت کی پانچھے سال سے کم نہیں لگتا تی اے بننے آئی تی ایس بننا آسان ہے تی اے بننا بہت مشکل کام ہے تو پانچھے سال کی کی گئی محنت اور بیسٹ کوالیٹی کا جو برین اس میں آیا ہے وہ استعمال کہاں ہو رہا ہے ٹیکس کی چوری کرنے میں اور یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کانون ہے یہ ڈپارٹمنٹ بھی نہیں رہے گا کانون نہیں رہے گا تو یہ بتیس ہزار چارٹڈ ایکاونٹن دیش کی ترقی کے کام میں لگ جائیں گے اور یہ دیش کی ترقی کے کام میں اگر لگ جائیں تو ہم امریکہ چاہ دنیا کے کسی بھی دیش کی چنوٹیوں کا مقابلہ سکتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ انکم ٹیکس ختم کر دینا چاہیے اگر ہم چاہے اس دیش کو باہر نکالنا مندلی سے اور انکم ٹیکس پورا ختم کر دینا چاہیے اسی طرح سے سینٹرل ایک سائز اور جو سیلز ٹیکس یا جو اور دوسرے ٹیکس ہیں ان کو سارے ٹیکس کے نیٹورک کو اتنا سرل بنا دیا جائے کہ ایک ساف دس پندرے ٹیکس دس پندرے پرسنگ کا ٹیکس لے لو ایک بار اس کے بعد چھٹی مان لیجئے کوئی سامان پیدا ہوا کسی کار کھانے اور یہ کار کھانے میں پیدا ہوا سامان اس پر آپ چاہو تو ایک ہی بار میں ایک ہی دھڑکے میں بیس سکا ٹیکس لگا دو پچیس سکا لگا دو اس کے بعد چھٹی کہیں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو آپ اگر اس کو اتنا سرل بنا دیں تو آپ کے روینیو کلیکشنز بھی بڑھیں گے اور ایکسائز کی چوری ختم ہو جائے یہ ایکسائز کی چوری کا سب سے بڑا کارن ہے کہ اتنا کامپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے ایکسائز ایک سینٹرل ایکسائز ایک میرا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں جتنے کانون اس سے میں چل رہے ہیں اس میں ہائیسٹ کامپلیکیٹڈ کانون ہے سینٹرل ایکسائز ایک ہندوستان کا انگریجوں کا بنایا ہوا اور وہ اتنا کامپلیکیٹڈ ہے کانون کہ آپ سینٹرل ایکسائز کے کسی کمیشنر سے بات کرو مان لیجئے ہندور کے ریجن کے کمیشنر سے ایک بات کرو اور آپ چلے جاؤ پونہ ریجن کے کمیشنر سے تو ایک ہی قانون کو وہ پچاس طرح سے انٹرپریٹ کر کے آپ کو سمجھا دیں گے وہ کہہ گا میرا صحیح ہے وہ کہہ گا میرا صحیح ہو سکتا دونوں غلط ہاں لیکن وہ دادا کی رہی ایسی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہی بھرمو بات کی ہے یہی صحیح تو یہ سنٹرل ایک سائز کا سارا کمپلیکشن ختم کریے دس پندرہ بیس سکا پچیس سکا جو ٹیک لینا ہے ایک بار میں لے کے ختم کریے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایک فائدہ اور ہوگا اس سے ایک فائدہ کیا ہوگا کہ روز 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 ہمارے دیش میں سنٹرل ایک سائز دپارٹمنٹ کی جو دادا گری چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے رات کو بارہ وجہ کون ایک سائز انسٹکٹر آئے گا آپ کی فیکٹری پہ تعلہ ڈال دے گا آپ کو نہیں مانو اور پچھلے سال تو یہ بہت ہوا ہے پچھلے سال سنٹرل ایک سائز کے روز نیو کلیکشن میں جب کمی آئی اور چیزم برم نے یہ محسوس کیا کہ میرا دیا گیا بجٹ پوری طرح سے سیل ہو رہا تو چیزم برم نے ایک نوٹیفیکشن کیا ایک سائز دپارٹمنٹ کے آفیسرز کو کہ بائی حک اور بائی پروپ تم کو ٹیکس وصول کرنا تو جو دادا گری 97-98 میں ایک سائز دپارٹمنٹ نے دکھائی ہے وہ دادا گری اس دیش میں انگری جو نے کبھی دکھائی ہوگی تو دکھائی ہوگی آزادی کے پچھاپ سال میں وہیسہ کماشا تو نہیں دیکھا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا بمبئی میں میں میرے ایک دوست کے گھر میں سوہا ہوا تھا اس کی ایک سیکٹری وہ چلاتا ہے رات کے ایک بجے ایک سائز دپارٹمنٹ کے لوگ آئے اس کو جگا دیا کہنے لگے چلو فیکٹری وہ فیکٹری گیا کہنے لگے کاغذہ دکھاؤ سارے کاغذات اس نے دکھائے ایک بھی کہیں کوئی چلوڑی نہیں پکڑی گئی سارے کاغذات اس کے برابر تھے پھر اس کا موڈ ویٹ کا کچھ پیسہ پڑا ہوا تھا تو اس نے کہا میں موڈ ویٹ کلیم کرنا چاہتا ہوں تو وہ عدی کاری سامنے سے کہنے لگا کہ ہم تم کو کلیم نہیں کرنے دیں گے موڈ ویٹ کیوں نہیں کرنے دیں گے بھائی دادا گری دادا گری کیا ہے کہ وہ فیننس منسٹر میں آدھے سیاں بھائی ہوگا اور بھائی کرو ہم کو پیسہ بسول نہ تمہیں سوچنے لگا اور ہتپرب ہو گیا کہ بمبئی میں لوگ مانتے ہیں کہ گنڈا ٹیکس بسول آ جاتا ہے سینٹرل ایکسائیز دیپارٹمنٹ میں جو گنڈا گردی اس طال دکھائی ہے وہ کسی بھی گنڈے ٹیکس سے کم زیادہ تو اس طرح کی گنڈا گردی ختم ہو جائے گی اور گنڈا گردی ختم ہو جائے گی تو اس دیش کے ویاپاری اور عزیو پتی کے دماغ سے ٹینشن اٹھ جائے گا سب سے بڑا ٹینشن ہے سینٹرل ایکسائیز دیپارٹمنٹ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ٹینشن ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا اور سب سے بڑا ٹینشن یہ سینٹرل ایکسائیز اور انکم ٹیکس کا ختم ہو جائے تو ہندوستان کا ویاپاری سکون اور چین کے ساتھ اتفادن کے کام میں لگ جائے گا اور اتفادن کے کام میں اس لیے اس کو لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی اتفادن گر گیا اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس تمہیں ہمارے دیش میں دیش کے لیے اتفادن کر کے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کا پرموشن کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کا حریسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش آرکھک منبی کے ماحول سے باہر نکلے تو اس کا پرموشن زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام طرح کی چھوٹ اور سبنائے دینے کی ضرورت ہے دنیا میں جن دیشوں نے یہ ترقی کے صدانت اپنائے ہیں ان دیشوں نے اپنی اپنی آرکھک مندی کو دور کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں آرکھک مندی آئی ہے دنیا میں بہت سارے دیشوں میں آرکھک مندی آتی رہتی ہے اور وہ دور کرتے رہتے ہیں جب جب دنیا کے دیشوں میں آرکھک مندی آتی ہے ادارن کے لیے 1930 میں بہن کر آرکھک مندی آئی تھی انہوں نے اپنے آرکھک مندی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ایسے طریقے اپنائے تھے ہم کو ضرورت ہے ان سارے طریقوں کو اپنائے اور ان طریقوں میں شاید ایک آت کام اور ایسا ہو جائے گا کہ ہم کو جب یہ پرکریاں بہت سرل کرنی پڑے گی تو اس پرکریاں کے سرلی کرنے میں بہت سارے آفیسرز کی ہم کو ضرورت نہیں ہوگی دپارٹمنٹ میں کچھ کم ہی آ جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا اس دیش کے لیے بھی اچھا کیونکہ جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کھاتے تک پورا پہنچتا نہیں ہے بہت زیادہ تو ادھر سے ادھر جیب میں بٹ جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے وہ دیش کے وقاف کے کام میں کبھی نہیں لگتا تو میرا اپنا ماننا یہ ہے اور اس کے لیے دواؤ بنانے کی ضرورت ہے سرکار کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کیونکہ بیروکریسی کا کنٹرول اتنا ٹائٹ ہے اس دیش کی ایکانومی پر اور اس دیش کی ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم پر کہ وہ آسانی سے اپنے کو چھوڑیں گے نہیں وہ چھوڑانے کے لیے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا سرکاروں کو اور اس دیش کی بیروکریسی اور ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم کو ایسے یہ تیسا اس میں اور راستہ ہے کہ ہم اگر یہ ٹیکسیشن کی نیٹورک کو سرل کر دیں میرا اپنا ماننا تو یہ ہے کہ پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس کر دینا چاہیے پانچ سال نہ ایکسائز لگانے کی ضرورت ہے نہ سینکول کوئی بھی ٹیکس نہ انڈوریک میں ڈائریک کوئی ٹیکس نہیں تو آپ پوچھیں گے آجی بھائی یہ پانچ سال میں ٹیکس نہیں لیں گے تو سرکار کا خرچ کہتے چلے گا سرکار کا خرچ چلانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری خرچوں میں بہن کر کٹوتی لانے کی ضرورت ہے پہلا کام تو یہ کرنا اور سرکاری خرچوں میں اگر کٹوتی آ جائے پچاس چکہ کٹوتی بہت آتانی سے آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹوپٹ پہ کمیشن کی ریپورٹ لاغ ہوئی ہے اس کو اگر ہم وڈڑو کر لیں تو سرکاری خرچے میں کٹوتی آئے گی اور ہم نے جو کرجے لے رکھے ہیں دوسرے دیشوں سے ان کے نیگوشیئشن کرنے کی ضرورت ہے جیسے نیگوشیئشن برازیل کی سرکار نے کی ہے برازیل کی سرکار نے ابھی ریڈ نیگوشیئٹ کیا ہے امریکہ میں سوری ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے آفیسر سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب آپ سے کرج لیا تھا تو ون ڈالر اس ایپول ٹو ون کروزر تھا جو برازیل کی نیشنل کرنسی ہے ابھی ہم اس کا بیاد چکائیں گے اور کرج ہم آپ کو چکائیں گے تو ون ڈالر ون کروزر کے حساب نہیں چکائیں گے ہم اس حساب سے نہیں چکائیں گے کہ ہماری کرنسی کا ڈیویویشن ہو گیا اور ہم آپ کو زیادہ چکاتے ہیں تو یہ انہوں نے سیٹلمنٹ کیا اور یہ سیٹلمنٹ آئے میں ایک کو ماننا پڑا ورڈ بینک کو بھی ماننا پڑا اگر برازیل کی سرکار یہ سیٹلمنٹ کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کو بھی یہ سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے ادیوگ منطری کو ایک گراس دے جا تھا میں جب ڈلی گیا تھا میں ملاقق بھی ان سے کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہم نیگوشیئٹ کریں پھر سے اور اپنے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے بیٹھیں تو میرا اپنا ماننا ہے کیلکولیشنز میرے یہ ہیں کہ ایک ڈالر کا حساب تاڑے سات آٹھ روپے کا بیٹھے گا اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا یہ جو ایک ڈالر بیالیس روپے ہے یہ ہائیلی انفلیٹڈ ہے کیونکہ مارکیٹ فورسز اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اگر یہ مارکیٹ فورسز کے کیلکولیشن سے باہر آئے امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پیمانے کے آدھار پر ہم کیلکولیشن کریں تو ایک ڈالر ساتھ آٹھ روپے کے حساب سے بیٹھے گا اور اگر ایک ڈالر ساتھ آٹھ روپے کے حساب سے بیٹھے گا تو فورنگ انٹرس پییمنٹ ہمارے ڈراسٹیکلی کٹ ہو جائیں گے بھینکر تیجی سے کم ہو جائیں گے تو سرکاری خرچے میں بھینکر کٹ ہوتی آ جائے گی یہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے آگے ایک اور راستہ ہے کہ بھارت سرکار کو پانچ سال اگر ڈیرو ٹیکس بنانا پڑے پوری اکانومی کو اور دیش چلانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں ہو تو ہم کیا کریں پیسہ کہاں سے آئے اس کے لیے میں نے ایک گمبیر تجھاؤ دیا ہے اور وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا بہت پیسہ ویدیشی بینکوں میں پڑا پڑا سال رہا اور یہ کتنا پیسہ ہوں انپورٹمنٹ ڈائریکٹ ریٹ جو بھارت سرکار کا ہے اس کا انمان ہے کہ ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا 140 بلین ڈالر پردیشی بینکوں میں ہے 140 بلین ڈالر 140 اوز ڈالر ایک عرب میں 100 کروڑ ہوتا ہے اور ایک ڈالر میں 42 روپیہ ہوتا اس کو اگر روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو قریب پونے چھے لاس کروڑ روپیہ بیٹھتا اتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں پڑا سال رہا کوئی استعمال نہیں ہو رہا اور ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے نیتاؤں ہیں جو مر چکے ہیں معنی ان کے بی بی بچوں کو بھی نہیں ملنے والا گیا پیسہ ہاتھ سے لیکن جن بینکوں میں یہ پیسہ پڑا ہے وہ بینک بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے ان کو بھی سنکٹ سویس بینکوں میں جہاں دیش کے نیتاؤں کا پیسہ پڑا ہے گھوٹالوں کا وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے نیتاؤں کے پریواروں کو وہ ملنے والا نہیں ہے ایک پیسے کا ہم کو انٹرسٹ نہیں ملتا اس پر پردیش چارج دینا پڑتا ہوں تو کیا کرنا چاہیے تو اس کا بہت آفان سا سولیوشن ہے یہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے دیش کے پارلیمنٹ میں ایک قانون آنا چاہیے بل آنا چاہیے اور وہ بل قانون بننا چاہیے اور آپ اپنے اندور کی جو پرتینے دی ہیں لوگ تبہہ کی ان کو کہیے اس کی ڈرافٹنگ کر کے میں دے پکتا ہوں وہ بل یہ کہے گا پارلیمنٹ میں آئے گا اور بل یہ کہے گا کہ جتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں گھوٹالے باج نیتاؤں کا ہے وہ تب راشتری یا سمپتی ہے نیشنل پروپرٹی بس اتنی گھوٹنا کرانی ہے کہ جتنا فارنگ بینک کے ایکاؤنٹ میں بھارت کے نیتاؤں کا نیتاؤں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہو سکتی ہے ایک جنرل اسٹریٹمنٹ کرا دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں پڑا ہے وہ سب راشتری یا سمپتی ہے تو کیا ہوگا جیسے ہی یہ قانون یہاں پارس ہوگا ویسے ہی سویس بینکوں کا اپنا قانون ہے کہ وہ کبھی بھی کسی راشتری کی سمپتی اپنے یا نہیں جمع کر سکتے وہ کسی کی پرائیوٹ پروپرٹی جمع کر سکتے ہیں پرسنل پروپرٹی جمع کر سکتے ہیں لیکن راشتری یا سمپتی ان کے بینکوں میں نہیں آ سکتے ان کا قانون ہے تو ہم کیوں نہ ان کے قانون کا فائدہ ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ پیسہ راشتری یا سمپتی گوشت ہوگا ساری ویدیشی بینکیں وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گی کیونکہ آپ کی راشتری یہ سمپر اور جیسے ہی وہ پیسہ واپس آئے گا تو ایک تو چالیس ارب ڈالر پانچ سال زیرو ٹیکس ایکانومی چلانے کے لئے کافی ہے شاید زیادہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے ساتھ آٹھ سال بھی ہماری ایکانومی چل جا بینہ کوئی ٹیکس لیے ہوئے اور یہ چانون اگر پارلمنٹ میں آیا ایک بھائی کو میں نے کہا اس کی ہمت ابھی نہیں پڑھ رہی وہ ایم پی ہیں وہ کہتے ہیں راجی بھائی بڑا مشکل ہے اتنا ویرود ہوگا ایسا ہوگا میں نے کہا دیکھئے اسی کانون میں بلکل ویرود نہیں ہوگا تو کیا اس لیے کہ جب یہ کانون پارلمنٹ میں آئے گا گل انٹروڈیوز کیا جائے گا جو ایم پی ویرود کرے گا وہی پھارے دیش کے سامنے ایک پیوز ہوگا تو اتنے میسیج کیا جائے گا پورے دیش میں مان لیں یہ کوئی پرککولر ایم پی ہے اس کا کچھ بھی نام ہے وہ ویرود کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا سے یہ نہیں ہونا سے یہ اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ اسی کا پیفہ پردیشی بینگ میں سب سے زیادہ اور کوئی بھی ایم پی نہیں چاہتا کہ اس کی یہ پول پٹی کھلے اگر یہ پول پٹی کھلی تو دو فائدے ہوں گے آپ کے دیش کو یا تو ایسے ایم پی بھاگ کر ویدیشوں میں بس جائیں گے وہ ہندوستان کی دھرتی چھوڑ دیں گے اور ایسے لوگ جتنی جلدی دیش کی دھرتی چھوڑے اتنا اچھا یا پھر ان میں اگر ہمت ہوگی تو پارلیمنٹ میں یہ بل پارت ہوگا اور سارا پیسہ ویدیشوں سے بھارت کے بینگوں میں آئے گا اور آپ وہ پیسہ بھارت کے بینگوں میں لائیں اس کے لیے سال دیڑ پال لگ جائے گا کیونکہ صرف بینگوں کے قانون اس نے دیڑے ہیں کہ اس میں کاغذ فتری کرنے میں ہی سال دیل سال لگ جاتا گو فورس کے کاغذ لینے میں ساتھ آٹھ سال لگ جیا تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا ایک اور بڑھیا طریقہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ورڈ بینگ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو چھٹھی لکھ دیجئے کیا چھٹھی لکھئے ورڈ بینگ آئی ایم ایف کے ایکاؤنٹ بھی سویس بینگوں میں تو ان کے ڈائریکٹر کو چھٹھی لکھئے کہ جتنا ہمارا کرج آپ کے اوپر باقی ہے وہ سب آپ ہمارے ورڈ ایکاؤن سے وڈڑو کرنے سے ہم کو آپ سے اب کوئی ڈیلنگ نہیں کرنے تو اگر ہمارا دیدیس کی سرجے کا پارا لکھتا رہا ہو سکتا ہے تو یہ پچھتر ہزار کروڑ ہر سال بچے گا جو بربا دو رہا ہے انٹروس پیمنٹ میں اور یہ پچھتر ہزار کروڑ اگر بچتا ہے اور سرکاری خرصہ میں آپ کٹھوٹی لاتے ہیں تو دیش کی سرکار کے پاس اتنا سفیشنٹ اماؤنٹ ہے کہ اس میں وہ دیش چلا سکتے اس لیے کچھ بھی دکت میں آسانی کے ساتھ ہی ہو سکتا اور آپ پوچھیں کہ راجی بھائی آپ یہ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو یوٹوپیان ٹاک ہے میں آپ کو تازہ اوزارن دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو زائرے کی سرکار میں لادو کیا ہے اپنے دیش کو زائرے ساؤتھ افریقہ کا ایک دیش ہے وہاں ایک پریسیڈنٹ تھا جس کی ابھی گتی چلی گئی کرسی چلی گئی اس کا نام تھا موگوٹو موگوٹو مہام کرپ تازمی اس نے کیا کیا سارا دیش نوٹ لیا ویدیشی بینکوں میں پیسہ جمع کر دیا اپنے اکاؤنٹ میں راجنے تک کرانتی ہو گئی سرکار چلی گئی ستہ چلی گئی زائرے میں نئی سرکار آئی آتے ہی سب سے پہلا کانون زائرے کی سرکار نے یہی بنایا کہ موگوٹو کی جتنی سمپتی ویدیشی بینکوں میں ہیں وہ تب راجنے سمپتی ہے اور اس نے گھوٹا نہ کر کے یہ پیسہ ویدیشی بینکوں میں بھیجا ہے جیسے ہی زائرے کی پارلیمنٹ سے یہ قانون پاریس ہوا ویسے ہی دین لن کے اندر سویس بینک کے ادھکاریوں کی چٹھی ان کے پاس آ گئی زائرے گورمنٹ کے پاس اور اس چٹھی میں لکھ کر آیا کہ موگوٹو کا 56 لاک سویس فرانگ 56 لاک سویس فرانگ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے جس کو ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ ہم سے اگریمنٹ سائن کر لیجئے زائرے کی سرکار نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور زائرے کی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ یہ سارا پیسہ آپ آئے میں ورڈ بینک کو دے دیجئے جس سے ہمارا سارا پردیشی کرج اتر گیا تو زائرے کی سرکار نے کر لیا ہے اور اس طالل زائرے کی سرکار آپ تو جانکاری دوں وہ اتنا اعتحاسک قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس طالل زائرے میں جو بجٹ آیا ہے وہ زیرو ٹیکس والا پہلی بار اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سال کے اندر ہم آپ دیش کا نقشہ بدل دیں گے اور یہ جو جائرے نے کیا ہے یہ کام ایک بار فلیپینز بھی کر چکا ہے فلیپینز میں ایک مہان کرپت آدمی تھا مارکوز اس کی فتنی اس سے بھی زیادہ کرپ ایمیلڈا مارکوز ہزاروں گاؤن ہزاروں جوڑے جو بنے جوتے پیر میں پدا نہیں کیا کیا سب اس میں ہزاروں کی سنگشہ میں سو دوستوں کی بات نہیں ہزاروں کی سنگشہ اور اس کے گھر میں کیا کیا نہیں نکلا جب چھاپا پڑا مارکوز بھاگا فرانس گیا وہاں اس کی ہر ٹریک میں مرتی ہوئی ایمیلڈا بھی دیش شوڑ کر بھاگی ویدیش میں جا کے رہی کوروزان ایک ویلو پریسیڈنٹ بنی مارکوز کے دورن بات کوروزان ایک ویلو نے یہی کیا کہ جتنا پیسہ مارکوز کا سویس بینکوں میں پڑا ہے وہ تب نیشنل پرپرٹی ڈیکلیئر کر دیا اور جیسے ہی وہ نیشنل پرپرٹی ڈیکلیئر ہوا سارا کا سارا فلیپینز کے اوپر جو پردیشی کرجے کا بیاج اور کرج چکانا تھا اس نے چکا دیا یہ انہوں نے کیا یہ برازیل میں بھی ہو چکا تو اگر برازیل کر سکتا ہے ظاہرے کر سکتا ہے فلیپینز کر سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا اور یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا کیسے میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نے جو ریپریزنٹیٹیو کو چن کر دے جاؤ ان سے یہ کام کروائی ہے بل راستنگ میں کرتا ہوں اس کی بھاشا کہتی ہوگی وہ میں بتا سکتا لیکن آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو تیار کریے کہ وہ پارلیمنٹ میں چاہے تو سرکار کی طرف تو وضیحق پیش کر آئے نہیں تو کسی بھی ایم پی کو ادھکار ہے وہ بحقیقت ودیت بھی پیش کر سکتا پرسنل بل بھی لا سکتا اور کئی بار پرسنل بل کانون بنے ہیں اس دیش میں کوئی اعتا نہیں ہے کہ پرسنل بل ہمیشہ ریجکت ہوتے ہیں کئی بار اگر سیریف ہے پرسنل بل اور اس کے پیشے کی تیاری بہت سیریف ہے ڈیبیٹ بہت سیریف ہے تو کانون بن سکتا اور یہ اس دیش کی راستے اس دیش کی سرکار کے ہاتھ میں ایک نیا راستہ آ سکتا ہے کیونکہ آرتک پابندی لگی ہیں سرکار بھی چاہتی ہے کہہ پرسنل بہت میں راستے دکھائی دیں جس میں سے دیش کو باہر نکالنے کا طریقہ ملے تو یہ ایک راستہ ہوئے ایک اور راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ابھی ابھی امریکن پارلیمنٹ نے تین مہینے پہلے ایک قانون پارس کیا اس قانون کا نام ہے بائے امریکن ایکٹ معنی امریکی مال کھری دو اس کے لیے قانون بنا دیا بل کلنٹن اور وہ قانون جولائی سے لاغو ہو گیا ہونے جا رہا سائن ہو گئے ہیں بل کلنٹن کے سینٹ نے پاس کر دیا ہے کانگریس نے اپرووال دے دیا تو ابھی وہ قانون جولائی سے لاغو ہو گا قانون کیا ہے پورے امریکہ میں پچاس اسٹیٹ ہیں ہمارے ہاں ستائیس اسٹیٹ ہیں امریکہ میں پچاس اسٹیٹ ہیں تو پچاسوں اسٹیٹ کی سرکار جولائی انیس سو اٹھانوے سے ایسا کوئی بھی سامان نہیں کری دے گی جو پردیشی کمپنیوں کا ہوگا پچاس اسٹیٹ کی امریکی سرکاریں وہی سامان خریدیں گی جو امریکی کمپنیوں کا بنایا ہوگا معنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیش میں سو دیشی کی بکری یاد آتا اور بل کلنٹن نے جس دن اس قانون پر اتاکشر کیے اس دن انہوں نے جو سینٹ میں بھاشن دیا ہے وہ بھاشن کی ایک ہی لائن میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اسی قانون کے مادیم سے ہم امریکن ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر پائیں گے تو وہ اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی امریکن ایکٹ لا سکتے ہیں تو بھارتی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی انڈیان ایکٹ کیوں نہیں آ سکتا پارلیمنٹ اگر امریکہ بائی امریکن ایکٹ بنا سکتا ہے تو ہم ہمارے پارلیمنٹ میں بائی انڈیان ایکٹیو نہیں بنا سکتے اور بھارت کی سرکار کیوں نہیں ہمارے 25 پردیشوں کی سرکار کو مجبور کر سکتی اس بات کے لیے کہ سرکاری اس طرح پر جتنی خرید انہیں کرنی پڑتی ہے وہ صرف سردیشی کمپنیوں کی ہی ہوگی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی امیر دیش ہیں تفاکتی وہ سب اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور دنیا کے سارے کے سارے امیر دیش اگر اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اپنے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہمارے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن دیں اور اگر ہم ہمارے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو کوئی باہر کا آدمی آکے ہمارے ادیوگوں کو پروٹیکشن دینے والا ہے ایک راستہ یہ بھی ہے تو یہ کچھ راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ اس بھینکر مندی کی حالت سے دیش کی عرض میں وقت تھا کہ جو گناوٹ ہے اس سے دیش کو باہر لایا جا سکتا ہے تو یہ راستے ہیں جو سرکاری اسطر پر ہوں گے پارلیمنٹ کے اسطر پر ہوں گے آپ کے ایمپیز ایمیل ایس کے مادیم سے ہوں گے آپ کے ریپرزنٹیوز کے مادیم سے ہوں گے کچھ ایک راستے اور ہیں جو جنتہ کے اسطر پر ہوں گے آپ کے اسطر پر ہوں گے میرے اسطر پر ہوں گے ہم سب کے اسطر پر ہوں گے تو ہمارے آپ کے اسطر پر ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک بات مجھے آپ سے اور کہنی ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت پر آرکھک پابندی لگا دی اور جاپان نے بھی اس کے دیکھا دیکھی آرکھک پابندی بھارت کے اوپر لگا دی کیوں لگائی ہے کیونکہ بھارت کے ویگیانکوں نے پانچ انو بسپورٹ کیے بھارت کے ویگیانکوں نے پانچ انو بسپورٹ کیے ہیں اس پر ہمارے دیش میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس بحث کو ہم ہمارے دیش میں چلا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے لیول پر بھی چلا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر بھی چلا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا غلط کیا یا نہیں کیا یہ ایک بحث ہے اس کو ہم ہمارے دیش میں چلا سکتے ہیں امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہم نے ہمارے دیش کی زمین پر کچھ کیا ہے ہمارے پنسادنوں کا استعمال کیا ہے ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے ہمارے بیگیانکوں کا استعمال کیا ہے ہم نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ صحیح کرنے کا ذکار ان کو ہے امریکہ کون ہوتا یہ کہنے والا کہ آپ نے یہ غلط کیا اور وہ امریکہ اس کو غلط کہہ رہا ہے جس امریکہ نے آج تک ایک ہزار سینٹالیس آنڈویٹ ویسپورٹ کیے ہم نے صرف چھے کیے انہوں نے ایک ہزار سینٹالیس کیے ہمارے سارے کے سارے آڑاویٹ ویسپورٹ جمیم کے اندر ہوئے امریکہ نے تو اپنے دونوں کے دونوں ہنویسپورٹ جاپان کے لوگوں پر کیے تھے ہیروشیما اور ناگہ ساکھی پر چھے اگر سنی سو پہتالیس کو ہیروشیما کے لوگوں پر گرادیا تھا ایٹم بل اور ناگر سنی سو پہتالیس کو ناگہ ساکھی کے لوگوں پر گرادیا تھا تو امریکان نے اپنے دونوں کے دونوں شروع کے انویسپوٹ جاپان کے لوگوں کے اوپر کیے اور کیا نتیجہ نکلا اب تک پاڑے چھے لاکھ جاپان ہی ان دو ویسپوٹوں کے قارن مر چکے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوا اور آج بھی جاپان میں ان دونوں ویسپوٹوں کی کہانی تاجہ ہے یاد جندہ ہے کیونکہ ان ویسپوٹوں کے قارن جو ریڈیئیشن ہو رہا ہے جو بکروں ہو رہا وہ آج تک رکا نہیں ہے وہاں بچے آج بھی وکلانگ پیدا ہوتے تو جس امریکی سرکار نے اپنے دونوں کے دونوں ایٹم بم جاپان کے لوگوں کے اوپر گرائے لاکھوں لوگوں کو مار دیا اس امریکہ کو یہ کہنے کا عدیقار کس نے دیا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ ٹھیک نہیں کیا غلط کیا اور دنیا کے جتنے دیش ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے ضرباقی سے وہ سارے دیش ویسپوٹ کر چکے برٹین نے کہا یہ غلط کیا ہے برٹین نے خود کیا ہے فرانس نے کہا یہ غلط کیا ہے روت کی سرکار نے کہا یہ غلط کیا ہے خود روت کی سرکار نے ساتسو سے زیادہ ویسپوٹ کیا چین کی سرکار نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے خود چین کی سرکار نے سیتالیس ویسپوٹ کیے اور پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب تیٹی بیٹی کی بات چلتی تھی نون پولیفوریشن露یتی کی بات چلتی تھی اس طمئن نگوشییشنگس چل رہے تھے جنیوہ میں چین کی سرکار روج ایک ایٹومک ڈیٹو نیشن کرتی تھی سارے سی ٹی بی ٹی اور سارے این ٹی کے لوگوں کو دھتا بتاتے ہوئے چین روج ایک پریشن کرتا تھا امریکہ روج گوشنا کرتا تھا کہ ہم چین کے اوپر پابندی لگائیں گے چین اس کے بعد دو پریشن اور کرتا ہے لگاؤ پابندی انت میں نتیجہ یہ نکلا کہ چین کے اوپر امریکہ پابندی لگاتے 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 وہاں پہنچ گیا کہ اس نے چین کو اپنا سب سے اچھا دوست گوشت کر دیا موسٹ فیورڈ نیشن ہے چین امریکہ کا یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا ٹریٹمنٹ امریکہ چین کو ہی دیتا اس سمیں اور کسی کو نہیں دیتا تو آج امریکہ کا سب سے اچھا دوست چین ہے جو خود پہتالیس سیتالیس سے زیادہ انگم بھوڑ چکا ہے اور دھما کے کر چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا جو جھگڑا بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے قبجے میں جب لڑائی ہوئی تھی چین اور بھارت کی تو بھارتیہ سیماؤں کو واپس بلالیا گیا تھا بورڈر سے اتحاس کی وہ درگٹنا ہم کبھی بھول نہیں سکتے بجائے یہ آدھے اس دینے کے کہ جاؤ اور لڑو بھارت کے پردان منطری نے سیمہ پر سے سینکوں کو واپس بلالیا تھا نورتیسٹ میں اور پھر نورتیسٹ کے لوگوں نے لاتھیوں سے چین کے سپاہیوں کی پٹائی کی تھی عرونا چل کردیسٹ کے لوگوں نے اور تمام مڑی پور کے لوگوں نے اور یہ تو ان کا بہادری کو سلام کریے نورتیسٹ کے لوگوں کی بہادری کو کہ چین نے اس میں پورا نورتیسٹ نہیں ہرپ لیا تھوڑا کراکورم کا حصہ ہی ہمارا گیا بہتر ہزار ورگ میل جمین گئی بھارتیہ سیناؤں نے تو سرنڈر کر دیا تھا واپس بھاگ آئے تھے کیونکہ پردان منطری پنڈت جوالال نہرون نے سب تو واپس بلا لیا تھا پارلیمنٹ نے بحث آئی ایک دن اور بحث یہ چلی کہ بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے قبضے میں چلی گئی تو پنڈت نہرون نے جواب دیا کہ چلے جانے دیجئے وہ جمین تو بیکار تھی اس پر کچھ ہوتا نہیں تھا دھاس کا ایک ٹنکا بھی نہیں اکتا تھا وہ ساری کی ساری بنجر جمین تھی تو ایک میمبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے اوپر پوچھا کہ پنڈت تب تو تمہاری کھوپڑی بھی بیکار ہے کیونکہ اس پر ایک دھاس کا ٹنکا نہیں اگر ہماری 72 ہزار ورگ میل جمین پر دھاس کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو چاہاں کاتھ کے ہم دوسروں کو دے دیں گے تو اس حساب سے تمہاری کھوپڑی بھی کاتھ کے دے دو چین کو کیونکہ اس پر ایک دیو بال نہیں ہوگتا ہے یہ بھی بیکار ہو گئی ہے کنڈت نحروب آس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ سمسیہ جس کی تس ہے آج تک ہم چین کی سرکار کے ساتھ اپنی انتراشتری سیمہیں سہ نہیں کر پائے یہ سب سے بڑی ترات عدید کوش کی ہماری ودیشی کوٹنیت کی سب سے بڑی وفلتہ اگر پچھلے پچاس سال میں کوئی ہے تو چین کی سرکار کے ساتھ ہم ہماری انتراشتری سیمہ ریکہ نہیں کیچ پائے وہ ایک لائن ہے جس کو ہم میک موہن لائن کہتے ہیں وہ میک موہن لائن بالکل ایویزنری ہے جمین پر کہیں نہیں اور آج تک یہ پہنی ہو پایا کہ یہ چین کا حصہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ویسی اس سطح میں چین برابر دھما کے کرتا رہے اور پاکستان کو ٹکنالوجی بیٹھتا رہے پاکستان نے گوری کا فریشن کیا ہم سے پہلے کیا اور چین کی سرکار نے گوشنا کی کہ ہم نے ان کو مدد کی امریکہ کے سی آئی اے کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مدد کی ہے بینا ان کی مدد کے یہ نہیں ہے تو بھارتیہ ویگیانکوں کو لگاتا انہوں نے بھی کچھ کیا اب وہ غلط ہے صحیح ہے یہ غلط بحث کا پرشن ہے لیکن اس سے زیادہ مہت اتنے بحث یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا یہ قطع کرنے والا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں انہوں نے تو خود کبھی اپنے اوپر سیم نہیں بڑھتا ایک ہزار سینتالیس سے زیادہ پریشن کیے اور اس کے بعد انہوں نے جاپان کے لوگوں کو مار دیا تو امریکہ کی تکلیف کیا ہے امریکہ کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ پریشن کیوں کیا امریکہ کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ پریشن کیا اور امریکہ تو پتا تک نہیں چلا ہاں ان کے دو دو سیٹلائٹ ہیں جو ہمارے دیش میں جاسوسی کر رہے ہیں اور ان کے دو سیٹلائٹ کے عرابہ سی آئی اے کے ہزاروں ایجنٹ ہیں جو بھارت کے ایک ایک شپتے کی جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو ان کی تکلیف یہ ہے کہ ہزاروں تی آئی اے کے ایجنٹ اور امریکہ کے دو دو سیکلائٹ یہ بتا نہیں پائے کہ بھارت کے ویڈیانک کیا کرنے جا رہے ہیں پوکرن میں یہ تی آئی اے کے منیجنگ ڈریکٹر نے سویکار کر لیا اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ ہم پتا ہی نہیں لگا تکے کہ بھارت کے ویڈیانکوں نے کیا کیا اس کا مطلب یہ بھارتی ویڈیانکوں کی سفلتا ہے کہ انہوں نے پتا ہی نہیں لگنے دیا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اتنے بہنے جاسوسی کے تنکر کے بھارت میں ہونے کے باوضور انہوں نے پتا نہیں لگنے دیا کہ وہ بھارت میں چاہتے ہیں ابھی اس تی آئی اے کے ایجنٹ نے ایک دوسری خبر اور دی بڑی مزیدار کہ امریکن سیٹلائٹ نے یہاں سے سوچنا بھیجی تھی امریکہ میں کہ بھارت کے ویڈیانکوں نے کیا کیا تو گوشن سیٹلائٹ نے سوچنا جو گئی وہ یہ تھی کہ پوکھرن میں دھرتی کم پھو گیا بھوکم پھو گیا تو امریکہ کے ویڈیانک چادر تام کے سو گئے کہ پوکھرن میں بھوکم پھوا دھرتی کم تو ہوتی رہتے ہیں بھوکم تو ہوتی رہتے ہیں انہوں نے کچھ کاریواہی نہیں کی یہ تو ان کو تب پتا چلا جب بھارت کے پردان منتری نے گوشنہ کی کہ دھرتی کم نہیں وہاں پہ انپریقشن کیا تب بل کلنٹن کے پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ یہ ہو کہتے گیا تو ان کی تکلیف یہ ہے اور کوئی دوسری تکلیف نہیں اور دوسری تکلیف ان کی کیا ہے کہ آج بھارت کے ویڈیانکوں نے پریقشن کیا ہے ان میں تین پریقشن ہائیڈروجن بم والے ہیں اور دو پریقشن ایٹومک بم والے ہیں اس کا مانے ہمارے ویڈیانک ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتے ہیں اور ایٹومک بم بھی بنا سکتے ہیں اور صفلتہ پرورت بنا سکتے ہیں امریکہ کو تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے بھگیانکوں نے یہ بم بنا کر اگر بیچنا شروع کر دیا تو امریکہ کی دکان بند ہو جائے گی کیونکہ ہمارے بھگیانک اگر بم بنائیں گے کل پنا کریے پھوڑی دیر کے لیے تو ایک کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے امریکہ میں بم بنتا ہے تو کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہو اور والیٹی میں اتنا ہی اچھا ہے جتنا امریکہ کا بم تو اگر ہم دنیا کے انتراشری بزار میں بھیاپاری بن کے چلے گئے بم کے جو آج امریکہ ہے تو ان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اس لیے ان کا دھندہ نہ بند ہو جائے یہ ان کی چنتہ ہے اور تیسرا بل کلنٹن کا خون جل رہا ہے اس دن سے جس دن سے ہمارے دیش کے پونے کے سیڈک کے ویگیانکوں نے فرم ٹین تھاؤزنڈ بنائے تب سے ان کا خون جل رہا ہے پہلے پونے کے سیڈک کے ویگیانکوں نے پرم بنایا بینا امریکی مدد کے بینا کسی ملٹی نیشنل کی مدد راجیب گاندی گئے تھے امریکہ سے سپر کمپیوٹر مانگنے امریکہ نے بنا کر دیا اس کے بعد سیڈک کے ویگیانکوں نے کام شروع کیا تھا اور رات دن محنت کر کے پرم بنایا سپر کمپیوٹر اور اب پرم سے دس ہزار گناہ جادہ طاقتور پرم ٹین تھاؤزنڈ بنا لیا اور ابھی دنیا میں پرم ٹین تھاؤزنڈ لیول کے کمپیوٹر صرف تین دیشوں کے پاس ہیں یا تو بھارت یا تو امریکہ یا تو جاپا ہے تو ہم پرم ٹین تھاؤزنڈ بنا چکے ہیں بنا امریکی مدد کے بنا امریکی کمپنیوں کی مدد کے تو امریکہ کے پیٹ میں درد ہے اور ان کا کھون جل رہا کہ بھارت کے ویگیانک بنا ہماری مدد کے یہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں بھارت دیرے دیرے سواولم بھی ہو جائے گا سراولم بن چھوڑ دے گا سیل فیفیشنٹ ہو جائیں گے سیل فرلائنٹ ہو جائیں گے اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جو چودری بننے کی کوشش کرتا وہ کسی کو سیل فیفیشنٹ نہیں دیکھنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ سب دیش اس کے راستے میں کٹورا لے کر کھڑے رہے اس سے بھیک مانگنے کے لیے ہیں وہ استطیق اب ہماری نہیں رہے گی یہ ان کی تکلیف سب سے زیادہ اور ان تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اس لیے بل کلنٹن باکھ لائے ہوئے ہیں اور اس باکھلا ہٹ میں بل کلنٹن نے آرثک پابندی کی گوشنا کی ہے حالانکہ یہی آرثک پابندی ٹھین کے اوپر بھی لگانی چاہیے برٹین کے اوپر بھی لگانی چاہیے فرانس کے اوپر بھی لگانی چاہیے آسٹریلیا اور کنانا کی ذرکار اوپر بھی لگانی چاہیے جو ایٹومک ٹیکنالوجی دنیا کے لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں اور یہی پابندی امریکہ کو ان سبھی دیشوں پر لگانی چاہیے جو ان کے مصر دیش ہیں وہ تو انہوں نے نہیں کیا صرف بھارت کے اوپر پابندی لگائیے کیونکہ وہ باکھلا ہے اب پرشن یہ ہے لوگوں کے مند میں کہ راجی بھائی یہ آرثک پابندی لگ گئی اس کا نقصان کیا ہوگا امریکہ دوارہ لگائی گئی بھارت کے اوپر جو آرثک پابندی ہے ہمارے دیش میں چالیس لاکھ کرمچاری کیندر سرکار کے کرمچاری ہیں اور ان چالیس لاکھ کیندر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک ایک دن کی تنکھا اگر ہم اکٹھی کر لیں چالیس لاکھ کیندر سرکار کی کرمچاریوں کی ایک ایک دن کی سہلری اگر پوری اکٹھی کر لیں ایک جگہ تو وہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرثک پابندی کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے دیش کو کوئی بہت مدد نہیں آتی یہ بات بلکل اس پشت ہے کچھ بہت زیادہ مدد نہیں آتی اور امریکہ نے پابندی کیا لگائی ہے ایکچولی 1994 میں امریکہ میں ایک قانون بنا تھا اس قانون کے آدار پر امریکہ ان دیشوں میں مدد دینا بند کر دیتا ہے ایڈ دینا بند کر دیتا ہے جو آردوک پریچھڑ کرتے ہیں تو امریکہ سے ایک سال میں ہمارے دیش کو جو مدد آتی ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی ہمارے چالیس لاکھ کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک دن کی سیلری تو کیا چالیس لاکھ کے اندر سرکار کے کرمچاری ایک دن کی سیلری ڈونٹ نہیں کر بکتے میں نے امریکہ دوارہ لگائی گئی آرچک پابندی کا کیا اثر ہونے والا ہے ہم کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کو پائیں گے کہ 364 دن کی سیلری لے لو ایک دن کی سیلری دے لو اتنا تو ہوئی سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹ بینک آف بیکا نیرن جہپور کے کرمچاریوں نے گوشنا کی ہے جنتہ فہکاری بینک کے کرمچاریوں نے گوشنا کی ہے اور ایسی کئی دپارٹمنٹ کے لوگوں نے گوشنا کی ہے کہ وہ اپنی تنخائیں دان کریں گے اس سے بھی آگے ایک دوسری بات ہے کہ امریکہ اور جاپان دوارہ جو لگائی گئی آرچک تابندیاں ہیں ہمارے دیش میں جتنے نون ریزیڈنٹ انڈینز ہیں جو بیدیش میں رہتے ہیں بھارت کے ہیں پردیشوں میں رہتے ہیں جن کو ہم نون ریزیڈنٹ انڈینز کہتے ہیں وہ سارے کے سارے نون ریزیڈنٹ انڈینز کا جو ایسیوٹیشن ہے اس نے گوشنا کی ہے اور ان کی گوشنا ہندوستان نہیں دنیا بر کے اخواروں میں چھپی ہے کہ وہ اس سال بھارت کرکار کو پندرے ارب ڈالر کا ڈونیشن دینے جا رہا ہے اور یہ سفٹین بلین ڈالر کا ڈونیشن اتنا ہے کہ امریکہ اور جاپان دوارہ لگائی گئی آرچک پابندیوں کا پانچ سال تک ہمارے پاس علاج ہے اور اس کے بھی آگے ایک تیسری بات اور ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے سمال سکیل انڈس فیز ہیں بھارت کرکار کی سنکھا کے انوصہ وہ سارے کے سارے اگر ایک دن کا اُسطادن دان کریں دیش کے لیے تو امریکہ دوارہ لگائی گئی پابندیوں کا بیس سال تک ہمارے پاس علاج ہے معنی بیس سال تک امریکہ سے ایک سہتا نہیں آئے ہم ہمارے دیش کا کام آسانی سے چلا لیں گے اس لیے امریکہ دوارہ لگائی گئی آرسک پابندیوں کا دیش کی ارتویوطہ پر کچھ وشیش اثر نہیں پڑنے والا ہے ہاں ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں کی معنی سے قصتی جرور بچلت ہو رہی ہے تو آپ ان نیتاؤں کو پہچان لیجے کہ وہ نیتا کون ہے جن کی معنی سے قصتی امریکہ دوارہ لگائی گئی پابندی کے قارن سب سے جادہ بچلت ہوئی ہے ان میں وہی نیتا شامل ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ پرو امریکن ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں سب سے عادہ تکلیف اگر کسی کو ہے تو وہ ڈاکٹر منمون سنگھ کو اور وہ ایک بار نہیں پتھاس بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرسک پابندی کا بڑا بڑا اثر پڑے گا پرشن یہ ہے کہ وہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کتنی پابندی کا اثر پڑنے والا ایک دیکھ سکر وہ جانتے ہیں کہ پابندی کا کچھ بھی برا اثر نہیں پڑنے والا میرا نویزن یہ ہے ایسے نیتاؤں سے کہ جن کو بہت تکلیف ہوگی امریکہ دوارہ لگائی گئی آبارت پر آرسک پابندیوں کا ان کو ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے اور امریکہ جا کے بس جانا چاہیے ہم ہمارا دیش چلا لیں گے ہم کو اتنا تو آتا ہی ہے کہ یہ جو تھوٹی موٹی پابندیاں لگائی جائیں گی ان میں سے باہر نکلنے کا راستہ ہم تلاش لیں تکلیف ان نیتاؤں کو ہونے والی ہے جو جبرجستی دیش کی جنتہ کے من میں ایک ہین بھاونہ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا دیش کی جنتہ پر کوئی برا اثر پڑنے والا ہے اور اس سے بھی آگے کی ایک بات اور کہ امریکہ نے ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا جو نقصان ہم کو ہوگا وہ ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کچھ خاص نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کا جواب ہم دیں گے اور ہم بھارت کی جنتہ کی طرف سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ جس امریکہ نے ہمارے اوپر آرسک پابندی لگائی ہیں اس امریکہ کے خلاف ہم پابندیاں لگائیں گے اپنے دیش تو آپ پوچھیں گے اس کا راستہ کیا ہے اس کا راستہ بہت آسان ہے ہماری سرکار پابندی لگائے بہت اچھا لیکن سرکار کو راستہ سے ہٹا دیجئے ایک باجو میں کر دیجئے ہم دیش کے لوگ سفیشیٹ ہیں امریکہ پہ پابندی لگائے گے تو کیا پابندی ہم لگائیں گے امریکہ پر ہماری تب سے پہلی پابندی ہوگی کہ ہم کسی بھی امریکی کمپنی کا سامان نہیں کھری دیں گے کسی بھی امریکی کمپنی کا مال نہیں کھری دیں گے اور امریکی کمپنیوں کا بہشکار یہ امریکہ پر سب سے جبرجسک پابندی ہم لگا سکتے ہیں ان امریکی کمپنیوں کا بھارتی بازار سے اگر پور روپے بہشکار کر دیا جائے تو جو عارتک نقصان ہم امریکہ کا کر سکتے ہیں امریکہ کبھی اس کے وارے میں کلپنا نہیں کر سکتا تو پہلا کام دیش کی جنبہ کی طرف سے امریکی پابندیوں کے جواب کے روپ میں امریکی کمپنیوں کا بہشکار اور ان کے سامان نہیں کھلی دے گے دوسرا اتھے بھی ایک قدم آگے ہمارے دیش کے ان لوگوں کو جو راشت بھگتے ہیں اور دیش کے بارے میں سوچتے ہیں ان ویہباریوں سے یہ نبیلدن ہم کریں گے کہ وہ امریکی کمپنیوں کا مال بیچنا بن کریں وہ کسی بھی کمپنی کا مال بیچیں بھارت کی کسی بھی کمپنی کی ایجنٹی نے لیکن امریکی کمپنیوں کا دھنڈا بن کریں ان کا مال بیچنا بن کریں اور تیسری ایک اور مہتپور پابندی ہم لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے بہت سارے عدیوب پتی ہیں جو امریکی کمپنیوں کے لیے سب کانٹریکٹر بنے ہوئے ہیں مال پیدا کرتے ہیں ہمارے عدیوب پتی امریکی کمپنیوں کی مہر لگتی ہے اور بازار میں بکتی ہے اور ہمارے دیش میں امریکی کمپنیوں کا ستر ٹکا سامان سب کانٹریکٹرشپ میں بنتا امریکی کمپنیاں سیدھے اس پادن میں وشواس نہیں کرتی وہ بھارت کی کسی کمپنی کے ساتھ فرنچائز ایگریمنٹ یا تو کرتے ہیں یا تو کوئی نہ کوئی کالیبوریشن کر لیتے ہیں مال وہ کھری دیں گے تھپا ان کا لگے گا مارکٹ میں ان کا مال بچے گا ان کے نام سے تو جو جو کانٹریکٹر ہیں بھارت میں جو ہمارے سودیشی لوگ ہیں اور امریکی کمپنیوں کے لیے اس پادن کر رہے ہیں ہمارا ان کو اپروچ شروع ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ان سے سمپر کرنا شروع کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کے لیے اس پادن کرنا بند کریں اپنا مال اپنے نام سے بازار میں دیچنا شروع ہوا ہے اور اس میں سفلتہ ملی کتنی بڑی سفلتہ ملی ہے کالگیٹ پامو لف کا ایک سب سے بڑا سب کانٹریکٹر جو دمن میں تھا اب اس نے سب کانٹریکٹر شپ چھوڑ دی میں دمن گیا تھا اس سے میری ملاقات بھی ہوئی میرا جاہر وی اکشان بھی وہاں ہوا میں نے اس سے کہا اس نے مان لیا اس نے کہا راجی بھائی بات بلکل برابر ہے میں کالگیٹ کو مال بنا کر دیتا ہوں کالگیٹ کچھ نہیں کرتا صرف اس کو ڈپے میں کٹ کر کے بازار میں بیچتا سارا کام میں کر کے دیتا ہوں تو میں نے کہا بھائی تم اگر کالگیٹ کو سارا مال بنا کر دیتے ہو تو وہی فاہم تم تمہارے نام سے کیوں نہیں بیچ سکتے بازار کالگیٹ سے اپنا رشتہ توڑو یہ جو آپ نے کالیبریشن کیا اس کو توڑو اگریمنٹ واپس لو تو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے کبھی سوچا اس نے کہا یہ بات دماغ کو نہیں آئی لیکن ابھی یہ جو پابندی لگائی ہے امریکہ میں تو میرے دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں میرے دیش کے لئے کچھ کروں تو میں نے کہا تمہارے پاس کرنے کے لئے اتنا بڑا راستہ ہے کہ تم فیصلہ کرو اور اس نے گھوشنا کی دمن کی وہ سب کانٹریکٹرشپ اس نے چھوڑ بھی امریکی کمپنی کالگیٹ پامولے اور ایسے ہم کو ہندوستان میں اگر دس دیس پچاس ادیو پتی مل جائیں جو امریکی کمپنیوں کے لئے سب کانٹریکٹر بنے ہوئے ہیں تو ہم تو امریکہ کو وہ جواب دیں گے کہ امریکہ جندگی بھر یاد رکھے ایسے ہی میں نے تمپرک شروع کیا ہے ایک امریکی کمپنی ہے فائزر جو دوائیں بناتی ہیں فائزر کی بہت ساری دوائیں ہمارے لوگ بناتے ہیں فائزر صرف ان پہ نام اور ٹھپتہ لگا کے دیکھتا باتا ہے تو فائزر کے لئے جو سب کانٹریکٹرشپ کر رہے ہیں لوگ ان کی بھی ہم نے لسٹ بنائی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے سمپرک شروع کیا ہے اُت میں سے دو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے راجی بھائی ہم اگر سب لوگ ایک ساتھ فیصلہ کریں گے تو ہم کو بہت اچھا رہے گا میں نے کہا آپ جو دوائیں فائزر کو بنا کر بیچ رہے ہو فائزر اپنے نام سے مارکٹ میں بیچ رہا وہ دوائیں آپ سیدھے کیوں نہیں مارکٹ میں بیچ کر تو انہوں نے کہا راجی بھائی ہمارے پاس مارکٹ کی پرابلم ہے میں نے کہا ہم جو سودیشی کام کرنے والے لوگ ہیں سودیشی اندولن چلانے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اس کام میں پوری مدد کریں گے اگر آپ امریکہ کی یہ کانٹریکٹرشپ چھوڑیں گے تو ایسی فائزر کی جو کمپنیاں ہیں ایسے ہی ابھی ایک اور اچھی گوشنا ہوئی ہے گوہ میں پیپسی اور کوکا کولا کا جو سب سے بڑا کام کرنے والے ایک بھائی ہیں وہاں کی ایک بہت بڑی اندسٹریز کے مالک ہے جو ایکسپورٹ کا کام کرتی ہے انہوں نے بھی فاصلہ کیا ہے انہوں نے پیپسی اور کوکا کولا دونوں کی جو ہے وہ ویڈرو کر دیا مہنے ڈیلرشپ واپس انہوں نے کہا ہم آپ کا نہ پیپسی بیچیں گے نہ کوک بیچیں گے ان کے پاس دو باٹلنگ پلانٹ سے گوہ میں ایک پلانٹ انہوں نے کوکا کولا کو دے رکھا تھا دوسرا پلانٹ انہوں نے پیپسی کولا کو دے رکھا تھا تو پیپسی کا مال بھی نہیں بیچیں گے اور کوکا کا مال بھی نہیں بیچیں گے اس سمیں گوہ میں نہ پیپسی بکرا نہ کوکا کولا بکرا اس باٹلنگ پلانٹ میں کچھ بھی مال سپلائی نہیں ہو رہا ابھی بیپسی گولا کو اتنی مشکل آ رہی ہے کہ بمبئی سے مال لے کے ان کو گوا جانا ہو رہا اور یہ مشکل اگر جگہ جگہ ہم ان کو پیدا کر دیں ایک تو ہوتا ہے کہ دشمن پر سامنے سے وار کریے اور اس کو ختم کر دیجئے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو چاروں طرف سے اتنا گھیر لیجئے کہ وہ خود ختم ہو جائے آج ہمارے پاس اگر شکتی ہے تو ہم سیدھے بھی ہٹ کریں گے ان کو لیکن اگر شکتی جب تک نہیں ہے تب تک ہم امریکہ تو ایسا گھیریں گے کہ وہ یہی ختم ہو جائے گا تو تین راستے ہیں دیش کی جنتہ امریکی کمپنیوں کا مال خریدنا بند کرے دیش کے ویاپاری امریکی کمپنیوں کا مال بیچنا بند کرے دیش کے ادیوگ پتی جو امریکی کمپنیوں کے لیے مال اتفادن کر کے دے رہے ہیں وہ ان کے اتفادن کا کام بند کرے تو اس امریکہ تو ہم سب سے مجبوط طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اور وہ جواب دینے کا وقت ابھی اس دیش کے لوگوں کے سامنے آیا ہے ابھی یہ وقت ہے آپ جانتے ہیں جب بھی یدھ ہوتا ہے کسی دیش کی سیماوں پر تو سوابہ ایک روپ سے راشت وقتی بڑھ جاتی ہے اس دیش بینا کہے یہ ایک طرح کا آرثک یدھ ہے جو امریکہ نے شروع کیا ہے یہ ٹریڈ بار ہے یہ ویاپاریک یدھ ہے آرثک یدھ ہے ویاپاریک یدھ ہے ایک طرح کا یدھ ہوتا ہے جو سیماوں پر للا جاتا ہے پولیٹیکل ہوتا ہے دوسرا یدھ ہوتا ہے جو بازاروں میں للا جاتا ہے ویاپاریک ہوتا ہے آرثک ہوتا ہے تو امریکہ نے یہ جو یدھ کی شروعات کی ہے وہ ویاپاریک اور آرثک یدھ ہے اس لیے امریکہ کو جواب دینا ہمارا راشت و دھرم ہے تو آپ پوچھیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ میں سے جو ویاپاری یدھ اور پتی امریکی کمپنیوں کے لیے مال پیدا کرنا ہے ان کے لیے راستہ ہے کہ وہ ان کو نہیں دیں گے اپنے نام سے اپنا اتنا اتنا مارکٹ میں بیچیں گے ان کو اس اتنا کو بیچنے میں کہیں بھی کوئی تکلیف آ رہی ہے کوئی سمسے آ رہی ہے تو ہم لوگ ان کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں ایک بات جو ویاپاری امریکی کمپنیوں کا مال بیچ رہے ہیں دھندہ کر رہے ہیں وہ ان کا مال اور دھندہ وگر نہ بند کریں گے کوئی سمدیشی کمپنی کا مال اور بندہ بیچیں گے اور تیسری بات ہم لوگ اپنے جیون میں کبھی بھی امریکی کمپنیوں کے سامانوں کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کی شروعات کہاں پہ کریں شروعات کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ پیپسی کولا پینہ بند کر دیجئے اور ہاتھ اٹھا کر سنکل پلیجئے کہ آج کے بعد ہم لوگ پیپسی کوکا کولا تھمسا پلیمکا سٹرا نہیں پیئیں مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہال کے کم سے کم بچھتر ککا لوگوں نے سبنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا شاید پچیس سکا پیتے ہی نہیں ہوں گے اس لیے مجھے اور بھی خوشی ہے تو پچیس سکا لوگوں نے تو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اور بچھتر ککا لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر گوشنا کی ہے مجھے بہت خوشی ہے تو ہم پیپسی نہیں پییں گے کوکا کولا نہیں پییں گے تھمسپلن کا سٹرا نہیں پییں گے اور ہم بیچیں گے بھی نہیں پیپسی کولا کاؤکا کولا تھمسپلن کا سٹرا تو آپ پوچھیں گے کیا پییں گے پینا ہے تو ناریل کا پانی نیبو کا شربت گننے کا رس سنترے کا رس مسمی کا رس یافر پینا ہے تو ہمارے دیش میں دھیر طرح کے کوکم بنتے ہیں آم کا رس ابھی موجود ہے اس دیش میں کیونکہ آم کا سیزن چل رہا ہے پچاس ایک آم کا پناہ بنتا ہے آم کے دھیر طرح کے پرپریشن ہمارے گھر گھر میں بنتے ہیں یہ سب رس ہم پییں گے اور اپنے مہمانوں کو بھی پلائیں گے ہم پیپسی نہیں پییں گے کوکات ہم سپلن کا نہیں پییں گے اپنی کسی مہمان کو بھی نہیں پینے کے لیے اور مہمان کو پینے کے لیے نہیں دیں گے اور مجھ سے ایک اور میں آپ سے نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن ساماجک کارکرموں میں جائیں سوشل فنکشنز میں جائیں اگر ان میں پیپسی بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو آپ ان کا بھی بحشکار کریں اور ایسے ساماجک کارکرموں میں جانا بند کرئے اگر کسی کی شادی میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پیپسی اور کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ایسی شادیوں کا بحشکار کریں اگر آپ ایسے کسی کارکرم میں جاتے ہیں جہاں پیپسی کولا بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ان کے کارکرم کا بہشکار کرئیے اور ان کو بنمرتہ سے کہیے کہ آپ اگر ہم کو نیبو کا شروط پلائیں گے ہم کو بہت خوشی ہوگی ناریل کا پانی پلائیں گے ہم کو بہت خوشی ہوگی گنے کا رس پلائیں گے ہم کو بہت خوشی ہوگی اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس پلانے کے لیے تو سادہ پانی پلائیں گے ہم کو بہت خوشی ہوگی ہم نہیں پیئیں گے اپنے کسی مہمان کو نہیں پلائیں گے اور کسی کے فنشن میں جا کر بھی نہیں پیئیں گے اس لیے بھی نہیں پیئیں گے پیپسی کولا کوکا کولا تھم سپ لنکا کہ اس میں پینے لائے کچھ بھی نہیں ہے اس میں کاربنڈا یوکسائیڈ جہریلی گیس ہے سوڈیوم گلوٹامیٹ نام کا جہر ہے پوٹیشیوم سوربیٹ نام کا جہر ہے لیڈ ایسیٹیٹ نام کا جہر ہے اور یہ سارے جہر کینسر کرتے ہیں اس میں ایک برومینیٹڈ ویزیٹیبل آئل ہے جو کڈنی فیل کر سکتا ہے آپ کی دونے جتنا زیادہ سوربنگ پیئیں گے پیپسی کوک تھم سپ لنکا سٹرا اتنی جلدی کڈنی فیل ہو جائے گی آپ کی امریکہ اور یورپ میں آج کل بہت زیادہ کڈنی فیل ہو رہے ہیں بچوں کے پندرہ سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں بچوں کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے اور وہاں جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو دان نہیں کرتا باپ بیٹے کو دان نہیں کرتا بیٹا باپ کو دان نہیں کرتا اور امریکن سماج کبھی دان پہ چلتا بھی نہیں ہے ان کے لئے تو ڈالر بھگوان ہے ان کے سماج کی وہ بے وستہ نہیں ہے جو ہمارے سماج کے تو پھر کیا ہوتا وہاں کے اقواروں میں بڑے بڑے جائرات چھپتے ہیں کہ ہم کو کڈنی چاہیے پانچ لاکھ دیں گے چھے لکھ دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے پھر جب وہاں کے جائرات چھپتے ہیں تو بھارت میں کچھ ایسے نالا ایک ڈاکٹر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کا پیٹ کٹ کر کڈنی نکال کر امریکہ بھیجنے کا کام کرے ابھی میرے اتنا پردیش میں تین ایسے نرسنگ ہوم پر تعلہ ڈلوایا گیا ہے تین ایسے نرسنگ ہوم تھے گازی آباد کے فاس ڈلی میں جہاں پر روج مزدوروں کو بہلا کر خسلا کر لائے جاتا تھا ان کو ایک ہزار روپیہ دیا جاتا تھا ان کا پیٹ کٹا جاتا تھا کڈنی نکالی جاتی تھی اور امریکہ ایکسپورٹ کی جاتی تو امریکہ میں کڈنیوں کی بہت کمی ہے اور کڈنی برداد بہت ہو رہی کیونکہ سوفرنگ بہت پی رہے ہیں اور اب امریکہ میں بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو یہ تندولنگ کو چلا رہے ہیں کہ پیپسی اور کوکاکولا پینا بند کرو کیونکہ کڈنی کے لیے بہت خطرناک ہے تو اس لیے بھی پیپسی مت پیجئے کوکاکولا مت پیجئے کیونکہ یہ پینے لائک نہیں اور اس میں چونکی سوڈیم گلوٹامیٹ نام کا جہر ہے پوٹیشیم فاربیٹ ہے لیڈ ایسیٹیٹ ہے برومینیٹڈ بیزی جیبول آئل ہے کاربنڈائی آکسائیڈ ہے اس لیے یہ لہر پیپسی نہیں ہے جہر پیپسی اور میرا ایک نویدن اور ہے کہ آپ اپنے اپنے محلے میں یہ دیکھئے کہ کون آدمی ہے جو پیپسی بیچتا کوکاکولا بیچتا جو بھی آدمی آپ کے محلے میں پہتی اور کوکاکولا بیچتا ہے تو آپ محلے کی ایک سمیتی بنائیے سوڈیشی کے کام کو دیکھنے کے لیے سنچالن کرنے کے لیے اس سمیتی کے مدیم سے آپ اس پاس جائیے نویدن کرنے کے لیے ربائی آپ گندی کا رس بیچو دہی کی لسی بیچو دہی کی چھاچ بیچو ناریل کا پانی بیچو سنترے کا رس بیچو مطمئی کار بیچو ہم سب کھری دیں گے لیکن پیسٹی مت بیچو کوکاکولا مت بیچو اگر وہ راشتر بکت ہوگا تھوڑی بھی دیش بکتی ہوگی تو وہ مانے گا آپ کی بات اور اگر اس میں دیش بکتی راشتر بکتی نہیں ہے تو ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر کے دروازے پر کالے رنگ پر لگ دیجئے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے تو سماج سے اس کا ہکا پانی بند ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں ہمارے سماج میں سب سے بڑی سجا ہوتی ہے اس کا پانی بند کرانا اس آدمی کے گھر سے ہمارا کوئی ذہار نہیں چلے گا جو پیسٹی کولا بیچتا ہے جو کوکاکولا بیچتا ہے جو سمسپ لنکا سپرا بیچتا ہے اور یہ ایک لہر پورے دیش میں چلنی چاہیے اور یہ چلانی ہی ہوگی دیش کے کئی حطوں میں یہ لہر چل رہی ہے میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤں بمبئی میں ہمارے جو کاری کرتا ہیں نیو بمبئی میں انہوں نے ابھی ایک دن فیصلہ کیا ڈیڑھ ہزار پیسٹی کولا کی بوتلوں کا پانی نکال کے گھٹر نہ پھینک دیا شاید آپ نے اتواروں میں خبر بھی پڑھی ہوگی اس کے بعد نئی بمبئی میں ان سارے ساتھیوں نے جو آزادی بچاو آندولن کے کاری کرتا ہیں بمبئی کی ایک ایک دکان جا کر پچھلے پندرے دن سے ایک ہی عدھیان چلایا ہے کہ پیسٹی بند کرو بیچنا کوکا کولا بند کرو اور آج یہ حالت ہے کہ نیو بمبئی میں پیسٹی کی گاڑی گھس نہیں رہی ہے کوکا کی گاڑی گھس نہیں رہی وہ گاڑیاں گھومتی ہیں گھوم کر لاپک لوٹ آتی ہیں کوئی ان کا مال لینے کو تیار نہیں ہے یہ ماہول اگر پورے دیش میں بنے تو امریکہ کو سب سے اچھا سبق سکھانے کا یہ سب سے اچھا راستہ ہے اور اس لیے بھی پیسٹی کوکا کولا اور اس لیے بھی مت پیجئے کہ آپ کیلکولیٹ کریے اس کا حساب دس روپے کا تین سو میلی لیٹر پیسٹی کوکلا ہے اگر تو ایک ہزار ملی لیٹر بیٹھے گا کچھ تیتیس روپے کا تو تیتیس روپے کا ایک لیٹر پیسٹی کوکلا آپ پیئے ہیں تو اس سے اچھا دس روپے لیٹر گھائے کا دھوپ پیجئے گھائے کا دھوپ دس روپے لیٹر پیسٹی کوکلا اس لیے کیا ضرورت ہے اس کو پینے اپنے لائک بھی نہیں ہیں بہت مہنگا ہے گھر کا وجہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک اور محبکون بات ہے جو اس کو نہیں پینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مان لیجئے کبھی آپ کے مند میں لالش آئے اور کوئی آپ کو آفر کرتے ہیں مفت میں کہ لیلو پیسی پیلو ابھی رائی بھائی تو دیکھ نہیں رہے ہیں ابھی جب آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے نکلیا تھا کہ ہمارے دیش میں ہر آدمی کو گلا بنانا ہاتھانے اگر آپ اس کو مفت میں جہر بھی دے دیجئے یہ دیش مفت میں ہی لٹا ہے انگریجوں نے پہلے مفت میں چائے بلانا شروع گیا آج اس دیش کا بنتا دھار ہو گیا چائے کھرید کر پیسہ برباست کر کے پی رہے یہ پان پر آگ گھٹکا مسالہ مفت میں ماتنا شروع کیا آج پتیا ناش ہو گیا پاردیش میں گھٹکا اور پان پر آکھایا جا رہا ہے تو مفت میں تو بیڑی سگرٹ سماکو پلا بلا کے کسی کو بھی گلام بنا سکتے ہیں مفت میں شراب پلا کے بھی کسی کو گلام بنا سکتے ہیں تو ایک ہی کوئی آدمی جب مفت میں پیسی اور کوکا کولا آفر کرے اور آپ کے من میں لالچ آئے کہ پی لو کیونکہ لالچ کو آتا ہے ہم ہم تو کمزور آدمی ہیں تو اپنی اس کمزوری پر گھجے پانے کا ایک توٹر میں آپ کو دے کر جانا چاہے جس طرح آپ کے من میں لالچ آئے ہم پیسی پی لیں کوکا کولا پی لیں تو اپنے اس لالچ کو دور کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے من میں صرف آدھے میٹے لیے یہ سوچئے کہ جس امریکہ نے میرے دیش کا راشتری افمان کیا ہے پابندی لگا کر جس امریکہ نے میرے دیش لاس آرسک ید کی گوشنہ کی ہے پابندی لگا کر اس امریکی کمپنی کا مال میں پیوں اس کا سامان میں پیوں اور آپ میں کہیں بھی تھوڑی سی راشتری ہوگی اور دیش کا ججوہ ہوگا تو وہ بوتل آپ گلے کن کو اتر نہیں پائے دوسرا سودر یہ ہے کہ جب آپ پینے کی کوشش کریں اس بوتل کو من میں لچا تو اپنے منتے آدھے منٹ لیے ایک اور فوال پوچھئے کہ میرے دیش کے کرو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملنا ہمارے دیش کے دو لاکھ آؤں میں پینے کا پانی نہیں آزادی کے پچاس سال کے بعد اس دیش کے دو لاکھ گاؤں پینے کے پانی تھی آتے ہیں تو میرے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ملتا میرے دیش کے کرونا لوگ پینے کے پانی سے پیاسے ہیں ایسی حصتی میں میں فردیشی کمپنی کا پانی پیوں تو آپ کے دل سے دوبارہ پھر اب آ جائے گی کہ مت پیو اور بوتل آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے گی یہ دونوں سوتر ہمیشہ یاد رکھیے آپ کو ہمیشہ کام میں آئیں گے اور ان سوتروں کو جب جب آپ استعمال کریں گے میں سو پرتیشت گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پیسٹی اور کوکا کولا کی بوتل آپ کے گلے کے نیچے ہوتر نہیں پائے گی تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس سمیہ دیش کے راشتری افمان کا پرشن ہے باقی سارے پرشن گوڑ ہیں اور راشتری افمان راشتری سمپرموتا یہ ایسے شبد ہیں جن پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ سمجھوتا کرنے لائک چیزیں نہیں ہیں یہ سختے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سختے مہتفون چیزیں مانی جاتی ہیں ایسے ہی میرا آپ سے نمیدن ہے کہ ایک اور امریکی کمپنی کا مال آپ کے گھر میں سختے عاد آتا ہے کالگیٹ پامو لیف یہ بھی امریکی کمپنی اس کا ٹوز پیس ہمارے گھر میں آتا ہے کالگیٹ تو ہم کالگیٹ بھی نہیں خریدیں گے اور پامو لیف کی شیوینگ کریم یا سابون بھی نہیں خریدیں گے یہ کالگیٹ اور پامو لیف دو الگ الگ کمپنیاں ہیں امریکہ کی یہاں ان کا جوئنٹ وینچر ہے اور بھارت میں کالگیٹ پامو لیف کے نام سے ان کا دھندہ چلتا تو ہم نہ پامو لیف کا سابون کھریدیں گے نہ کالگیٹ کا ٹوٹ پیس کھریدیں گے نہ پامو لیف کی شیوینگ کریدیں گے تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی تو کیا کلوز اپ کریں سباکہ فورہنس کر لیں وہ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ کلوز اپ سباکہ فورہنس سامان ہم کو نہیں استعمال کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے کالگیٹ نہیں کلوز اپ نہیں سباکہ نہیں فورہنس نہیں پرسوڈنٹ نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ کرنے لائق بھی نہیں تو کرنا ہے نیم کا داتن یا ببول کا داتن یا دنک منجن ہمارے ہر گاؤں میں نیم کا داتن ہے ہر گاؤں میں دنک منجن بھی ہے یہاں ان دور میں دھیر ترہ کے دنک منجن بنتے ہوں گے اور بکتے ہوں گے آپ ان کا پتہ لگائیے بہت اچھی اچھے دنک منجن یہاں بنتے ہیں اور بکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دنک منجن نہ ملے تو آپ اپنے گھر میں دنک منجن بنا لیجئے نمک ہے سب سے اچھا اس میں تھوڑا سا تیل ملائیے دنک منجن بن جاتا بہت اچھا دنک منجن آپ کہیں سے ترفلا چون خرید لائیے آئیرویٹ کی دکان پر ملتا تو ترفلا چون لے آئیے اس میں کھوڑا سا نمک ملائیے بہت اچھا دنک منجن بنتا وہ دنک منجن آپ استعمال کریے آپ کے گھر میں آپ کے داتوں کی سرکشہ بڑھے گی آپ کے مسونوں کی سرکشہ بڑھے گی مسونوں کی مجبوطی بڑھے گی پائریا نہیں ہوگا کبھی بھی بری بدبو نہیں آئے گی سانس میں بدبو نہیں آئے گی اس نے تارے کوالیٹیز ہیں دنک منجن سے دات کاف کریے یا داتون کریے نیم اور ببول کا اور نیم اور ببول کے داتون سے بڑھیا تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے اسٹیش میں نیم کا داتون بمبئی میں ہر ریلوے اسٹیشن کے باہر ملتا ہے اندور میں بھی مل سکتا اس کا طریقہ کیا ہے آپ کے اندور میں جو دودھ بیچنے والے بھائی لوگ آتے ہیں گاؤں سے دودھ لے کے آتے ہیں ان کو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی تم داتون بھی لے آنا ہم تمہارا داتون بھی لیں گے دودھ کے ساتھ ساتھ تو اگر اندور شہر میں مان لیجئے پساس زود دینے والے رو جاتے ہیں نزدیک کے گاؤں سے تو وہ داتون بھی لے کر آ سکتے ہیں تو وہ آپ کو نیم کا داتون بھی لیں گے پچاس پیسے میں بڑے آسانی سے ایک داتون آپ کو مل سکتا جو کال گیٹ سے بہت سکتا کال گیٹ کھری دیں گے سو گرام کا ڈیڑ سو گرام کا پچیس تیس روپے کا آئے گا نیم کا داتون آپ کو پچاس پیسے میں ملے گا چار پانچ دن بڑے آسانی سے چلے گا تو نیم کا داتون اس لیے بھی کریے کہ کوالٹی کے حساب سے اس سے زیادہ اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں تین سو طرح کے کیٹانوں کو مارنے کی جبرجست چھمتا نیم کا پیڑ اور نیم کا داتون آپ کو جو سرکشہ چکر دے گا وہ آپ کو کال گیٹ میں کبھی نہیں ملنے والا اور لگاتار کیٹانوں سے لڑنے کا کام نیم کا داتون کرے گا سٹوڈنٹ نہیں کرنے والا اس لیے بیس کوالٹی نیم کا داتون ببول کا داتون وہ ہمارے گھر میں ہم استعمال کرے اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا داتون استعمال کرے تو ایک کام اور کرے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جنم دیوت پر ایک ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ہر سال جنم دیوت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر 96 کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور 96 کروڑ نیم کے پیڑ اگر اس دیش میں ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہورن کا پورا کا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ جرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف اسپین میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ برد تو آپ کے دوارے لگائے گئے پچاس نیم کے پیڑ کروڑوں روپے کی آکسیزن دے تکتے ہیں اگر آپ پچاس نیم کے پیڑ اپنے پورے جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ اندولن چلانا ہوگا اور اس لیے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کرایا نیم کے چونتیس ایسے پروسیزن ہیں جس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کرایا اور امریکن کمپنی نے پیٹنٹ اس لیے کرایا دینے والے روج آتے ہیں نزدیک کے گاؤں سے تو وہ داتون بھی لے کر آ سکتے ہیں تو وہ آپ کو نیم کا داتون بھی دیں گے پچاس پیسے میں بڑے آسانی سے ایک داتون آپ کو مل سکتا جو کال گیٹ سے بہت سفتا کال گیٹ خریدیں گے سو گرام کا ڈیڑ سو گرام کا پچیس تیس روپے کا آئے گا نیم کا داتون آپ کو پچاس پیسے میں ملے گا چار پاک دن بڑے آسانی سے چلے گا تو نیم کا داتون اس لیے بھی کریے کہ کوالٹی کے حساب سے اس سے زیادہ اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں تین سو طرح کے کیٹانوں کو مارنے کی جبرجست چھمتا نیم کا پیڑ اور نیم کا داتون آپ کو جو سرکشہ چکر دے گا وہ آپ کو کال گیٹ میں کبھی نہیں ملنے والے اور لگاتار کیٹانوں سے لڑنے کا کام نیم کا داتون کرے گا پیپ سوڈنٹ نہیں کرنے والے اس لیے بیسٹ کوالٹی نیم کا داتون بابول کا داتون وہ ہمارے گھر میں ہم استعمال کریں اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا داتون استعمال کریں تو ایک کام اور کریں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے جنم دوت پر ایک ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ہر سال جنم کے وقت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر چھانوے کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور چھانوے کروڑ نیم کے پیڑ اگر اس دیش میں ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہورن کا پورا کا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ جرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف اس پین میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ بر تو آپ کے دوارہ لگائے گئے پچاس نیم کے پیڑ کروڑوں روپے کی آکسیزن دے تکتے ہیں اگر آپ پچاس نیم کے پیڑ اپنے پورے جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ اندولن چلانا ہوگا اور اس لیے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کر آیا نیم کے چونتیس ایسے پروسزن ہیں جس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کر آیا اور امریکن کمپنی نے پیٹنٹ اس لیے کرایا ہے کہ وہ امید کر رہا ہے کہ بھارت میں کبھی کوئی ایسی سرکار آ سکتی ہے جو نیم کے امریکی پیٹنٹوں کو بھارت میں ماننیتہ دے سکتی ہے اور وہ امریکی کمپنیاں ہمارے نیم کے پیوڑ کو کھوڑ کھوڑ کر ان کو استعمال کر کر کے ان سے دوائیں بنا کر اربو ڈالر کا دیا پار کریں گی منافع کمائیں گی اور اس کا ایک پیزے کا بھی روائلٹی پیمنٹ ہم کو نہیں ملنے والا اس لیے بھی اس امریکی کمپنی کے پیٹنٹ کا جواب دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سارے دیش کے لوگ نیم کا ایک عبیان چلا تو نیم کا داتن اور نیم کا پیوڑ لگانے کا عبیان یہ گاؤں گاؤں میں شروع ہو رہا ہے بہت سارے ساتھیوں میں اس طال فیصلہ کیا ہے کہ بارش جب آئے گی پہلی بار تو سب لوگ نیم کا ایک ایک پیڑ لگائیں گے آپ بھی لگائیے اور اپنے بچوں کے جنم دن پر ضرور لگائیں آج کل آپ اپنے بچوں کا جنم دن بناتے ہیں بہت ہی بے وکوفی کی طریقے سے کہیں سے کیک کھرید لاتے ہیں پھر ممبتی لے آتے ہیں کیک کے چاروں طرف ممبتی لگاتے ہیں پہلے دیا صلائی سے جلاتے ہیں پھر خوب مار مار کے بجھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے دیپک کب بجھایا جاتا ہے ہاں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو دیپک بجھایا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جن بچوں کا جنم دن منا رہے ہیں اسی کے لیے دیپک بجھا رہے ہیں جس بچے کو آپ بڑا کرنے کی امید کر رہے ہیں اسی کی ہتھیا کرنے کے من منت انکل پلے کیا بہت سوفی یہ دیپک بجھا کر جنم دن منانے کی پرمپرہ یورپ میں ہو سکتی ہے امریکہ میں ہو سکتی ہے ہمارے دیش میں نے تو بچوں کا جنم دن منانا ہے تو دیپک جلائیے بجھائیے مات اور دیپک جلانے کے ساتھ ساتھ ایک ایک نیم کا پیڑ لگائی ہے تو ہر بچے کے جنم دن پر اگر ایک نیم کا پیڑ لگے گا تو نیم کے پیڑ کے بڑے ہونے کے ساتھ تو اس بچے کی اسمرتیاں بھی تاجہ ہوتی جائیں گی جس بچے لیں وہ نیم کا پیڑ لگایا تو اس بچے کا نیم سے یا پریابرن کے ساتھ ایک جو راگاتمک تمبند بنے گا وہ ہمارے تماج میں آنے والے تمہیں کے لیے بہت مجبوطی کا کام کرے گا تو وہ کام آپ اپنے گھر میں کریے تو کالگیٹ کلوز اف سباہ کا فور ہنس بند نیم کا داتن شروع داتن نہ ملے تو دنپ منجن شروع اور یہاں اس تھانی اس طر پر جو دنپ منجن بنتے ہیں کالا دنپ منجن یا لال دنپ منجن وہ لیجئے نہ ملے تو آپ لے لیجئے نمک یا نہ ملے تو اپنے گھر میں لے آئیے صرف لاچون اس میں نمک ملا کر دنپ منجن استعمال کریے ایسے ہی میرا ایک اور نویدن ہے کہ ایک امریکی کمپنی کا مال اور بھی آپ کے گھر میں آتا ہوگا اس کا نام ہے جونسن ان جونسن سابون بیچ گئے اور یہ جونسن ان جونسن کمپنی کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپنی کا سابون آتا پروکٹر ان گیمبل یہ بھی ہمری سی کمپنی تو پروکٹر ان گیمبل کا سابون نہیں لینا جونسن ان جونسن کا سابون نہیں لینا تو آپ پوچھیں گے تو کیا لکس لائیو بوائی لے لیں لیل ریکسونا لینا وہ بھی نہیں لے لکس بھی پردیشی کمپنی کا لائیو بوائی بھی پردیشی کمپنی کا لیرل ریکسونا بھی پردیشی کمپنی کا تو یہ سارے کے سارے سابن پردیشی کمپنیوں کے ہیں تو یہ نہیں لینے ہیں لکس نہیں لائیف بوائی نہیں لیرل نہیں ریکسونا نہیں پیئرس نہیں کیمے نہیں پامولیو نہیں جانسن ان جانسن نہیں کلیر سل نہیں کلیر ٹون یہ کوئی بھی سابن نہیں لینا لینا ہی ہے سابن تو گاؤں میں جائیے ان دور میں خادی کراموزیو کی دکان ہوگی وہاں کا سابن لینے اور خادی قرآن مدیو کی دکانوں پر بہت اچھے اچھے سابون ملتے ہیں آپ ان کا استعمال کریے آپ کے نہانے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے تو میری بات مانے تو سابون سے نہانا چھوڑ دیجئے وہ بیس کوالیٹی ہے اگر آپ کو اپنے شریر کی توجہ بہت اچھی بنانی ہے تو سابون سے مت نہائیے کیونکہ سابون میں کچھ بھی نہیں ہے نہانے لائے ہر سابون کاستک سوڑا سے بنتا اور کاسک سوڑا شریر کی توجہ کے لیے بہت خراب ہوتا آپ سابون سے نہائیے نہانے کے دس پندرہ منٹ کے بعد ناکھوں سے لائن کھیجئے شریر پر سفید رنگ کی لائن کچھے جارے کے دنوں میں سابون سے نہائیے پورا چہرہ آپ کا سفید سفید ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں پہلے سابون رگڑتے ہیں چہرہ سفید سفید بناتے ہیں پھر کہیں سے کولڈ کریم خرید کے لاتے ہیں چہرے کو آئیلش بناتے ہیں پہلے پیسہ خرچ کیا سابون خرید کے برواد کر لیا اسکن کو پھر پیسہ خرچ کر کے کہیں سے کولڈ کریم خرید دائے یہ جرورت ہی نہیں ہے آپ کو بے حکومی کرنے کی تو آپ پوچھیں گے کیا کریں ہمیشہ آپ کی اسکن آئیلش رہے گی اور بہت اچھی رہے گی آپ نہائیے چنے کے آچے سے دودھ کی ملائی ملا کر ہر ایک کے گھر میں ہے بیسن ہے دودھ کی ملائی ہے آپ اس کا پیسی بنائیے اور اس سے نہائیے دوسری بیسن ہے ملتانی مٹی ہر گاؤں میں ملتی ہے ہر شہر میں ملتی ہے ملتانی مٹی خرید لائیے اس کو بھگو کر پرپیئر کر لیجئے بہت اچھی ہے نہانے میں بھی کام آتی ہے صرف دھونے میں بھی کام آتی ہے تیسرا طریقہ ہے ملتانی مٹی اریٹھا کا پاوڈر شی کا کائی پاوڈر یہ تینوں بازار میں ملتے ہیں تینوں کو لے آئیے برابر برابر معصرہ میں ملا کے رکھئے ڈبے میں بند کر کے نہانے کے پانچ سات منٹ پہلے پاوڈر کو تھوڑا پانی میں ڈالیے پیسٹ بنائیے اس سے نہانا شروع کر دیجئے یہ سب بیسٹ کوالیٹی پرپریشن ہیں اور آپ ان کو استعمال کریں گے تو سابن لگانا بھول جائیں گے ہم پریشان ہیں ٹیلی ویزن پہ جائرات آتا ہے دودھ سے بنایا ہوا سابن دنیا میں کوئی سابن دودھ سے نہیں بنتا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دودھ سے بنائے ہوئے سابن سے کیوں نہ رہے ہیں دودھ سے کیوں نہیں نہ آتے جو ہر ایک کے گھر میں موجود ہیں تو آپ پوچھیں گے دودھ سے نہ آنے کا طریقہ کیا بہت آسان طریقہ ہے دودھ لیجئے اس میں تھوڑا نیبو نچھوڑ دیجئے وہ دودھ نہیں رہے گا دہی بھی نہیں بنے گا بیچ کا کچھ بنے گا اس کو کٹن پہ لگائیے شریر پہ لگائیے اور نہ لیجئے درم پانی سے اکتم شریر سافت تو یہ سارے طریقے ہم استعمال کریں اور آئیورویت کے جو جانکار لوگ ہیں ان کے پاس ایسے ایک ہزار ایک طریقے ہیں ایک ہزار ایک فارمولیشن اس دیش میں موجود ہیں ان سب کا ہم استعمال کریں تو یہ سابن کی دنیا سے مختی ملے گی اور پردیشی کمپنیوں کا دھندہ یہاں بند ہوگا یہ جونسن ہیں جونسن کمپنی کے اندازے لگائیے پروفٹ کے ایک سابن اس کمپنی کا پچاس گرام کا ملتا ہے تیس روپے سو گرام ملتا ہے ساس روپے ایک کلو گرام ہو گیا اب چھ سو گرام گیا یہ کمپنی ایک کلو گرام سابن دیتی ہے یہاں بتائیے کہ چھ سو گرام میں ایک کلو گرام کونسی دوسری چیز ملتی ہے گائے کا گھی ملتا ہے ڈیوڑ سو روپے کا ایک کلو گرام تو چار گائے کا گھی خریدیں گے ہم اتنے میں ایک کلو سابن آتا ہے جونسن ایم جونسا اور آپ کی تقلیف کیا ہے چار گائی کا گھی خرید کر کھائیے شرいる کو طاقت ملے گی ایک کلو گرام سابن آپ کو بھی کھانے ہی سکیں گے جانسا نہیں جانسا وہ تو آپ شریر پہ لگائیں گے پانی میں بہ جائے گا پھال سومد ہے آپ کا پیسہ برباد ہو گیا اس لیے یہ کام مت کریے ہمارے پاس بہت تاری کوالٹیز ہیں آئیوروید میں ہیں نیشورو پیتھی میں ہیں ان کا آپ بھرپور استعمال کریے اور ان چیزوں کا نہ صرف استعمال کریں بلکہ ان کے اتفادن کا کام چلوائیے ان دور میں ایسے چار پاس طرح کے فارمولیشن بنا کے اتفادن کر کے ہم بکوا سکتے ہیں یہ ملتانی مٹی بھی ان دور میں ہوگی اریٹا کا پاوڈر بھی ہوگا شکا کا ہی پاوڈر ہوگا اسی کا اتفادن اگر دو چار لوگ یہاں شروع کر دیں اور دس بارے نوجوانوں کو اس میں روجگار بھی ملے گا یہاں ان دور کے گھر گھر میں آپ اس کی تپلائی شروع کر دیں بیسٹ کوالٹی ملے گی بہت سستا ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو روجگار بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا پیسہ جو امریکہ جا رہا ہے وہ امریکہ جانے سے بچ جائے ایسی میرا آپ سے ایک اور نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ اور پردیشی کمپنیوں کے سامان آتے ہوں گے ان ساری کی ساری پردیشی کمپنیوں کا سامان خریدنا بند کریں اس کے لیے باہر آپ جب جائیں گے ویاکشن قتم ہوگا تو ایک سوچی پترک آپ کو مل جائے گی اس میں پوری ماہتی ہے کہ کیا خریدیں کیا نہ خریدیں کیا سو دیشی کیا ویدیشی وہ جانکاری آپ کو ہمیشہ مل جائے گی نہ ملے جانکاری تو یہ پروگرام جن فاتھیوں نے آئیوجد کیا ہے یہ پریاس کے ایک اور پریاس کی طرف سے ان کے گھر میں میں وہ پستکہ دے کر جاؤں گا وہ چھپائیں گے اور بڑے لارج اسکیل پر اس کو بطرت کرنے کا کام اس اندور شہر میں کریں گے تو وہ ماہتی آپ کو ہمیشہ مل دی رہے گی سنکلپ آپ کے من کا چاہیے ایک اور اس میں راستہ ہے اگر اس طبہ میں کوئی ڈاکٹر بھائی یا بہن آئے ہوں تو میرا ان سے نویزن ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھنا بن کر جو سب سے بدماش امریکی کمپنی ہے ہمارے دیش میں فائزر اور یہ فائزر ہزاروں پرتیشت کا منافع کماتی ہے بیس پیسے میں گولی بناتی ہے چار روپے کی پانچ روپے کی بازار میں بکتی ہے اور فائزر کی بہت ساری ایسی دوائیں ہمارے دیش کے بازار میں بک رہی ہیں جو امریکہ میں نہیں بکتی یورپ میں نہیں بکتی جن دوائوں کو امریکہ میں جہر گوشت کیا گیا ہے یورپ میں جہر گوشت کیا گیا ہے وہ دوائیں بھارت میں دڑل لے سب بکتے ہیں اور امریکی ہی نہیں یورپ کی کمپنیاں بھی اس طرح کے دوائوں کے دھندے میں لگی ہوئی ہیں کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائیں نہیں بیچ رہے ہیں موت کا بیاپار سر جن دوائوں سے دنیا بھر میں لوگوں کی موت ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹس جن کے بہت زیادہ ہیں انہی دواؤں کو یہ امریکی کمپنیاں ساتھ سب سے زیادہ بیچ رہی ہیں تو فائزر ہے امریکن لبریٹری ہے ایلی لیلی ہے اور ایسی چار پانچ امریکن کمپنیاں ہیں جن کی دواؤں سب سے زیادہ بھارت میں بک رہی ہیں ان دواؤں کو ڈاکٹر لوگ لکھنا بند کریں اور ڈاکٹر لوگ لکھنا بند کریں گے تو جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بیچنا بھی بند کر سکتے میں ابھی پندرپور گیا تھا مہاراشتر میں وہاں فائزر کمپنی کی دواؤں بیچنے والے ایک بھائی نے منچ پر آ کر گوچنا کی کہ میں آج کے بعد اپنی دکان سے ایک بھی امریکی کمپنی کی دواؤں نہیں بیچوں گا اور پندرپور کے ڈاکٹروں سے اس نے سنکلپ دلوا دیا کہ وہ امریکی کمپنیوں کی دوائیں نہیں لکھیں گے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ابھی بمبئی میں بھی یہ سنکلپ ہوا بمبئی میں آئی ایم اے نام کا ایک سنگٹن ہے انڈین میڈیکل ایسوسییشن اور آئی ایم اے کے ڈاکٹروں کی ایک ویادشان میں میں گیا ڈیڑھ ہزار ڈاکٹر اس دن آئے تھے آئی ایم اے کے اس ویادشان کی طرف سے میں نے ان سارے ڈاکٹر بھائیوں کو اپیل کی کہ آپ چاہے تو امریکی کی پرتبندوں کا جواب ہم دے سکتے ہیں ان سارے ڈاکٹروں نے اس ویقار کیا کہ راجی بھائی ہم تو ویسے بھی سوچ رہے تھے کہ یہ امریکی کمپنیاں بھارت سرکار پر دباؤ ڈال رہی ہیں پیٹنٹ کانون بدلنے کے لیے ہمارے دیش میں انیس س س ستر کا ایک پیٹنٹ کانون چل رہا ہے اور لاغو ہے اس انیس س س ستر کے پیٹنٹ کانون کے قارن ہمارے دیش میں دبائیں بہت پختی ہیں اور دنیا کی بہت سارے دیشوں کی کوالٹی کے برابر ہیں ابھی وہ پیٹنٹ کانون اگر ہم نے بدلہ اور امریکہ میں جو پیٹنٹ کانون چلتا ہے اس کو لاغو کیا تو یہاں دباؤں کے دام ہزاروں پرتیشت بڑھیں گے کئی سیکنوں گناہ بڑھ جائیں گے تو امریکی کمپنیوں کے خلاف ویسے بھی ماہول ڈاکٹروں کے اندر بنا ہوا ہے تاکہ یہ پیٹنٹ ایک نہ بدل پائے اور ہمارے دیش کے مریضوں کو سختے دام پر دبائیں ملیں اب اس میں ایک نیا پہلو اور جڑ گیا ہے امریکی آرتی پرتبندوں کا تو بمبئی کے آئے میں کے اس کمیلن میں ڈاکٹروں نے سنکلپ لیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھنا بند کرے گا ایک ڈاکٹر بھائی سے میں نے پوچھا کہ ایوریج آپ ایک دن میں کتنی دوائیں لکھتے ہیں امریکی کمپنیوں تو میں نے کہا پانچ سی ہزار روپے کا پریسکرپشن تو میں لکھ سائی تو میں نے کہا اگر پانچ سی ہزار روپے کا پریسکرپشن ایک ڈاکٹر بند کرے گا اور ڈیڑھ ہزار ایسے ڈاکٹر ہیں بمبئی میں تو انہوں نے سو کروڑوں روپیہ جو امریکہ جانے والا تھا وہ اس پیش کا بچا لیا تو یہ کام ہم ان دور میں بھی کر سکتے ہیں یہاں آئی ایم اے کے کچھ صدقے ہوں گے کیونکہ یہاں بھی آئی ایم اے کا سنگٹن ہے بمبئی کے آئی اے اے اگر یہ ریزولیشن کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے ان دور کے آئی اے اے کو بھی یہ ریزولیشن کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کیمس اور ڈرگس کا بھی جو ایسو تیشن ہوگا ان کے بیچ بھی یہ میسیج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اپنی دکانوں پر بھی امریکی کمپنیوں کی دوائیں کم سے کم بیچیں ان کا مال کم سے کم بیچیں سارے دیش میں یہ ماحول بننا چاہیے اور سارے دیش میں اس ماحول کے حساب سے ہم اس آندولن کو بہت طاقتور طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اس میں سے پرنام نکال سکتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تب اس پر چھوٹ کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے اس پر لوہا گرم ہے دیش کے لوگوں کا مانت بھی گرم ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے کہ میں دیش کے لیے کیا کروں کیا کروں کیسے کروں اس کو اگر ایک چھوٹا سا راستہ بھی ہم دکھائیں کہ تم اپنے دیش کے لیے کیا کیا کر سکتے ہو تو یہ ایک بڑے آندولن کے سوروپ میں بھی بدل سکتا ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب بھی اس آندولن کے مادیم سے دھونا جا سکتا ہے جن سوالوں کو ہم اٹھا رہے ہیں ایک آپ سے آخری نویدن اور ہے اسی سنظر میں کہ اگر آپ امریکی کمپنیوں کا مال کھریدنا بند کر سکتے ہیں آپ امریکی کمپنیوں کا پیپسٹی کوکا کولا پینا بند کر سکتے ہیں امریکی کمپنیوں کے دوسرے سامان جو اس پین چلتا ہے وہ بھی امریکی ہے جو سی این ایم چلتا ہے وہ بھی امریکی ہے اور یہ سارا کا سارا امریکی ٹیلی ویزن جو ہمارے دیش میں گھض گیا ہے اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے دیش میں گھس کر ہمارے دیش کا ستیاناشی زیادہ کر رہا ہے فائدہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ جو امریکی ٹیلی ویزن کمپنیاں ہمارے دیش میں گھسائیں ہیں اسٹار ٹی وی ہے اسپین ہے ان کے مادیم سے ہر سال ہمارے دیش کا سوہ دو سو کروڑ روپیہ امریکہ جاتا صرف تین ٹیلی ویزن کا میں حساب لگا رہا ہوں اسٹار سی ایم ایم اور اسپین ان تین چینلوں کے مادیم سے ہندوستان کے لوگوں کا سوہ دو سو کروڑ روپیہ ہر سال امریکہ چلا جاتا اور وہ کیسے جاتا آپ جب کیول کنیکشن لیتے ہیں اور اس کیول کنیکشن کی ہر مئینے فیس دیتے ہیں سو روپیہ یا ڈیڑھ سو روپیہ تو اس کیول کنیکشن کی فیس میں سے جو کیول آپریٹر ہے وہ تھوڑا سا رکھتا ہے باقی پیسہ ان کمپنیوں کے پاس چلا جاتا رائلٹی کے روپ میں تو سیکڑوں کروڑ روپیہ ہم امریکہ بھیج رہے ہیں اور اس سمیں امریکہ کو ایک پیسہ بھیجنا بھی میں راشت دروہ مانتا ہوں راشتی افراد مانتا اس لیے یہ سارے چینل اگر بند ہوں تو امریکہ کو پیسہ جانا بند ہو جائے گا مجھے بہت خوشی ہے ابھی گجرات کے کیول آپریٹرز کی ایسوسییشن نے ایک فیصلہ کیا گجرات کے کیول آپریٹرز کی ایسوسییشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹار ٹی وی سی این این اور ایس پی این ان تینوں چینلوں کا بہشکار کریں گے انہوں نے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ اگلے کچھ مہینوں کے بعد لاغو ہونے جا رہا ہے تو اگر گجرات کے کیول آپریٹرز یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر کسی بھی پردیش کے کیول آپریٹر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہاں اگر کوئی بھائی بیٹھے ہیں جو کیول آپریٹرز کا ڈھنڈہ کرتے ہوں ان سے میرا نویدن ہے کہ وہ ان تینوں امریکن چینلوں کا بہشکار کریں اور میرا تو گکتیرت روح سے یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلی ویزن چینل کو دیکھنا بند کریں کیونکہ دیکھنے لائک کچھ ہے دنے یہ جو چینل ہمارے گھر میں آگئے ہیں جی ٹی وی سی این این ای ٹی این اسٹار ٹی وی پرائیم اسٹار پرائیم اسپورٹ یہ ہمارا بھلا کم کر رہے ہیں نقصان زیادہ کا اور نقصان کتنا جبردد ہو رہا ہے کہ کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیلی ویزن چینل سے انفارمیشن زیادہ آتی ہے میں آپ سے کہنا کہاتا ہوں کہ ٹیلی ویزن چینلوں سے مز انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے ادھارن کے لئے ہمارے دیش میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے جانکاری نہیں کیونکہ میں ٹی وی چینل نہیں دیکھتا ایک بھائی نہ مجھے بتا رہا اس پر سے نہیں آپ کو بتا رہا کوئی ایک کارکرم آتا ہے کسی ٹی وی چینل پر اس کا نام ہے ہیلپ لائن اس کارکرم میں ابھی کچھ دن پہلے کچھ ڈاکٹروں کا پینل ڈسکشن ہوا اور وہ جو پینل ڈسکشن ہوا ڈاکٹر کا وہ کس مددے پر تھا آئیوڈین یکت نمک کے مددے پر اور اس پینل ڈسکشن میں سامل سارے ڈاکٹروں نے ایک سور سے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو سبھی لوگوں کو آئیوڈین یکت نمک کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جو ہم سادھارا نمک کھاتے ہیں اس میں بھی کافی آئیوڈین ہے اس لیے اترکت آئیوڈین یکت نمک لے دے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ یہ اترکت آئیوڈین کے نام پر جو کچھ ملایا جاتا ہے نمک میں وہ پوٹیشیم آئیوڈیٹ ہوتا ہے اور وہ پوٹیشیم آئیو ڈیٹ دوسری طرح کی بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتا شریر میں ایک ڈاکٹر کا تو یہ کہنا تھا کہ اترکت مہترہ میں اگر آپ نے پوٹیشیم آئیو ڈیٹ لیا تو آپ امپوٹینٹ ہو جائیں گے نپن تک ہو جائیں گے بیکار ہو جائے گی آپ کے ذریعے اتنے خطرناک دشت پرنام ہیں تو یہ جو آئیو ڈین یکت نمک کا اتنا بڑا ریکٹ پارے دیش میں چلا ہیلپ لائن پر یہ ڈیڑھ گھنٹے کا کارکرم آیا لیکن تکلیف مجھے یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہو اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے یہ سمجھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے اپنے جیون میں استعمال کیا ہوگا تو ٹیلی ویزن پر انفارمیشن آتا ہے اور اس کا اثر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا مز انفارمیشن کیا ہے اسی ٹیلی ویزن پر جس پہ ہیلپ لائن کا کارکرم آتا ہے روز دن میں چار پانچ بار یہ چار پانچ بار نہیں شاید دس پج بیس بار آتا ہوگا آئیو ڈائیز نمک کھائیے آئیو ڈائیز نمک کھائیے ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے اور یہ آئیو ڈائیز نمک کھائیے یہ ایڈورٹیزمنٹ اتنا ہیمرنگ والا ہے کہ پچھلے چھے مہینے کے اندر ہندوستان کے گھروں کی استطی بلکل اٹی ہو گئے ہمارے دیش کے گھر گھر میں اب آئیو ڈائیز نمک ہی دکھائی دیتا ہے ایکسٹرا فری فلوئنگ بنانے کے نام پر اس میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ڈال دیتے ہیں جو ہمارے شویر کے لیے ہانکارک ہیں اس کا کوئی پرشن ہم کبھی نہیں اٹھا دے ابھی تو سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا کہ سارے دیش میں آئیو ڈائیز نمک ہی دکھے گا یہ نوٹیفیکیشن کیوں آیا یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں آیا کہ دیش کے لوگوں کو آئیو ڈین کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کے آئیو ڈین کی ضرورت سارہنہ نمک سے بھی پوری ہوتی ہے ہم جو سبجیاں کھاتے ہیں اس سے بھی پوری ہوتی ہے اس لیے اترکت آئیو ڈین کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں سواست اچھے سواست والے ویکتی کو ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس مائکروگرام آئیو ڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سادہنہ نمک اور سبجیاں ہم روچ کھاتے ہیں اس سے ہم کو کم سے کم دو سو مائکروگرام آئیو ڈین مل جاتا ہے تو ضرورت جتنی ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ آئیو ڈین ہم کو ملنا ہے اور وہ سرپلس ہوتا ہے تو سیشات کے راستے شریر کے باہر نکلتا ہے شریر کا انٹرنل سسٹم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اترک تاہیو ڈین کی لیکن ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن آپ دیکھئے کہ بار بار لگاتار آپ کے دماغوں میں ہٹ کر کر کے کر کر کے کر کر کے آپ سب کے ذر میں انہوں نے کیپٹن کک مگا دیا ان پورنا مگا دیا یا ایسا نمک آگیا اور آپ سب لوگوں نے بینہ سوچے سمجھے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا کسی آدمی نے یہ پرشن نہیں پوچھا کہ یہ پچاس پیسے کلو والا نمک چھے روپے کلو میں کیوں ہوگی ابھی بمبئی میں تو میں نے دیکھا کہ کیپٹن کک کا ٹین کا ڈبا ایک کلو نمک کا چودہ روپے کا اور ان پورنا کا ایک کلو نمک کا ڈبا بمبئی میں سولہ روپے کا ٹولیتین پیکٹ میں آٹھ اور چھے روپے کا ہے ٹین کے ڈبے میں چودہ اور سولہ روپے کا تو پچاس پیسے کلو والا نمک ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن کے قارن ٹیلی ویزن کی ہیمرنگ کے قارن سارے دیش میں چودہ روپے کلو میں بھک رہا ہے سولہ روپے کلو میں بھک رہا ہے چھے روپے کلو آٹھ روپے کلو میں بھک رہا ہے اور کوئی پرشن نہیں پوچھا سازنہ جنتہ کے دماغ پر یہ پرشنانا چاہیے کہتا کیوں ہو رہا لیکن وہ پرشن نہیں ہے کیونکہ ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن اور ہیمرنگ آپ کو لگاتار ایڈیٹ بناتی چلی جا رہی ہے دیش میں جب مہاتبہ گاندی نے نمک ستیاغرہ کیا کیوں کیونکہ انگریجوں کی سرکار نے نمک پر ٹیکس لگا دیا اور تھوڑا سا ٹیکس لگا کے انگریجوں کی سرکار نے نمک کا دام بڑھا دیا تھا تو گاندی جی نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروڑوں لوگ جو نمک سے روٹی کھاتے ہیں ان کا عدیقار انگریجوں کی سرکار نے چھن لیا اور وہ برداشت نہیں کر پائے اور نمک قانون کے خلاف ستیاغرہ کیا چھے اپریل 1930 کو گاندی جی نے ایک قسم کھائی تھی نمک ستیاغرہ کے تندر میں اور گاندی جی کی کھائی ہوئی قسم میں نے دیکھی ساورمتی آشرم میں ایک پتھر کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کتے کی موت مرنا پسند کروں گا لیکن جب تک نمک کا قانون واپس نہیں ہوگا ٹیکس واپس نہیں ہوگا آشرم میں واپس نہیں ہوگا اتنی بڑی قسم گاندی جی نے شاید ہی کسی آمدولن میں کھائی اور وہ جبرجت نمک ستیاغرہ ہوا پورے دیش میں لاکھوں لاکھوں کاریکرسہ جیل کے اندر گئے اس نمک ستیاغرہ میں انگریجوں کی سرکار نے سرنڈر کیا اور 1931 میں گاندی جی کے ساتھ سمجھوتا ہوا 1931 میں انگریجوں کی سرکار نے سمجھوتا کر کے نمک پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا اور اس کے بعد انگریجوں کی سرکار نے گاندی جی سے واحدہ کیا کہ جب تک ہمارا فاشن چلے گا کبھی بھی دوبارہ ہم نمک پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو 1947 تک انگریجوں کی سرکار کبھی نمک پر ٹیکس نہیں لگا پائے اور گاندی جی کی ماننیتہ یہ تھی کہ نمک ایسی چیز ہے جس پر کبھی کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم پانی پر ٹیکس نہیں لے سکتے ہوا پر ٹیکس نہیں لے سکتے ویسے ہی نمک پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرونوں لوگوں کے بوجن کرنے کا یہ سادن ہے اس گاندی جی کے دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد نمک پر اتنا جیادہ ٹیکس بہا کہ پچاس پیسے کلو والا نمک اب چھ روپے کلو میں ہو گیا اور یہ اتنا بھینکریا ہے سرکار نے کہ پچاس پیسے کلو والے نمک کو وہ چھ روپے کلو میں بکوا رہے ہیں یہ نمک کا ٹیکس پردیشی کمپنیوں کے منافعے کے لیے لگایا گیا ہمارے دیش میں ایک پردیشی کمپنی ہے جو نمک بیچ رہی ہے جس کا نام ہے ان پورنا اس کمپنی کا عقلی نام ہے ہندوستان لیور اس نے جب سے نمک کے دھندے میں پرویش کیا تب سے اس کمپنی کی لگاتار کوشش یہ رہی کہ پورے دیش میں نمک کے مارکیٹ پر مانوپولی کی جائے اور اس دیش کے لوگوں کو نمک کے مات دھیمتے ہی لھوٹا جائے اور اس مانوپولی میں یہ کمپنی سفل ہوئی اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سارے دیش میں وہی نمک بک رہا ہے جو یہ بڑی کمپنیاں بناتی ہیں چھوٹے لکاریگروں کا نمک بکنا بند کرا دیا چونکہ بھارت سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو بھی آدمی سادارا نمک بیچے گا اس پر قانون سے جرمانہ لگے گا ایک ازار روپے کا اور چھ مہینے کی سجا ہو جائے تو ایسے اتیاچاری قانون اور ایسے کالے قانون انگریجوں کے زمانے میں بنتے تھے اب وہ آزادی کے پچاس سال میں بن گیا ہم کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سال مہاتمہ گاندی کی شہادت کا پچاسمہ سال ہے انیس سو اٹالیس میں ان کی ہتیا ہوئی تھا اور انیس سو اٹھانوے چل رہا ہے تو گاندی جی کی شہادت کے پچاسمہ سال میں ہم ان کو کونسی شردھانجلی ارپت کریں جب ہم ان سے کہیں کہ باپو کبھی تم نے اس دیش میں انگریجوں کی سرکار کے خلاف نمک پتیاگرے کیا تھا اب ہماری اپنی سرکاروں کے خلاف نمک پتیاگرے کرنے کی نوبت آگئی ہے کیسی آزادی ہے اور کل صبح یہاں ان دور کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے بہت خوشی ہے سارے دیش میں کل پانچ جون کو نمک پتیاگرے ہو رہا ہے پہلی بار گاندی جی نے کیا تھا چھے اپریل انیس سو اٹھانوے کو سارے دیش میں نمک پتیاگرے ہو رہا ہے میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ سب لوگ جتنی بڑی سے بڑی سنگسہ میں پہنچ سکیں کل پہنچیں کل نو بجے یہاں گاندی چوپ ہے جہاں گاندی جی کی پرتماہ لگی ہوئی آپ سب جانتے ہوں گے اس گاندی جی کی پرتماہ پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے کچھ جلوس بنا کر شنیوار والا تک جائیں گے جس طرح اس جمانے میں نمک پتیاگرے کیا گیا تھا سادھانہ نمک بیچ کر قانون کا اللنگن کیا گیا تھا کل بھی یہاں سادھانہ نمک ہی بیچا جائے گا شاید لوگوں کو اس پرتیق کے دوبارہ استعمال کر کے ان کے مند میں وہ بھاونہ پیدا کرنے کی کوشش کہ کبھی دیش میں انگریجوں کی سرکاروں کی ایسی نیتیاں چلی اب آزادی کے پچاس سال کی بھی آدھ ایسی نیتیاں چل رہی ہیں تو جرورت ہم کو شاید دوسرے نمک پتیاگرے کی ہے تکلیف بس دل میں اتنی ہی ہے کہ پہلا نمک پتیاگرے بیدیشیوں کے خلاف کیا اب نمک پتیاگرے اپنی ہی سرکاروں کے خلاف کرنا پڑے گا اس میں ایک دوسری خوشی کی بات اور ہے میں دلی گیا تھا اور اس میں دلی میں عدیوب منطری سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے بہت کڑے شبدوں میں اپنا ویروز ان کو درج کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں یہ پرانی سرکاروں نے نوٹیفکیشن کیا ہے میں نے کہا اگر پرانی سرکاروں نے نوٹیفکیشن کیا ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں اور آج مجھے بہت خوشی ہے یو این آئی کی خبر ہے کہ عدیوب منطری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نمک کے اس نوٹیفکیشن کو رد کریں گے آج یو این آئی کی یہ خبر آ گئی تو سرکار اگر اس نوٹیفکیشن کو رد کرتی ہے تو بہت اچھا ہے اور سرکار کو اس نوٹیفکیشن کو رد کرنا ہی ہوگا کیونکہ آزادی کے پچاس سال کے بعد ہم اپنی پرانی گلامی کی اسمرتیوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو کل کا یہ جو کارکرم ہے وہ پانچ جون کا یہ پرتیق کارکرم ہے شاید یہ نوٹیفکیشن اگلے ایک دو دن میں رد ہو جائے گا اور ویسے بھی اس لیے رد ہو جائے گا کیونکہ اس نوٹیفکیشن کو جبلپور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وہ پیٹیشن ایڈمیٹ ہو گئی ہے جبلپور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ امید ہے کہ فیصلہ ہم لوگوں کے سبش میں آئے گا اس لیے بھی سرکار کو یہ نوٹیفکیشن رد کرنا ہی پڑے گا لیکن دیش کی جنتا کی طرف سے بھی اس براد کی پتدھونی سارے دیش میں جانی چاہیے کہ وہ اس قانون کو برداز کرنے کو سیار نہیں ہے اور اس قانون کا ویسے ہی انلنگن کیا جائے گا جیسے کبھی 1930 کے زمانے میں مہاتمہ گاندی کے کہنے پر اس دیش کے لوگوں نے کیا تھا میں کل خود اس تارکرم میں شامل رہوں گا کل نو وجہ ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوں گے گاندی جی کے بردما کے سامنے اور قسم کھائیں گے کہ ایسا کوئی بھی کالا قانون اس دیش میں نمک کے نام پر نہیں لادا جائے گا کیونکہ جن پردیشی کمپنیوں نے یہ قانون بنوانے کی کوشش کی ہے ان کا حساب کیا ہے ہمارے دیش کے گھر گھر میں 40 لاکھ سن نمک استعمال ہوتا ہے ایک سال لگ بھر 40 لاکھ سن اور ایک کلو نمک پر اگر ان کو 5.5 روپے کا بھی منافع ہے تو قریب قریب 3000 کروڑ روپے کا منافع ایک سال تو وہ 3000 کروڑ روپے کا منافع نمک بیچ کر کمانا چاہتے ہیں اس دیش میں ان کے ان پریاتوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان پریاتوں کے خلاف پوری طاقت لگا کر ہم تنگرش کریں گے تو میرا آپ کا نمیدن ہے کہ کل آپ بھی اس ستیاغرہ میں شامل ہو تاکہ سارے دیش کے لوگوں نے ایک جڑ ہو کر یہ جو کارکرم اٹھایا ہے اپنے ہاتھ میں اس کے پرتی ہم سولیڈیریٹی بھی ویقت کریں اور اس طرح کے غلط قانونوں کی اوہلنا بھی کر سکیں ایک آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکی کمپنیوں کا بہشکار کرنا ہے امریکی ٹیلی ویزن کا بھی بہشکار کرنا ہے ایک ہی ادھارن سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ٹیلی ویزن انفارمیشن جو دیتا ہے اس کا اثر امر ہمارے جیون میں کیا ہے اور میس انفارمیشن کا اثر کتنا زیادہ ہے اور اب تو امریکہ جیسے دیش میں ٹیلی ویزن کے خلاف بہت بڑے آندولن چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امریکہ میں ابھی ایک درگٹنا ہوئی ہے دو بچوں نے اپنی کلاس کے پانچ بچوں کا مرڈر کیا واشنگٹن ڈی سی میں ایک پرائیمری سکول ایک بچے کی عمر گیارہ سال دوسرے کی تیرے سا اور ان دونوں بچوں کو پولیس نے جب گرفتار کیا اور پکڑا اور پوچھا کہ تم نے یہ مرڈر کیوں کی ہے تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ ٹیلی ویزن پہ ہم نے دیکھا سیریل میں ایسا کرتے ہوئے تو ہم نے کیا اسی امریکہ میں ایک دوسری درگٹنا ہوئی ہے پندرے دن دیتا ہے ٹیکس آس کے ایک تبرد میں کچھ بچے جیپ میں بیٹھے کھلی جیپ میں اور ان کے ہاتھ میں دو اسٹین گنز اور بھرزر بھنزر گولیاں چلاتے ہوئے بازار سے نکل گئے چونتیس لوگوں کو مار دیا یہ ابھی ترگٹنا ہوئی ہے پندرے دن ہوا ٹیکس آس کے پاس اس طور اب امریکن گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ٹیلی ویزن دیکھ دیکھ کر اگر ان کے بچے ہتیائیں کرنا کھیک رہے ہیں اور ہتیارے بن رہے ہیں تو وہاں ٹیلی ویزن چینل کو بند کرنے کی بات شروع ہوئی ہے اور بل کلنٹن نے پندرے ٹیلی ویزن چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ میں اس سمے قریب چھپن ٹیلی ویزن چینل چل رہے ہیں اس میں سے پندرے ٹیلی ویزن چینل اب بند ہو جائیں گے جو بہت زیادہ وائلنٹ دکھاتے ہیں ولگیریٹی دکھاتے ہیں آپسینٹی دکھاتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں بند ہوں گے کہیں بھارت میں نہ چالو ہو جائیں کیونکہ سٹار ٹی وی وہاں بند ہوا یہاں چالو ہو گیا بولڈن ڈیوٹیفل نام کا ٹی وی سیریل امریکہ اور یورپ میں بند ہوا بھارت میں چالو ہو گیا سانتہ بار بارہ نام کا ٹیلی ویزن سیریل ان سب دیشوں میں بند ہوا یہاں چالو ہو گیا تو جو کچھ کچھنا وہاں ختم کر دیا جاتا ہے وہی بھارت میں امریکہ کے گھروں میں انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ ٹیلی ویزن چینل دیکھنے سے ملتا کیا ہے بہت بار لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں ٹی وی تو کہتے ہیں منورنجن کے ابھی جرہ بتائیے شانتی دیکھ کر کیا منورنجن ہوتا یا سواہیمان دیکھ کر کیا منورنجن یا ہمپاچ دیکھ کر کیا منورنجن یہ شانتی ہے سواہیمان ہے بنے جی اپنی بات ہے ہمپاچ ہیں یہ سارے کے سارے سیریلز کیا میسیج کنگے کرتے ہیں ایک لائن میں اگر کہا جائے تو سارے سیریلز کا ایک ہی میسیج ہے ایکسٹرا میریٹن ریلیشن اگر ہندی میں کہیں تو پر اسکری گمن جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی سنسکرتی میں وہ سواہیمان نام کے ٹیلی ویزن سیریل کا سب سے بڑا میسیج جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی غلط سنسکار والے بچے مانے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو الٹی سیدھی باتیں کہیں اور حرکتیں کریں ہم پاچ کے سارے کے سارے بچے اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں اپنی ماں کو بھی گالی اور ہم پاچ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ویسے ہی بچے مان لیجئے آپ کے گھر میں پیدا ہو جائیں کیا کریں گے ہمارے دیش میں پہلے کسی کو اگر شراب دینا ہو تو ہمارے رشی ملی ہوتے تھے وہ شراب دیا کرتے تھے کہ تم ایسے ہو جاؤ پتر ہو جاؤ یہ ہو جاؤ آج کے جمعانے میں اگر کسی کو شراب دینا ہے تو دے دیجئے کہ تمہارے بچے ہم پانچ جیسے ہو جائیں ایک دن میں جا رہا تھا کار سے بیٹھ کر میرے سامنے ایک فرک جا رہا تھا اس پر کالے اکشروں میں لکھا ہوا تھا بری نجر والے تو سو فائل جیئے تیرے بچے بڑے ہو کر تیرا خون پیئے تو ہم پانچ کے جو بچے ہیں نا وہ ماں باپ کا خون پینے کے لیے ہی پیدا ہوئے اور وہ خون پینے والے بچوں کو روج آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں پھر آپ کے بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ باپ کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے ماں کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے باپ کے ساتھ کیسے اُلٹی سی دی باتیں کی جاتا ہے ماں کے ساتھ کیسے اُلٹی سی دی باتیں کی جاتا ہے یہی سنسکار دینا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں ہم پانچ دیکھیں گے سواب امان دیکھیں گے شانتی دیکھیں گے اور ان سارے سیریلز کی ایک محتفنوں بات اور دیکھتے آپ کہ ان سارے سیریلز میں ایسے پتی پتنی ایک دوسرے کو بدلتے ہیں جیسے کپڑے بدلتے ہیں کسی کی پتنی کسی کے ساتھ کسی کا پتنی کسی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو روج بدل گا جو بارتی سماج میں کبھی سنسکار نہیں اور ان سارے سیریلز میں ایک اور محتفن کومن پوائنٹ آپ کو ملے گا بارتی ہے سماج میں کوئی بھی لڑکی یا بہن شادی سے پہلے ماں بنے تو یہ کلنگ ہے پاس ہے لیکن سواب امان نام کے ٹی وی سیریل میں ہر لڑکی شادی کے پہلے ہی ماں بنے ہیں یہ سارے کس سے بلکل الٹے ہیں جو ہمارے سماج کے مولیوں کے بلکل ویروز میں ہیں اور آپ ایسے الٹے سیرے کہانی کس سے دیکھ کر پتا نہیں کیسے منورنجن میں کوئی کریں یہ منورنجن نہیں ہے یہ مانسک تناؤ کے لکشن ہے آپ کے بچوں میں مانسک تناؤ پیدا کرنے کے آپ میں مانسک تناؤ پیدا کریں اور آپ کے بچے اگر سنسکار شیل نہیں بن پائے اور آپ کے بچوں کا سنسکار اگر ختم ہو گیا تو میں مانتا ہوں کہ آپ کا ماں باپ ہونا بیتا ہے کوئی بھی ماں باپ سفل ماں باپ تبی ہے جب اپنے بچوں کو سنسکار وان بنا سکے اور دیش اور تماش کے کام میں لا سکے اور اگر ہم ہم ہمارے بچوں کو سنسکار نہیں دے پائے تو باقی دنیا جہان کی باتیں کرنا کو آپ چھوڑ دیجئے ہمارے دیش کے آج کل ماں باپوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں ایک ہی شکایت راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے باتیں سنیں گے کہتے وہ تو ٹی وی کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات سننے کی ان کو پرست کا اور آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو جان لیجئے کوئی بہت بڑی گڑھ بڑھ ہے ماں اور باپ کی بات اگر بیٹا بیٹی سننا بند کر دیں تو اس کے بہت گہرے ارث ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان گہرے ارثوں کا جب بھی آپ وشلیشن کریں گے تو پائیں گے ان کا سب سے بڑا کارن ہے ٹیلیویزن جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نہ باپ کی سنو نہ ماں کی سنو باپ کو ایسے ڈانٹو ماں کو ایسے ڈانٹو ان کو ایسے بے وقوف بنا ان کو ایسے بے وقوف بنا تو آپ کے بچے یہی سب سکتے ہیں اور یہ سب ٹھیک ٹھیک کر آپ کے بچے کیا بنیں گے جرا کلپنا کریے آج اس تیش کو ضرورت ہے وزد تن کی چندر شیخر کی سواز شنربوز کی مہاتمہ گاندی کی سردار پٹیل کی اودھم تن کی خدیرام بوز کی ان سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کے بچے تو کچھ اوری دنیا میں بھوم رہے ہیں آپ کے بچوں سے پوچھے تمہارا ہیرو کون ہے شاید ہی گلتی سے کوئی نام لے گا کہ میرا ہیرو مہاتمہ گاندی ہے یا سردار پٹیل ہے آج کے بچوں کا ہیرو تو شارک کھان ہے یا آمیر کھان ہے یا سنجد اتھت ہے یا جونی چاملہ یا ہیرو ان معذوری دیکھ شکل ہے اور یہ ایسے بچوں کے سنسکار ہم بنا رہے ہیں کئی بار میں جب بچوں سے باتیں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم کیوں کیسے ہوگی یہ تمہارے ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں آجید بھائی پچیس منجل کی امارت سے کوٹتے ہیں یہ سارے کی سارے ہیرو کبھی کچھ ہوتی نہیں آتی کسی تو ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہیں ایک منجل سے کوٹ کر دیکھ وہ تمہارے ہاتھ پر کوٹیں گے پھر کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ ہوتا میں نے کہا کہا پچھ ہوتا لیکن ٹیلی ویزن پہ دکھایا ہے ایسے جاتا ہے کہ ان کو لگتا سچ ہے پھر ان کا ہیرو آتا ہے ٹیلی ویزن پہ موٹر سائیکل لے کے چلتا دیوار توڑ کے نکل جاتا سر نہیں ٹوٹتا اس کا موٹر سائیکل نہیں ٹوٹتی دیوار ٹوٹ جاتی پھر ان کا ہیرو دکھاتے ہیں دس دس وہ آگئے ہیں گنڈے اور ایک ایک ہیرو ڈشم 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 سب کو دھرہ چاہی کر دیتا ایک دن میں نے ایک بچے سے پوچھا بمبئی میں کہ ہاں کسنے ہیرو رہتے ہیں تو اس نے کہا کچھ سالے تین سو ہیرو رہتے ہیں میں نے کہا ایک ایک ہیرو اگر دس دس گنڈوں کو مارتا تو بمبئی تو گنڈوں سے مکت ہو جانی چاہیے تھی اب تر بچے نے پتا کیا جواب دیا راجیب بھائی یہاں تو ہیرو گنڈوں سے پٹتا بمبئی کی دنیا میں ہیرو گنڈوں کو مارتے نہیں یہ پٹتے اور گنڈوں کی وجہ سے اتنا در پیدا ہو گیا ہے کہ گھر کے باہر نہیں نکلتے بہت سارے ہیرو ایسے ہیں گلشن کمار کی ہتیاں کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا تو بلیک ایک کمانڈوں سے یہ باہر نکلنے کے لیے نہیں تو وہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تو یہ جیون میں جو بلکل الٹا ہے وہ ٹیلیویزن کی دنیا سے بچوں کو سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کے بہت دش پر انام ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ٹیلیویزن کے بچوں پر کتنے دش پر انام ہوتے ہیں ابھی تو میں ایک ایسی بہن سے مل کر آیا پنے شہر میں جس کی عمر بارے سال ہے وہ پاگل ہو گئی ہے منٹل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے پنے کے تو میں نے اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ یہ پاگل کیوں ہوئی تو اس کے ماں باپ نے بتایا کہ دی ہورر شو دیکھ کر وہ لڑکی پاگل ہو گئی پتہ نہیں یا تھی کتنی بہنیں پاگل ہیں یا کتنے بھائی پاگل ہیں چندرپور میں میں گیا تھا چندرپور میں میرے جاہر ویاکشان کے بعد ایک مزدور آیا میرے پاک اور رونے لگا منٹل پر آتے ویاکشان قتم ہو گیا میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا راجیب بھائی میرے گھر میں تکیاناش ہو گیا ٹی وی کے قارن میں نے کہا کیا تکیاناش ہوا تو اس نے کہا میں بہت گریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں لیکن میرا بیٹا جو ہے گیارے سال کا روج مجھ کو کہتا تھا ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ تو اس مزدور نے بیچارے نے بینک سے کرجا لے کر ٹی وی خرید دیا اب ٹی وی لے کر اپنی گھر میں لگا دیا تو اس کا جو گیارے سال کا بچہ تھا وہ ایک سیریل دیکھتا تھا اس کا نام تھا شکتیمان اب پتہ نہیں کیا سیریل آتا تو مزدور مجھ کو بتانے لگا کہ شکتیمان شیریل میں کچھ ایسا آتا ہے کہ کوئی ہیرو ہے وہ گھومتا گھومتا اوپر سے جمین پہ کھوٹتا تو اس کا گیارے سال کا بیٹا ابھی اس کے دونوں پیر خراب احمد آباد میں پچھلے سال ایک درگٹنا ہوئی تھی ایک ساتھ سال کی بچی نے اپنے ڈیڑھ سال کے بھائی کو بوشنگ ماشین میں ڈال دیا دھلنے کے لیے کیونکہ بوشنگ ماشین کا وگیابن دیکھ دیکھ کر اس بچی کو ایسا لگا کہ کوئی بھی کالی چیز بوشنگ ماشین میں ڈالو سفید ہو کے نکلتی ہے اس کا بھائی سوڑا سا کالا تھا تو اس نے ڈال دیا بوشنگ ماشین بٹن چلا دیا بچہ مر گیا میرے اپنے اتر پردیش کے لکنو شہر میں جو رازبانی ہے پچھلے سال ایک درگٹنا ہوئی تھی ایک سارے چار سال کا بچہ اپنے پیر میں رسی باندھ کر چھت پر سے اُلٹا کودا جیسے تھمپپ کا وگیابن دکھاتے تھے بنگی جم کا ویسے ایک سارے چار سال کا بچہ چھتے سے کودیا سڑک پہ گرا کر رہے ہیں اور بچے تو بہت بھولے ہوتے ہیں جو دیکھیں گے جو سنیں گے وہ ہی کریں گے اپنے چیزے تو ان بچوں کو آپ ایسی اُلڑی سیدھی حرکتیں کیوں دکھا رہے ہیں آپ ان کے دیون کا کیوں ستیاناش کر رہے ہیں ان کے من میں گلت طرح کی کلپنا کیوں پیدا کر رہے ہیں اس لیے میرا آفتہ آخری نویدن ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کرئیے کیبل کنیکشن نکالی اپنے گھر سے اور یہ کیبل کنیکشن اگر نکلا آپ کے گھر سے بڑی شانتی آئے گی آپ اور اتنی شانتی آئے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے جن جن لوگوں نے کیبل کنیکشن نکالے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمارے بچے اب پہلے سے زیادہ اچھے پڑتے ہیں ہمارے بچوں کے نمبر زیادہ اچھے آتے ہیں اور کیبل کنیکشن نکلا ہے تو کئی گھروں نے یہ بھی کہا ہے کہا جی بھائی اب کیبل کنیکشن نکل گیا اس لیے ای ایس پین چینل نہیں ہے اس لیے کرکٹ کا میچ نہیں آتا اور کرکٹ کا میچ نہیں آتا تو گھر میں بڑی شانتی کیونکہ جو کرکٹ کا میچ آتا ہے جو آشانتی پیدا ہوتی ہے اس دیش میں کیا آشانتی ہوتی ہے بیس بال میں پچیس رنگ بنانے ہیں اب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے لو ہو رہا ہے ہم بیٹے بیٹے مر رہے ہیں فس رہے ہیں ابھی کیا مارے گا دینا اس کا اور اسی سمجھ جب بیس بال میں پچیس رنگ بنانے ہیں اور آؤٹ ہو گیا تو ایسے روتے ہوئے چہرہ لے کے آتے ہیں جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا ویسے ہی اس دیش میں ہر اٹیک بہت ہو رہا ہے ویسے ہی تینشن بہت زیادہ ہے ادیوک کا ویاتار کا ہر سے کے مندی چل رہی ہے یہ کرکٹ کا تینشن اور اپنے گھر میں لے لیا جب تیئے اس پین آ گیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے تینشن لے 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 اور آپ کا فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیش کا اس سے فائدہ ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نکتان ہو رہا کیا نکتان ہو رہا جانتے ہیں یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ ویڈیاپن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپسی مت پی ہو کوکا کولا مت پی ہو تھمسپ مت لینا یہ مت لینا اور ہندوستان کا ہر کرکٹ کھلاڑی پیپسی کا ویڈیاپن کر رہا دوکا کولا کا ویڈیاپن کر رہا ایڈیڈ آس کا کر رہا ہلز کا کر رہا اس کا کر رہا اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلیئر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہو ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا ویڈیاپن کرتا سچن تیندل کا ابھی آج شام کو ہی بتایا یہاں آپ کے شہر کے ششیل دوشی صاحب جو کرکٹ کمنٹیٹر ہے تیس کروڑ روپے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایڈیڈ آس کے ساتھ سچن تیندل کر اب بتائیں اس کو آپ راستی پلیئر کہیں تیس کروڑ کا اگر ایڈیڈ آس کے ساتھ سچن تیندل کر کا ایڈوٹیزمنٹ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پانسو کروڑ تو کمائے گی ہی کم سے کم اور وہ چار سو پانسو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تیندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راستری کرکٹ پلیئر ہے یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کمپنی اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دش کے لوگوں نے ان کو جو لوگ پریعتا دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اور اتنا گستہ آتا ہے میرے جیسے آدمی کو میں پیٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں پورے کے پورے کرکٹ کنٹرول بورڈ کو میں کورٹ میں دھتی پھوں گا بھلے ہی ہم اس میں جیتے یا نہ جیتے پرسنی یہ ہے کہ ہمارے دش کا یہ جو کرکٹ کنٹرول بورڈ یہ چلتا ہے ہم کرکٹ کا امیس دیکھتے ہیں اس سے پیسے کی کمائی ہوتی ہے اس میں سے چلتا لیکن اس کرکٹ کنٹرول بورڈ میں کیا ستیاناش کیا ہے پوری پوری کرکٹ ٹیم کو بیچ دیا ہے امریکن کمپنیوں کے ہاتھ ویلس کا سب سے اعضا وگیابن کراتی ہے ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی ویلس کا لوگوں اپنی چھاتی پہ لگاچے گھومتے ہیں یا ویلس لکھا ہے چھاتی پہ لکھا ہے یا لکھا ہے آپ اس میں دیکھئے انڈیا کہاں لکھا ہے تو کئی نہیں نظر آئے انڈیا پیچھے لکھا ہے ویلس آگے لکھا ہے انڈیا ان کے لئے پیچھے ہے ویلس کمپنی آگے اور آپ جانتے ہیں سگریٹ پینے سے کبھی بھی کوئی آدمی کرکٹ کا کھلاڑی کیا کسی بھی طرح کا کھلاڑی نہیں بنتا ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہم کو بتائے کہ سگریٹ پینے سے اچھا کرکٹ کھلاڑی کینسر کے مریض سے آپ بن چکتے ہیں کھلاڑی دنے کی تو بات ہی دور تو جو کمپنیاں سگریٹ کے بگیاپن میں امریکہ میں بند کر دی جا چکی ہیں آئی ٹی سی کمپنی وہی کمپنی ہے اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹو بیکو کمپنی بھارت میں آکے اس نے نام بدل دیا انڈیا ٹو بیکو کمپنی ہو گیا یہ کمپنی ہمارے دیش میں دس سال ٹیکس کی چوری کرتی رہی آٹھ سو نبی کروڑ کی اس نے ٹیکس کی چوری کی ہے جو کمپنی ہمارے دیش کا کروڑا روگویا کا نقصان کرتی ہے اس کمپنی کا ایڈورٹیزمنٹ ہمارا کرکٹ کنٹرول بورڈ کراتا ہے اور پوری کی پوری کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ کرتا ہے اس بات پر ہم لوگ پیٹیشن کرنے اور اس کے لیے ابھی من ایک چٹھی بھیجی کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چٹھی بھیجی اور سچن تندلکر محمد حضر الدین کو بھی چٹھی بھیجی اور آپ سے بھی میرا نویدن ہے کہ آپ بھی چٹھی بھیجی تندلکر کو چٹھی لکھیے کہ ہم تارے دیش میں امریکی کمپنیوں کے بہشکار کا بھیان چلا رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم امریکی کمپنیوں کے سب سے بڑے ایجنٹ بنے ہو رہے ہیں تم کو ہم نے لوگ پریتا کی اس ہنچائی تک پہنچایا وہ ہمارے دل کی بھاونہ ہیں لیکن تم اس کا دروپیوک کر رہے ہیں اور پیسے کے لئے کیا کبھی دیش کو بیچا جاتا کتنا پیسہ چاہیے تندلکر کو بیسے ہی اتنا پیسہ ہے گھر میں صرف تین پانی ہیں وہ اس کی بیوی اور ایک اس کی بچی تین لوگوں کے لئے کتنا پیسہ چاہیے ارمو روپیہ اس کے خاتم ہیں تو اور پیسہ پیسہ اس سمیں تم کسی بھی امریکی کمپنی کا بگیاپن اگر کرو گے تو ہمارے یہ بہشکار کا نشانہ صرف تمہارے اوپر ہوتا اگر ہم امریکی کمپنیوں کا بہشکار کر سکتے ہیں تو ہم سچن سندلکر کا بھی بہشکار کر سکتے ہیں ہم نے کسی کو لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے کہ اس کے جو مند میں آئے تو وہ کرے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ وہ بھی اب نیموں کے اندر کام کرنا پڑے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ اس بھارت سے باہر نہیں جا سکتا جب راستر کے سمان کا پرسن ہے تو کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اپنے راستر کے سمان کا دھیان رکھنا پڑے گا انیتہ وہ کھیل کھیلنا ہو تو امریکہ جا کے کھیلیں جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا ان کو اگر یہی غلط تہمی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھا کے وگیاپن کرا کے ہم کو زیادہ اچھا ہے تو ان طرف سے نویزن کریے کہ جاؤ امریکہ میں کرکٹ کھیلو جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا اور کرکٹ کھیلنے والوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا کرکٹ کھیلنے والے امریکہ میں ایڈیٹس کہلاتے ہیں اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل ہے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل اتنی ہے کہ دو لوگ کھیلتے ہیں کروڑوں لوگ اس کے لئے پریشانے کھائے گی جو انگلینڈ کے گلام رہے یہ گلامی کا کھیل ہے انگریجوں نے جہاں جہاں ساشن کیا انہی دیشوں میں کرکٹ ہوتا بھارت میں پاکستان میں شری لنکہ میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں اور جمبوبے میں اور تاؤت اپریقہ میں اور بتائیے کہاں ہوتا کھیل بھی کھیل سکیں ہندوستان میں تو ہمیشہ دھوپ رہتی اور یہاں تو ایسا اتیاء چار ہو رہا ہے بچوں پر جب دیش کے بچوں کی پریکشاں ہوتی ہیں دسمی اور بارمی کی تو کوئی پبلک فنکشن آپ نہیں کر سکتے پورے دیش میں پابندی لگ جاتے تو آپ پبلک فنکشن نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کی پریکشاں چل رہی ہیں دسمی اور بارمی کی تو دسمی اور بارمی کی پریکشاں سے دمانے میں یہ کرکٹ کا کھیل کیسے ہو گیا کیونکہ اب یہ کھیل نہیں رہا ہے ایک دھندا بن گیا ایک بزنس بن گیا سٹے باجی کا ایک دھنڈا بن گیا ہے پیسہ کمانے کا بھی ایک دھنڈا بن گیا ہے تو جو لوگ دھنڈا مان کر اس کھیل کو چلا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اگر آپ نے سبق نہیں دیا تو ایسے لوگوں کی حمد بڑتی چلی جائے گی اور دیش کا نقصان ہوتا چلا جائے گا تو آپ کو میں نویزن کرنے آیا ہوں کہ آپ ان دور سے چار پانچ ہزار چھٹھیاں بھیجوائیے سچن تیندل کر کو اس کا پتہ چاہیے تو میں آپ کو بولتا ہوں آپ لکھ لیے سچن تیندل کر کیار آف شری رمیش تیندل کر اس کے گھر کا نام ہے ساہت سہباس باندرہ ایسٹ ممبئی سچن تیندل کر کیار آف رمیش تیندل کر ساہت سہباس باندرہ ایسٹ ممبئی اور اس کو چھٹھیاں جانی چاہیے ہم لوگ سارے دیش سے یہ چھٹھیاں بھیجوانے کا کام کر رہے ہیں اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چھٹھی جانی چاہیے کہ آپ کو کسی پاگل کتے نے نہیں کاتا ہے جو آپ ممبئی کی کمپنیوں کی ایجنسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ کا کھیل کوئی دھندہ نہیں ہے اور اس کو آپ نے اگر دھندہ بنایا ہے تو اس کا بھگتان آپ کو کرنا پھوڑے گا ہم لوگ ابھی تو ان کو چھٹھی کے مادھیم سے پیار محبت کے نام سے سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں مانیں گے تو سپریم کورٹ تک ہم ان کو گھسی دیں گے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہمیں معلوم ہے ہم آریں گے یا جیتیں گے لیکن سارے دیش کے لوگوں کے سامنے دھیان میں تو یہ بات آئے گی کہ انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ کام کر رہا ہے امریکی کمپنیوں کا پرموشن کرنے میں اور ان کا دھندہ بڑھانے میں اور یہ بات اگر دیش میں ثابت ہوتی ہے تو ہندوستان کے لوگوں کو گھرنہ پیدا ہو جائے گی اور وہ گھرنہ شاید اس دیش کے کسی حتمے بھی کام آسکے اور کم سے کم اس گھرنہ میں سے ایک نتیجہ اگر یہ نکلے کہ کرکٹ کا کھیل دیکھنا کھیلنا بند ہو جائے کیونکہ میں اس کو ایک بہت بے وکوفی کا کھیل بھنتا ہوں تیم تین سال کے بچے چار سال کے بچے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ لے کے گھومتے ہیں گاؤں گاؤں میں دلی دلی سڑک پہ جرافی دے ٹرافیٹ رکا کھڑا بھٹکٹ لگایا چالوں ہو گیا کھڑے اور ایک کھیل کھیلنے ہے تو کچھ کم تھوڑی ہے بھارت میں کتنے سارے کھیل ہیں گلی ڈنٹا ہے کنچا گولی ہے کیا کیا کھیل ہمارے پاس نہیں کھوکو ہے رفتی کودھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا کیا پھلتو کا کھیل ہم کھیلنے میں لگی جس میں گھنٹوں گھنٹوں بیکار ہوتے ہیں ٹائم بیکار ہوتا دیماغ چناہوں میں آتا ہے ٹینشن آتا ہے بیس بول میں پچیس رن بنانے کا ان کو کھیلنے والوں کو جتنا نہیں ہوتا اس کے زیادہ ہم دیکھنے والوں کو ہو جاتا تو یہ فالتو کی باتیں ہمیں کیوں کرنے ہیں اور ان سب باتوں سے سمیں بچے گا کیونکہ جب ٹی وی چینل بند ہو جائے گا تو اس طرح کی وکرتیاں نہیں ہوں گی آپ کے دماغ میں اور جو سمیں بچے گا اس کو آپ راشتر کے کام میں لگائیے دیش کے کام میں لگائیے کیونکہ آج آپ کے سمیں کی ہم کو بہت ضرورت ہے اور میں آپ سے وہی سمیں دان میں مانگنے آیا آپ سے بہت مانگنے نہیں آیا کبھی آؤں گا آپ سے نوک مانگنے بھی نہیں آیا تو آپ پوچھیں گے کیا مانگنے آئے ہیں آپ سے دان مانگنے آیا ہوں سمیں کا ایک دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا سمیں اس میں سے تیئیس گھنٹے آپ اپنے لیے رکھئے ایک گھنٹے کا دان کرئے تو آپ پوچھیں گے ہم کیا کریں روج ایک گھنٹے کا سمیں نکالی ہے جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا وہی بات آپ اپنے پڑوسی کو سمجھائیں اور روج اگر کسی ایک ویقتی کو آپ یہ بات سمجھائیں گے تو ایک سال میں ہر ویقتی 365 پریواروں تک یہ سندیش پہنچائے اور وہ 365 پریواروں میں کون جانے دوسرا راجی دکشت پیدا ہو اور اس دیش کے ہزاروں گھروں تک وہ میسے جانے گھر گھر میں گاؤں گاؤں گلی گلی میں یہ سندیش پہنچانے کی ضرورت ہے اور یہ سندیش پہنچانے کا کام آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ دیش کے سممان کا پرشن ہے یہ ہماری راجنیتک سمپروتہ کو چنوٹی ہے یہ ہماری آرتک آزادی کا پرشن ہے یہ ہماری سانسکرٹک اسمیتہ کا بھی پرشن ہے تو دیش کے سامنے اتنے گمبیر پرشنوں میں ہم بھتے ہیں تو اس میں سے باہر نکلنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے سارے دیش میں ایک بڑا راستری آندولن کھڑا کرنا ہے ان پرشنوں پر تو وہ راستری آندولن تب ہی کھڑا ہوگا جب ہر ویقتی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری اس کام میں لے گا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کریں تو روج ایک گھنٹے کا سمیں نکال کر کسی ایک ویقتی کو یہ تاری باتیں سمجھائیں آپ کہہ سکتے ہیں راجی بھائی اتنا اچھا ویٹھانم نہیں دے سکتے تو آپ ایک کام کریئے ہم لوگوں نے کچھ آڈیو کیسٹس نکالے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں آپ سنیے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو سنائیے تو کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کچھ پستکیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ باہر کوئی اسٹال ہوگا وہاں پر موجود ہوں گے وہ پستکیں آپ لے سکتے ہیں آپ پڑھئے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے ہم لوگوں کی ایک پترکہ نکلتی ہے نئی آزادی ماس ایک پترکہ اس میں ہر مہینے ایسی جانکاری آتی ہے آپ اس کے میمبر بن سکتے ہیں تو آپ میمبرشپ لے کر اس کی ہر مہینے وہ پترکہ مگا سکتے ہیں آپ پڑھئے اور دس پڑھنے کے لیے دیجئے تو کیسٹ کے مادیم سے پستگوں کے مادیم سے پترکہ کے مادیم سے جیسے بھی بن سکے آپ اس وچار کا پرچار کریے یہ وچار کا جتنا سیج پرچار ہوگا آچرن میں اتنا ہی آئے گا پہلے وچار ہوتا پھر آچار ہوتا کی آچار اس دیش میں پیدا ہو اور اس کام میں ہم سب لگ سکیں اس کے لیے آپ کا ایک گھنٹے کا سمیدان چاہیے اگر آپ دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد بہت بہت آفاد